اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید لسنرز آج میں نوول جان کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کے رائٹر ہیں شاہنا چندہ مہتاب نوول شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل کے ایکن کو کلک کرنا نہ بھولئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلیے چلتے ہیں اب نوول کی جانے سارے دن کی آوارگی کے بعد شاداب رات گئے گھر آیا تو رقیہ نے جو اس وقت سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی دیکھتے ہی پوچھا باجی کو اسلام آباد چھوڑا ہے شاداب ہاں چھوڑایا ہوں شاداب نے کہا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جو عائشہ کے استعمال میں رہا تھا کمرے میں داخل ہو کر اس میں ایک طویل سانس لی جیسے عائشہ کی خوشپو کو محسوس کرنا چاہتا ہو یہ سانس اس میں کئی بار لی اور پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا وہ بہت دیر تک عائشہ کے خوشپو محسوس کرتا رہا تب ہی نینہ اندر آئی اور بیٹھ کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا کھانا لاؤں آپ کے لیے نہیں شاداب نے بیزاری سے کہا چائے یا کافی نینہ نے پھر پوچھا کچھ بھی نہیں وہ بمشکل کہہ پایا اور مینہ باہر نکل گئی تو شاداب کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اُدھر آئی اس نے سوچا یہ جو کچھ میں نے عائشہ کے ساتھ کیا ہے کیا مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے تو زادتیوں کی حد کر دی کیا محبت اسی کو کہتے ہیں اس دن کافی گرائی تو برنول نہ لگانے دی اس رات کس بے دردی سے میں نے اس کے نرم و ناز و گال پر اپنا بھاری ہاتھ رسیت کیا اور آج اس کا پاؤں کو چل ڈالا اس کی آنکھوں میں کیسی بے بسی اور نمی تھی زبط کے لیے اس نے ہونٹ ناٹوں میں دبا لیا تھا پھر میں نے بیگ بھی اس کے پاؤں پر گرا دیا اور پھر چھوڑا بھی جان بوجھ کر سڑک کے دوسری طرف نہ جانے کیسے بوجھ اٹھا کر اس طرف جا پائی ہوگی میں نے تو مڑ کر دیکھا ہی نہیں اگر دیکھتا تو شاید واپس گاؤں نہ آتا اور جب اس نے سسکی بھری تھی تب دل کتنا ترپا تھا اسے سینے سے لگا کر پیار کرنے کو اپنی زیادتیوں کی مافی مانگنے کو ہمں مافی اچانک وہ خصے سے سوچنے لگا ان سب باتوں کی زمدار وہ خود ہے یہ چوٹے تو جسمانی ہیں جو میں نے اس کو دی ہیں ان کا درد بھی معمولی ہوگا اس کو کیا معلوم اس جسمانی درد سے زیادہ درد تو میرے دل میں رہتا ہے میری روح میں رہتا ہے جو درد لا زوال اس نے مجھے دیا ہے اس کی دوہ تو مجھے ابھی تک نہ مل سکی یہ زخم تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میرے اندر کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا کبھی نہیں کاش وہ کبھی سنجیدگی سے میری حالت پر غور کر دی تو شاید معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا لیکن وہ تو یوں بے خبر بنی رہتی تھی جیسے کبھی مجھ سے ملی ہی نہ ہو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا مجھ سے اچانک وہ چونک پڑا مینا آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل گئی پھر دروازہ بند کر کے وہ بیٹ کے قریب آ کر شاداک کو دیکھنے لگی شاداک کی تصفیریں تو اس نے بہت دیکھیں تھی جو وہ ماں کے اس رات پر اکثر پھیستا رہتا تھا لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد ملی پہلی بار بھائی کی شادی پر تھی اونچا خوبرو سا شاداک اس کو بہت اچھا لگا تھا اس کی اپنی عمر ہی اس وقت سولہ برس کے قریب تھی جس میں بندہ خوبصورت نہ بھی ہو تب بھی پیارا لگنے لگتا ہے اور شاداک تو تھا ہی بہت خوبرو شادی پر اس کی جس جس سہیلی نے بھی شاداک کو دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا تھا اور پھر کہا مینا تو بہت خوش قسمت ہے جو تیرے کزن نے ابھی تک شادی نہیں کی اب یہ تمہارا مقدر بنی تھا ارے اتنی بڑی پوسٹ لیفٹنٹ کرنل اور ساتھ اس قدر وجاہت بھی تو واقعی خوش نصیب ہے سہیلیوں کی باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور پھر اتفاق سے فپو جب عائشہ سے بات کر رہی تھی وہ بھی اس نے سن لی تھی اور یہ جان کر اس کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کی امی اور ابو اس کی شادی شادات سے کرنا چاہتے ہیں اور آج جاتے جاتے جب عائشہ نے کہا تھا رکی آپاں اب دیر نہ کرنا شادات کی شادی کر کے ہی بھیجنا وہ بہت بگڑ گیا ہے تو وہ بھی خوش ہوئی تھی لفظ بگڑ گیا ہے تو وہ بھول چکی تھی بس یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ شادات کی بن جائے اب وہ خوشخبری شادات کو بھی سنانا چاہتی تھی جو صبح کا گیا اب رات گئے آیا تھا جب سب شادی کی تھکن اتارتے ہوئے سو رہے تھے تھکن تو خود مینا کو بھی تھی کہ سب سے زیادہ مصروف وہی رہی تھی لیکن شاداب کی محبت میں یہ تھکن محسوس کم ہوئی تھی اور اس نے شاداب کے انتظار میں جاگنے کا فیصلہ کیا تھا ایک تو اس نے شاداب کو کھانا دینا تھا جس کی ذمہ داری پھپوں نے سونے سے پہلے اس کی ذمہ لگائی تھی دوسرے وہ شاداب سے جی بھر کر باتیں کرنا چاہتی تھی شادی میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ صرف اس کو دیکھتی ہی رہی تھی بات کرنے کا موقع کم ہی ملا تھا تاہم مہنڈی والی رات کو جب شاداب نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس سے پڑھائی وغیرہ کا پوچھا تھا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ شاداب کو بھی اس میں دلچسپی ہے اور اب وہ کھڑی شاداب کو دیکھ رہی تھی شاداب بھی اسے دیکھ رہا تھا خوش دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر بولا کیا بات ہے مینا اب کیوں آئی ہو آپ کو نہیں معلوم مینا شرمائی شرمائی سرہانے کی طرف چلی آئی نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تم یہ بات کس پارے میں کہہ رہی ہو اور یہاں کیوں آئی ہو شاداب نے کچھ حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کو معلوم ہے فپو آپ کی شادی کرنا چاہتی ہیں مینا نے دپٹے کو بل دیتے ہوئے کہنا شروع کیا پھر شاداب نے خوشک لہجے میں کہا آپ کو معلوم ہے آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے کس سے شادی ہو رہی ہے شاداب نے اس بات کو حیرت سے دہر آیا جی بہت جلد آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی شوخ ہو گئے مگر کس کے ساتھ شاداب نے جھلا کر پوچھا بھلا بوجیے تو کس کے ساتھ ہو سکتی ہے مینا نے اٹھلا کر کہا مینا جلدی بتاؤ کس کے ساتھ ہو رہی ہے شاداب نے بیچینی سے پوچھا بتا دوں مینا نے شرماتے ہوئے شاداب کو دیکھا ہاں ہاں بتا دو شاداب نے بتا بھی سے پوچھا میرے ساتھ یہ کہہ کر مینا نے نظریں چرا لیں کیا تمہارے ساتھ شاداب نے آنکھیں پھارتے ہوئے اس کو دیکھا جی میرے ساتھ اور پھر شرمائی تم سے کس نے کہا شاداب نے غصے سے پوچھا جناب میں نے امی اببہ کی بات بھی سنی تھی اور پھپو کی بھی اببہ کہہ رہے تھے کہ مینا کی شادی اب شاداب سے ہی ہوگی اور یہ سنکر پھپو نے کہا یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی شاداب پوچھنے لگا پھر خاص بات یہ ہے کہ آنٹی آئیشہ نے کہا یہ بہت اچھا ہوگا اگر مینا کی شادی شاداب کے ساتھ ہو جائے مینا ہے بھی بہت خوبصورت بات ختم کر کے وہ شرمائی مسکرائی اور پیار بھری نظروں سے شاداب کی طرف دیکھنے لگی یہ تمہاری آنٹی آئیشہ نے کہا تھا شاداب کی آنکھوں کے دورے سرخ ہونے لگے اندر کی آگ زور پکڑنے لگی ایک تو آئیشہ خود شادی کے لیے رضا مند نہیں ہو رہی تھی دوسرے اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح شاداب کی شادی ہو جائے وہ غصے سے سوچ رہا تھا اور مینا کے بولنے کا منتظر بھی تھا جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب شاداب کی شادی کر کے ہی بھیجنا ان کے خیال میں آپ بہت بگڑ گئے ہیں مینا نے یہ بھی بتا دیا اچھا اور کیا کیا کہا انہوں نے شاداب کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے یہی کہ شاداب مانے یا نہ مانے آپ بھائی کے ساتھ مل کر اور زبردستی شادی کی بات پکی کر دیں پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اتنی خوبصورت بیوی جو ملے گی باقی کا اضافہ مینا نے اپنی طرف سے کرتے ہوئے کہا یہ سب انہوں نے کہا تھا شاداب نے جیسے خود سے کہا پھر ایک نظر بیٹھ کے بلکل قریب کھڑی مینا پر ڈالی وہ شرمائی شرمائی شاداب کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آنٹی نے کچھ غلط تو نہیں کہا نہیں انہوں نے صحیح کہا ہے شاداب کی آنکھوں میں خون اترنے لگا وہ چند لمحے کھڑی مینا کو دیکھتا رہا پھر ہاتھ پڑھا کر مینا کی کلائی پکڑی اور اسے ایک چھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا مینا سیدھی اس کے اوپر جا گری ارے کیا کرتے ہیں آپ مینا نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مجھ سے شادی نہیں کروگی شاداب نے دونوں بازوز پر رکھتے ہوئے اسے دبوچ لیا مینا نے شرمائی کر موں سینے میں چھپانے کی کوشش کی پھر اچانک ہی شاداب کے ارادے اس کے سمجھ میں آئے تو وہ چلائی چھوڑ دیجے مجھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ پلیز چھوڑ دیجے مجھے اس سے سک رہی تھی مگر شاداب یوں چھپ تھا جیسے کان میں آواز ہی نہ آ رہی ہو ٹیکسی والے کو کرایا ادا کر کے میں نے کال بیل بجائی اور اپنے زخمی پاؤں کو دیکھنے لگی ٹیشو سے اچھی طرح ساف کر کے میں نے اس پر رومال باندھ لیا اور اب رومال بھی ہلکہ سرخ ہو رہا تھا اسلام آباد سے مجھے اپنا ٹکٹ دکھا کر آسانی سے سیٹ مل گئی تھی کوئٹہ سے آتے ہوئے میں نے اسلام آباد تک کا ریچرن ٹکٹ لیا تھا پتہ نہیں کوئٹہ سے کوئی پیواز براہ راست پشاور جاتی تھی یا نہیں کون ہے نازیا نے انٹرکام بیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر سے ہی پوچھا میں ہوں نازیا دروازہ کھولو میں نے اپنی سوچوں سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کی جو کبھی کسی حوالے سے میرے ذہن میں آتی رہی تھی سارا راستہ میں سوچتی ہی تو آئی تھی ارے آب آپ نے تو ایک ماں آنا ہے نا تھا نا نازیا نے اندر سے ہی پوچھا ارے دروازہ تو کھولو سوال جواب بات میں کر لینا میں نے قدر غصے سے کہا تو نازیا کی ہسنے کی آواز آئی پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ دروازے پر موجود تھی تشریف لائیے اس نے بیگ میرے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا ہم دونوں اندر آئیں سخت سردی تھی اور نازیا ہیٹر آن کے شاید کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ فروٹ کھا رہی تھی وہ میرے ساتھ سیدھی میرے کمرے میں آئی پھر بیگ رکھتے ہوئے پوچھا اتنی جلدی کیسے چلی آئیں آپ بس دیر کچھ نہ پوچھو میں نے سوفے پر بیگتے ہوئے کہا اری آپ کا پاؤں تو بہت زخمی ہے نازیا کی نظر اچانک میرے پاؤں پر پڑی پاؤں ہی نہیں میں ساری زخمی ہوں میرا سارا وجود زخمی ہے میں نے آہستہ سے کہا کیوں کیا ہوا وہ پریشان سی پوچھ رہی تھی پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے بس یہ سمجھو زندہ بچ کر واپس آگئی ہوں اور یہ سچ بھی تھا ورنہ شاداب نے تو مجھے زلیل کرنے اور مارنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی بتائیے نہ کیا ہوا ہے آپ کو نازیا پوچھ رہی تھی طبیعت بہت خراب رہی میری اس وجہ سے رکنا مناسب نہ سمجھا اس وقت بھی بخار ہے میں نے نازیا کو بتایا ڈاکٹر کو بلاؤں نازیا نے تشویش سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں دیئر اس کی ضرورت نہیں آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی کیسے ٹھیک ہو جائیں گی پاؤں تو آپ کا بہت ہی زخمی ہے اور جب گاڑی گھر میں ہے تو پھر یہ پسو پیش کیسی گزرد کرنے لگی دیکھو رات ہو چکی ہے کل صبح ضرور چلی جاؤں گی میں نے جوتا اتارتے ہوئے بسپر پر بیٹھتے ہوئے کہا سخمی پاؤں سے زیادہ مجھے تھکن ہے اور سنائی شادی ٹھیک ٹھاک ہو گئی کوب انجوئے کیا ہوگا آپ نے تو ہاں کوب انجوئے کیا میں نے بس آج یہ پاؤں کچل نہ گیا ہوتا تو میں شاید ابھی بھی نہ آتی ویسے بھی شاید میں تمہاری کچھ آدھی ہو گئی ہوں اسی لیے اس بار دل نہ لگا شکریہ مہربانی نازیا نے فلاک سے چائے نکال کر مجھے دی اور بولی آپ کو لطف نہیں آیا اور مجھے ساری رات اکیلے ہونے کی وجہ سے در کے مارے نین نہیں آتی تھی دیکھو عمر اتنی بڑھ گئی ہے پھر بھی رات کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا جو مردوں جیسا دل ہمیں بھی دے دیتا اب پتہ چلا نا جب تم پنجاب جاتی ہو تو میں اکیلے کیسے رہتی ہوں میں نے چائے کا گھونٹ پھرتے ہوئے اسے کہا اب جناب آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گی بلکہ اپنے ساتھ لے جائے کرنگی نازیا نے محبت سے کہا اچھا دیکھ ہی جائے گی یہ بتاؤ پکایا کیا ہے پھوک بہت لگی ہے آپ کی پسندیدہ دش میتھی مچھلی بنائی ہے پھر تو جلدی سے لے آؤ میں نے کہا اور نازیا کچن میں چلی گئی اگلے روز نازیا نے کالیج سے چھٹی کی تھی کیونکہ بخار کی وجہ سے میں نیم بے ہوش سی تھی نازیا ڈاکٹر کو گھر لائی تھی بخار تو جلد ہی اتر گیا لیکن پاؤں کی وجہ سے تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی نازیا کے موجود کی میں میں پہلی بار بیمار ہوئی تھی اور اس نے کسی چھوٹی بہن کی طرح میری دیمارداری کی تھی اور اب جب ذرا طبیعت سمجھی تو وہ روز مجھے کھومانے لے جانے لگی کوئٹا میں تفریقے بہت زیادہ مقام نہیں ہیں پارک یا پھر ہنہ جھیل نازیا مجھے زیادہ تر ہنہ جھیل پر لے کر آتی تھی اس دن میں اس کے ساتھ پانی کے کنارے پر بیٹھی تھی لوگ لانچ میں بیٹھ رہے تھے زیادہ تر خواتین اور بچے ہی تھے جو شاید ہماری طرح سیر کرنے کو آئے تھے یہ دیکھ کر نازیا نے کہا آو یار ہم بھی بیٹھتے ہیں ابھی میرا پاؤں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا ہے میں نے پاؤں پر بندھی پٹی کی طرف دیکھتے ہوئے نازیا سے کہا اچھا وہ مایوس سی پھر بیٹھ گئی تو میں نے سوچا بیچاری کتنے دنوں سے چاہیے تھا ایسے بھی موٹر بوٹ میں سیر کرنا نازیا کو بہت پسند تھا چلو نازیا میں نے اس کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن آپ کا پاؤں نازیا نے مجھے دیکھا فکر نہ کرو دو دن پہلے کی بجائے دو دن بعد ٹھیک ہو جائے گا میں نے مسکرہ کر کہا تو نازیا بھی ہستی پھر ہم دونوں موٹر بوٹ میں بیٹھ گئیں پھر جیسے ہی موٹر بوٹ چلی نازیا کی زبان بھی چلنے لگی یار کتنا اچھا لگتا ہے پانی پر چلنا جیسے ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ پوری بوٹ کرائے پر لے کر اکیلا سیر کرے پھر زیادہ مزہ آتا ہے یہ پانی پر چلنا ہے یا میں ہسنے لگی پھر کہا اگر تمہیں اکیلے سیر کرنے کا اتنا شوق تھا تو پہلے بتا دیتی میں پوری بوٹ کرائے پر لے لیتی ارے چھوڑیے میں نے تو یوں ہی کہا تھا اس کا جائزہ لیتی ہوئی سوچتی رہی ویسے ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے کالج پڑھانا گھر آ کر کھانا کھا کے سو جانا یا لیکچر کی تیاری کے لیے سٹاڈی کرنا یا پھر کبھی کبھی مطرگشت کرنا ویسے ایک طرح سے یہ زندگی بھی اچھی ہے کوئی پابندی جو نہیں جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں گوچپ ہو کر سامنے بیٹھے جوڑے کے بچے کو دیکھنے لگی جو پانی کو چھونا چاہ رہا تھا ماں باپ ہستے ہوئے اس کو پکڑ رہے تھے نازیہ نے ایک طویل سانس لی پھر پانی کو دیکھتے ہوئے پولی عورت کے زندگی بچے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی شوہر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی لیکن ہر عورت کے قسمت میں بچہ نہیں ہوتا میں نے اپنے دکھ کے خیال سے کہا جسے بچہ دیکھا خدا نے چھین لیا تھا اور نازیہ بچوں والی اسی زندگی کے لیے ترس رہی تھی کچھ تیر ہم دونوں خاموش رہے اچانک میرے پاؤں پر کسی کا پاؤں لگا میں نے درد سے کراہ کر نازیہ کی طرف دیکھا تو اس نے بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا ارے آرام سے بچے ان کا پاؤں پہلی ہی زخمی تھا چلو ادھر ہٹ کر بیٹھو بچہ ماں کی گودنے گھسنے کی کوشش کرنے لگا حالانکہ وہ نو دس سال کا ہوگا اور اس نے مجھے دیکھتے ہوئے ماسرت آمیز لہچے میں کہا سوری ہمیں ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن اب تو آ گئے میں نے پاؤں دیکھا سفید پٹی شرح ہونے لگی تھی اور یہ تو میرے آزمائی ہوئی بات تھی جب دکھوں کی آمد شروع ہوتی ہے تو وہ آتے ہی چلے جاتے ہیں اور چوٹ پر چوٹ ضرور لگتی ہے اس لئے پشاور سے آنے کے باوجود میرا پاؤں کئی بار دکھا تھا کبھی ڈھوپر لگنے سے اور کبھی کسی اور طرح سے نازیہ بار بار سوری کر رہی تھی اور بچے کو کھا جانے واری نظروں سے دیکھ رہی تھی آخر تنگ آ کر میں نے کہا ارے بابا آپ جانے بھی دو مگر وہ باز نہ آئی موٹر بوت واپس آئی تو نازیہ نے مجھ سے کہا پہلے دوسرے لوگوں کو اتر جانے دیں کہیں پھر آپ کا پاؤں کچھلا نہ جائے یہاں تو لوگوں کو چلنے کی بھی تمیز نہیں ہے اوکے اوکے میں نے کہا پھر جب سب اتر گئے صرف ایک دو لوگ بیٹھے تھے تو نازیہ اٹھی پہلے خود اتری اور پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا میرے پاؤں میں اب شدید درد ہونے لگا تھا نازیہ نے کہا اب آب ہی چکو آتی ہوں میں نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی میڈم اگر ہیلپ کی ضرورت ہو تو آواز سنتے ہی میں ترپ کر مڑی میرے پیچھے شاداب کھڑا میرے بجائے میرے زخمی پاؤں کو دیکھ رہا تھا وہ کمینہ جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی تھی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مدد کی ضرورت تو نہیں حالانکہ جب مجھے مدد کی ضرورت تھی تب وہ مجھے بے یاروں مددگار چھوڑ گیا تھا جی جی نازیہ اس سے کہہ رہی تھی ان کا پاؤں زخمی ہے سرہ سہارہ دیکھ کر اتار دیجئے مہربانی ہو گیا آپ کی نازیہ میں نے کھور کر اسے دیکھا مگر وہ لاپروہی سے بولی یہ اچھے انسان لگتے ہیں کوئی بات نہیں نازیہ کی بات سن کر شاداب میں میری طرف ہاتھ پڑھایا تو میں نے خوشک لہجے میں کہا جی نہیں شکریہ اور میں نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اتر گئی پاؤں نے اس دم جو تکلیف مجھے دی وہ اس تکلیف سے کم تھی جو شاداب کو دیکھ کر مجھے ہوئی تھی وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہا تھا پھر اس نے نازیہ سے پوچھا کیا ہوا ان کے پاؤں کو جی کچھلا گیا تھا نازیہ نے بتایا وہ کیسے وہ انجان بنا پوچھ رہا تھا اور میرے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی جبکہ نازیہ کہہ رہی تھی ایک شادی کی تقریب میں کچھلا گیا آپ کو تو پتا ہی ہے شادی میں کتنا رش ہوتا ہے خاص کر کھانے کے وقت لوگ پڑھے لکھی ہونے کے باوجود کھانا دیکھ کر ساری تمیز ہی بھول جاتے ہیں جی ہاں وہ تو ہوتا ہے آپ اکیلی ہیں میڈم وہ نازیہ سے ہی باتیں کر رہا تھا اور اس کے قریب چل رہا تھا میرا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے کھری کھری سنا کر اس کا مزاج دوست کر کے رخصت کر دوں جی ہاں ہم اکیلی ہیں مطلب اکیلی آئی تھی سیر کے لیے اصل میں بہت دنوں سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج ذرا بہتر ہوئی تو میں نے سوچا ان کو گھمایا پھر آیا جائے نازیہ نے ساری بات بتائی تو مجھے غصہ آنے لگا بھلک کیا ضرورت تھی یہ باتیں کرنے کی یا وضاحت کرنے کی وہ بھی کسی اجنبی سے نازیہ کے لیے تو وہ اجنبی ہی نہیں تھا کیا یہ آپ کی بہن ہے وہ بھی کتنا ماسوم بن کر پوچھ رہا تھا اور ہر بات سے بے خبر نازیہ جواب دے رہی تھی جی بہن ہیں نازیہ نے کہا میں چپ ہی رہی تھی ہم پھر پارک میں پڑی ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئے شاداب ذرا پڑے کھڑا ہو گیا پھر پوچھا جوس لیں گی آپ وہ اس وقت وردی کے بجائے پینچرٹ میں تھا جی نہیں شکریہ نازیہ نے کہا ارے کچھ نہیں ہوتا پی لیجئے وہ کہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نازیہ کو دیکھ رہا تھا اس کے اس طرح دیکھنے سے نازیہ کچھ نروس ہو گئے تو میں نے کہا اب چلتے ہیں نازیہ بہت سیر کر لی ہاں نازیہ چونک کر شاداب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں ڈراب کر دوں شاداب نازیہ سے پوچھ رہا تھا جی نہیں سواری ہے ہمارے پاس نازیہ نے کہا اور میرے آگے آگے چلنے لگی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگی جب میں گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تب میں نے دیکھا شاداب درخت کے تنے سے دیکھ لگائے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اس وقت اس کے چہرے پر گہری سنجید کی تھی جبکہ خود مجھے اسے دیکھ کر بے حد خصہ آ رہا تھا کتنا خوبرو اور ہینسم تھا یہ شخص نازیہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولی میں چپ رہی تو نازیہ نے پھر یہی کہا آپ نے دیکھا وہ مجھے کتنے اور سے دیکھ رہا تھا اور میں بے ساختہ مسکرہ دی آپ مسکرہ رہی ہیں آپ نے دیکھا نہیں وہ مجھے ہی مخاطب کرتا رہا آپ کو ایک بار بھی مخاطب نہیں کیا اس نے نازیہ ایک مور کٹتے ہوئے بولی تو کون سی قیامت آ گئی میں اجنبی لوگوں کو خود بھی مخاطب کرنا نہیں چاہتی میں نے تلخی سے کہا تو نازیہ جلدی سے بولی ایسا تو نہ کہیں وہ تو شکل سے ہی شریف لگ رہا تھا ہوگا ہمیں گیا میں نے کہا مگر نازیہ نے کچھ جواب نہ دیا وہ گہری سوچ میں تھی شاید علق فہمی کا شکار ہو چکی تھی میں نے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ میں اس کو جانتی ہوں اور یہ کہ وہ شاید گھر سے ہی ہمارا طاقب کرتا ہوا وہاں ہمارے پیچھے آیا تھا اچانک نازیہ نے کہا میرے برابر کا ہی لگ رہا تھا یا پھر تھوڑا بڑا ہوگا نہیں بھائی تم سے پانچ سال چھوٹا ہے بے خیالی میں میرے موں سے نکل گیا کہ نازیہ پینتیس سال کی تھی جبکہ شاید آپ تیس سال کا تاہم یہ الگ بات تھی کہ داڑی کی وجہ سے وہ اب اپنی عمر سے بڑا لگا کرتا تھا آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے اس کی پیدائشی پرچی آپ نے ہی بنائی تھی نازیہ نے ہستے ہوئے کہا تو میں مسکرہ دی پھر ڈاکٹر کی دکان سے پٹی کروا کر ہم لوگ گھر آ گئے نازیہ آپ شاید آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن میں محسوس کر رہی تھی وہ شاید آپ سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی ہے شاید اس لیے کہ وہ تنہا زندگی گزارتے گزارتے اکتا گئی تھی ماں باپ کو اس کا خیال نہیں تھا لیکن وہ خود تو اپنا خیال کر سکتی تھی لیکن یہ شاید آپ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے پوچھوں اس سے کہ وہ شادی کر کے آیا ہے یا نہیں کیونکہ اس بار تاکیت تو میں نے خوب کی تھی رقیہ کو شاید آپ کی شادی کی اور ان کا اپنا پروگرام بھی اب جلدی شادی کرنے کا تھا اگر شادہ آپ مان جاتا اگلے روز جب میں کالج کی تو محکمہ ایجپیشن کا ایک آفیسر مجھ سے ملنے چلا آیا اور بتایا حکومت نے کینیڈا کی مشہور میک کل یونیورسٹی کی اردو چیئر کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے چند روز تک آپ کو باقاعدہ محکمہ کی طرف سے تلہ مل جائے گی اس بارے میں جی بہتر اس نے دل ہی دل میں حیران ہوتے ہوئے کہا آفیسر بہت سی باتیں کرتا رہا اور بتایا کینیڈا کی یہ اردو چیئر تسم پرسی کا شکار ہے وہاں اس چیئر کو اس کے قابل کوئی استاد کبھی نہ مل سکا ملا بھی تو تھوڑے ہی عرصے بعد چھوڑ گیا اگر آپ کینیڈا جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو یہ اردو کی بہت بڑی خدمت ہوگی اس نے ہی مجھے بتایا کینیڈا میں دنیا کی تقریباً دس ممالک اپنے مختلف یونیورسٹیز میں اپنی اپنی زبان کی کرسیاں رکھ پائی ہوئی ہیں اور ان پر بہت بہتر انداز میں کام بھی ہو رہا ہے لیکن اردو چیئر سرا مشکل میں ہے میں نے وعدہ کیا سوچ کر بتاؤں گی جب تحریری طور پر مجھے اس بات کی اطلاع ملے گی تو میں بھی ان کو مطلع کر دوں گی اور وہ چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو گیا تو میں نے سوچا اگر حکومت نے تحریری طور پر دعوت دی تو کیا قبول کرلوں پھر خیال آیا اتنی دور کیسے رہ باؤں گی اپنے وطن کی بات تو الگ ہے پنجاب میں رہوں یا کسی دوسرے صوبے میں ہوں گی تو اپنے ہی ملک میں کہ یہ سب میرے وطن کے حصے ہیں مگر کینیڈا اتنی دور جانا کچھ مناسب نہیں پھر خیال آیا اکیلی ہوں وطن میں رہوں یا وطن سے باہر میرا مقصد تو زندگی کے دن پورے کرنا ہے اور ان کی خدمت پھر خاص کر دیارے غیر میں اپنے قومی زبان کی خدمت کرنا اردو کی بہت بڑی خدمت ہے اور اپنے ملک کی بھی تاہم آخری فیصلہ میں نے سوچا اس وقت کروں گی جب حکومت کی طرف سے باقاعدہ اطلاع مل جائے گی یہی وجہ تھی کہ میں نے نازیہ کو بھی سلسلے میں کچھ نہیں بتایا کالج سے واپسی تین بجے کے قریب ہوئی تھی لباس بدل کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر میں آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی آئی جبکہ نازیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ یہ ہی ہمارا روز کا معمول تھا لیکن آج ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ نازیہ خوب اچھی درہاں تیار پکر میرے کمرے میں آئی تو میں نے حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا بھئی کہاں کی تیاری ہے میرے ذہن سے کل کا شاداپ نکل چکا تھا لیکن شاید نازیہ کے ذہن سے نہیں نکلا تھا اس نے کہا ہنہ جھیل پر چلنے کا پروگرام ہے جلدی سے تیار ہو جائیں ہنہ جھیل کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی میں نے عام سے لہجے میں کہا میری خاطر چلیے نازیہ نے لات سے کہا نازیہ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو خوب احتمام سے تیار ہوئی تھی میرا مود نہیں ہے اگر تم جانا چاہتی ہو تو اکیلی ہی چلی جاؤ میں نہ جا سکوں گی میں نے پھر انکار کیا نازیہ نے تھوڑی سی ضد کی پھر خود ہی پرس اٹھا کر گاڑی لے کر چلی گئی اور میں نے دکھ سے سوچا جب واردین خیال نہ کریں تو یہی کچھ ہوتا ہے مجھے ایک دم خیال آیا کہ نازیہ آج وہاں صرف شاداب کی وجہ سے جا رہی ہے اسے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاداب کل چونکہ صرف اسی سے باتیں کرتا رہا تھا اس لئے شاید وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا ہے جبکہ اندر کی بات تو صرف میں جانتی تھی وہ چونکہ مجھے مخاطب نہیں کر سکتا تھا اس لئے صرف نازیہ کی طرف متوجہ رہا جس کی وجہ سے نازیہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی جس پر مجھے افسوس تھا تاہم سچویشن ایسی تھی کہ میں وضاحت نہ کر سکتی تھی رات آٹھ بجے کے قریب نازیہ کی واپسی ہوئی اور وہ بہت خوش تھی اس کے چہرے پر یہ خوشی میں نے پہلی بار دیکھی تھی گاڑی بند کر کے وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی لکھ کی دو چاہریاں تھی جن میں سے ایک میرے پاس ہوتی تھی اور دوسری نازیہ کے پاس جس کو وہ صرف پنجاب جاتے ہوئے مجھے دیکھ کر جاتی تھی ہلو کیا ہو رہا ہے نازیہ نے اندر داخل ہوتے ہی مسکرا کر کہا اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو اندر کے خوشی سے انار ہو رہا تھا کیا دیکھ رہی ہیں وہ مسکرا کر پوچھنے لگی بہت خوش نظر آ رہی ہو خیریت تو ہے جی ہاں ارے وہ نوجوان جو کل ہمیں ملا تھا اس کا نام شاداب خان ہے اور آپ جانتی ہیں وہ لیفچنٹ کرنل ہے نازیہ بہت خوش ہو کر بتا رہی تھی تمہیں کیسے پتا چلا میں نے پوچھا حالانکہ یہ تو سیدھی سی بات تھی کہ شاداب اس کو ملا ہوگا مجھے یقین تھا وہ آج پھر وہیں ہوگا اسی لیے تو میں نے خود جانے سے انکار کر دیا تھا مگر مجبوری ایسی تھی کہ نازیہ کو نہ بتا سکتی تھی اس کے بارے میں اور نہ ہی جانے سے روک سکتی تھی وہ آج پھر مجھے ملا تھا اور خود ہی میری طرف آ گیا تھا وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج آپ کی بہن نہیں آئی تو میں نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر پاؤں بھی بہت پریشان کر رہا تھا اس لیے وہ نہیں آ سکی پھر وہ میری بات سن کر بلا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں تب اس نے کہا پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاتی ہوں اور جب اس نے اپنا نام اور رینک بتایا تو میں حیران رہ گئی اور اپنا نام بتا دیا وہ بہت اچھا ہے اس نے موٹر بوٹ کرائے پر لی اور ہم دونوں بہت دیر تک پانی پر اکیلے ہی سیر کرتے رہے وہ بہت خوبصورت باتیں کرتا ہے تبھی تبھی لپسوں میں اس نے اتنے خوبصورت انداز میں میری تعریف کی کہ میں شرما کر رہ گئی نازیہ اس وقت بھی یہ کہتے ہوئے شرما گئی میں نے اس کو دیکھا بہت غور سے دیکھا تو نازیہ نے کہا آپ یوں کیوں دیکھ رہی ہیں نازیہ ایک ہی ملاقات میں جو بندہ اتنا فری ہو جائے وہ اچھا نہیں ہوتا میں نے محتاط انداز میں کہا آئیشہ جی وہ اچھا ہے بہت اچھا اور اچھا نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے ماں باپ کو میرا خیال نہیں اب اگر میں خود کوشش کر کے دیکھ لوں تو اس میں ہرجی کیا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نازیہ وہ تمہیں دھوکہ بھی دے سکتا ہے میں کھل کر اس کو یہ بات نہ بتا سکتی تھی کہ وہ محض میری وجہ سے اس کے قریب ہو رہا ہے یہ کوئی بری بات بھی نہیں وہ مجھے دھوکہ دے گا تو میں خوشی خوشی کھا لوں گی کیونکہ میں بہت ترسی ہوئی ہوں نازیہ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا آپ جو بھی مجھے سمجھیں لیکن یہ سوچیں میری عمر 35 پرس ہے اور یہ ساری عمر میں نے تنہا گزاری ہے اب میں کسی کی محبت پانا چاہتی ہوں چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو اپنی تاریف سننا چاہتی ہوں خواہ یہ تاریف بھی جھوٹی ہی ہو میں ایک مرد کی توجہ اور محبت چاہتی ہوں جو اب تک مجھے نہیں ملی اور یہ میرا حق ہے کیا پتہ وہ بہت ہی اچھا ہو اور مجھ سے شادی کر لے اور اگر نہ کرے تو کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہوگا تو میں نے کہا نا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ دن یہ خوبصورت وقت جو مجھے ملا ہے میں اس کو ضائع نہیں کروں گی میں پہلے ہی بہت سا وقت ضائع کر چکی ہوں حالانکہ اس پر میرا بھی حق تھا اور اب میں اپنا یہ حق لے کر رہوں گی وہ پرس اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں حیرت سے سوچنے لگی کہتے ہیں بھٹکنے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے نہیں یہ غلط ہے نازیہ کو دیکھ کر میں کہہ سکتی ہوں کہ بندہ ہر عمر میں بھٹک سکتا ہے میں نے اب مزید اس کو سمجھانے کے بجائے چپ رہنے کا فیصلہ کیا جب بندہ خود اپنے آپ کو برباد کرنے پر دل جائے تو کوئی دوسرا اس کو نہیں روک سکتا اور یہ کہ ہر شعبے ہر پیشے میں برے لوگ ہو سکتے ہیں مثال نازیہ اور شاداب تھے جن میں سے ایک درسکاہ میں تھا اور دوسرا فوج میں شعبے فطرت نہیں بدل سکتے ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے اور یہ بھی کہ وقت اور حالات کے مطابق انسان بدلتا رہتا ہے جو آج برا ہے وہ کل اچھا بن سکتا ہے اور جو آج اچھا ہے وہ کل برا بن سکتا ہے جیسے کہ نازیہ کے ایک درسکاہ کی تیچر ہونے کے باوجود خیالات کس قدر آمیانہ تھے مجھے اب اس پر حیرت ہو رہی تھی یہ تقریباً شاداب سے ملنے کے ایک ہفتے بعد کی بات ہے نازیہ کی طبیعت اس دن ٹھیک نہیں تھی اور اس نے چھٹی کا فیصلہ کیا تھا میں اکیلی ہی کالیج آئی کہ فلحال اتنی چھٹیاں کرنے کے بعد اور چھٹی کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن کالیج آنے کے باوجود میرا دھیان نازیہ کی طرف لگا ہوا تھا میرے بیمار ہونے پر اس نے میری بہت تیمارداری کی تھی اور اب اس کی تیمارداری کرنا میرا فرض بنتا تھا یہ سب سوچ کر میں نے جلدی گھر آنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جا سکوں اور چھٹی سے بہت پہلے ہی گاڑی لے کر میں نکل پڑی گاڑی گھر کے باہر روک کر میں آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تاکہ اگر نازیہ آرام کر رہی ہو تو ڈسٹرب نہ ہو جائے لیکن جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا سلک گئی برامدے میں رکھی دائننگ میز کے پاس نازیہ اور شاداب بیٹھے تھی نازیہ نے خوب شوخ میک اپ کر رکھا تھا اس کے دونوں ہاتھ شاداب کے ہاتھوں میں تھی اور وہ آنکھیں بند کیے مسرور سی بیٹھی تھی جبکہ شاداب اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ نجانے کیا کہہ رہا تھا میں نے سوچا اب کیا کروں سامنے کھڑے ہونے کے باوجود ان میں سے کسی نے بھی میری آمد کو محسوس نہ کیا تھا دل چاہا واپس چلی جاؤں ہاں یہ ہی بہتر ہے میں نے سوچا لیکن قبل اس کے قدم اٹھاتی شاداب کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے نازیہ کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا آپ کی باجی آئی ہیں نازیہ نے چونک کر آنکھیں کھولی پھر مجھے دیکھتا شرمندہ ہو گئی میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اس کو دیکھتی رہی پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف پڑھی تو شاداب نے کہا ہلو کیسی ہیں آپ آپ کا پاؤں کیسا ہے آپ ٹھیک ہے میں نے اندر ہی اندر کھولتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف پڑھی ارے آپ ہی بیچی نا شاداب نے اٹھ کر میرے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے ہوتوں پر گہری مسکراہت تھی جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو یہ وہی گھر ہے جہاں سے تم نے مجھے دھکے دینے والے انداز میں نکالا تھا اور آج میں مہمانے خاص بن کر یہاں موجود ہوں تمہاری جرت ہے تو اب نکال کر دکھاؤ ہاں آئیشہ باجی آپ بھی بیٹھئے نا ناسیا نے شاداب کے کہنے پر خود بھی کہا لیکن وہ مجھے دیکھنے سے احتراز کر رہی تھی شاید اپنا جھوٹ پکڑے جانے کی وجہ سے جبکہ شاداب مسلسل مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا اس کے ہوتوں کی یہ مسکراہت چھین لوں اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں مگر وہ ناسیا کا مہمان تھا اور اس گھر کا کرایا ہم دونوں مل کر ادا کرتی تھی ناسیا نے جب مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں نے غصے سے کہا میرا خیال ہے صرف تم ہی بیٹھو ویسے تمہاری طبیعت کیسی ہے میں نے تنزیہ لہچے میں پوچھا اس مکار لڑکی پر اب مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا اگر اسے شاداب کو بلانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی میں کالج سے جلدی نہ آتی اور میرے آنے سے پہلے شاداب دفع ہو جاتا اب تو ٹھیک ہے ناسیا نے اپنے خوشک ہوتوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا اور میں اپنے کمرے میں چلی آئے پھر زور سے دروازہ بند کیا تھوڑی دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھول کر ناسیا اندر داخل ہوئی اور ندامت پھرے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی کیا بات ہے میں نے خوشک لہچے میں پوچھا سوری میں نے آپ سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا مہمان چلا گیا ہے تمہارا میں نے تنزیہ لہچے میں پوچھا جی وہ چلا گیا ہے بس وہ جانے ہی والا تھا کہ آپ آگئیں میں چھپ رہی کہتی بھی تو کیا ناسیا نے ہی دوبارہ کہا میں نے آپ کو شادات کے آنے کا اس لیے نہیں بتایا کہ آپ خفا ہوں گی بس یہی بات تھی ورنہ میں نے کبھی کوئی بات آپ سے نہیں چھپائی کوئی بات نہیں ناسیا یہ تمہارا ذاتی فیل اور مسئلہ ہے لیکن میں تم سے دس برس پڑی ہوں تمہیں سمجھانا اپنا فرض سمجھتی ہوں اس طرح ملنے والے مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتے ان کا کام صرف دل بہلانا ہوتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں ناسیا شاید مجھے خوش کرنے کے لیے بولی شادات کہہ رہا تھا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے جب میں نے بتایا کہ نہیں مجھ سے دس سال بڑی ہیں تو وہ بہت حیران ہوا شادات کی ان مکارانا باتوں پر میں نے دل ہی دل میں دانک پیسے میں نے مو سے کچھ نہ کہا آپ ناراض تو نہیں ہیں نا اور اگر ہیں تو پلیز معاف کر دیں نہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہتی ہوں یہ مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتے تمہیں محتاط رہنا چاہیے میں نے ایک بات پھر سرزنش کی حالانکہ آپ کی زندگی میں جو دو مرد آئے آیاز اور فیروز وہ دونوں قابل بھروسہ تھے ان دونوں نے آپ سے بہت محبت کی ناسیا مجھ سے کہہ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی میری زندگی میں جو تیسرا مردانی کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی بھروسے کے قابل ہے بہت محبت ہے اس کو مجھ سے لیکن اب وہ میرے لیے نئے نئے دکھوں کا احتمام کرتا ہے مجھے جلانے کے لیے وہ ہر بری سے بری اور گری ہوئی حرکت کر رہا ہے نازیا کہہ رہی تھی ہو سکتا ہے آپ کے آیاز اور فیروز کی طرح میرا یہ شاداب بھی قابل بھروسہ ہو مجھے اس کے میرا شاداب کہنے پر بے ساختہ ہنسی آگئی کیونکہ میں جانتی تھی وہ خود کو میرا سمجھتا ہے اس نے میری ہی قسم کھا کر کہا تھا میں آپ کو اپنے نکاح میں لاکر ہی چھوڑوں گا ہم نکاح اور مجھ سے میں نے نفرت سے سوچا کیا ہوا نازیا پوچھنے لگی تم نے اس سے یہ تو پوچھا ہوتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا اس کے ابھی شادی نہیں ہوئی یہ بات اس نے مجھے خود بتائی ہے نازیا نے خاص جوش سے مجھے بتایا تمہارا کیا خیال ہے وہ تم سے شادی کرے گا میں نے پوچھا ابھی اس بارے میں اس نے کچھ کہا تو نہیں لیکن نازیا بات ادھوری چھوڑ کر سوچنے لگی تو میں نے کپور کر اس کو دیکھا اور پھر کہا اس کے باوجود تمہاری یہ بے تکلیفی کچھ خیال کرو نازیا اپنی عمر کا کوئی چھوٹی لڑکی ہوتی تو میں اس کو سمجھاتے ہوئے اچھی بھی لگتی مگر تم عمر سے کیا ہوتا ہے آئیشہ جی سولہ سال کی ہوں ویسے بھی جب تک شادی نہ ہو جائے کماری لڑکی ساٹھ سال کی بھی ہو جائے تو لڑکی ہی کہلاتی ہے عورت تو وہ شادی کے بعد بنتی ہے میں ابھی لڑکی ہی ہوں نازیا نے کہا اور باہر نکل گئی اور میں خود گہری سوچ میں ڈوب گئی پہلے سوچا کہ شادہ آپ کو سمجھاؤں کہ وہ نازیا کا پیچھا چھوڑ دی نازیا ایک اچھی لڑکی ہے لیکن فائدہ جب اسے میری بات ماننا ہی نہیں اور نازیا کو سمجھا کر میں دیکھ چکی تھی وہ شادہ آپ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھی جب والدین اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو انجام یہی ہوتا ہے جو نازیا کا ہونے والا تھا اور مجھے اس کے انجام کا ابھی سے دکھ ہونے لگا تھا دونوں جائیں چہنم میں مجھے کیا پڑی ہے فکر کرنے کی جب خود نازیا کو ہی پرواہ نہیں ہے میں نے چھنچلا کر سوچا پھر حکومت کی طرف سے آنے والی آفر کا سوچنے لگی اور بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا مجھے کوئٹہ چھوڑ کر کینیڈا چلے جانا چاہیے شادہ آپ پتہ نہیں ابھی اور کتنا عرصہ یہاں رہے گا اور کیا کیا زلالتیں کرے گا محض مجھے جلانے کے لئے بہتر یہی ہے کہ میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں میں نہ رہی تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی حرکتیں چھوڑ دے ہاں یہی ٹھیک ہے اب جب حکومت کی طرف سے تحریری دعوت ملے گی تو میں ہاں کر دوں گی میں نے سوچا اور پرسکون ہو گئی پھر مجھے پرویز پھائی کا خیال آیا وہ بھی تو کینیڈا میں ہی تھے میں نے سوچا وہاں جا کر ان سے بھی مل لوں گی اور اس خیال سے میرے اندر باہر خوشی پھیل گئی میں یہ بھی بھول گئی کہ محض میری وجہ سے وہ واپس نہیں آئے تھے تب میں نے سوچا نہیں آئے تو کیا ہوا میں ان کی جدائی میں مردوں نہیں گئی اب بھی میں صرف ان سے ملنے جایا کروں گی مجھے کون سا ان کے ساتھ اب رہنا ہے رہائش مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ملنی ہے بہت عرصے بعد میں محبت سے پرویز بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ بدل گئے تھے تو کیا وہ بھائی تھے اور میں بہن جو ہر حال میں بھائیوں سے محبت کر دی ہے جبکہ بھائی بھی ایک ہی ہو شاداب اس کے بعد ہمارے گھر نہیں آیا تھا کیونکہ میں نے نازیہ کو منع کر دیا تھا کہ شاداب کو گھر نہ لائے باہر جہاں جہاں اس سے ملتی رہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اور نازیہ مان گئی تھی اب وہ روز شاداب سے ملنے جانے لگی تھی مجھے اس کا جانا بہت پورا لگتا تھا لیکن میں چپ رہنے پر مجبور تھی کہ نازیہ کی اپنی زندگی تھی اس کو سمجھانا میرا فرض تھا جو میں پورا کر چکی تھی شاداب روز سپہر کے وقت اس کو لینے آتا وہ ہون دیتا تو نازیہ کسی نو امر لڑکی کی طرح مسکراتی ہوئی بھاگتی ہوئی پرس پکڑ کر باہر نکل جاتی ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھے بتایا شاداب پوچھتا ہے تمہاری بہن کو تمہارا مجھ سے ملنا برا تو نہیں لگتا پھر تم نے کیا کہا میں نے پوچھا میں نے کہا انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ میرا آپ سے ملنا چھیک نہیں لیکن جب میں نے یہ بتایا کہ آپ بہت اچھے ہیں تو وہ چھپ ہو گئی اور وہ نازیہ کی بات سن کر واقعی میں چھپ ہی رہی تھی ایک دن شاداب نازیہ کو ڈراب کر کے گیا وہ اندر آئی تو بہت خوش تھی میرے پوچھے بغیر ہی کہنے لگی کل میں اور شاداب سیارت جا رہے ہیں کیوں میں نے ورڈس ورڈ کی رومانی شائری پڑھتے ہوئے سر اٹھا کر اس کو دیکھا شاداب کہتا ہے وہاں موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے نازیہ نے مسکراتے ہوئے مجھے بتایا ہمارا ایک ہفتہ ادھر رہنے کا پروگرام ہے وہ بہت خوش ہو کر بتا رہی تھی آج ہم نے سارا وقت پروگرام تیہ کرنے میں لگایا تھا نازیہ میں نے پہلی بار اس کو سخت لہچے میں بکارا جی نازیہ نے اپنے خوشکن خیالوں میں میرے لہچے پر حیران ہو کر دیکھا وہ مجھے اچھا انسان نہیں لگتا ویسے بھی ایک کواری لڑکی کا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ایک ہفتے اکیلے رہنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے اس لئے تم شاداب کے ساتھ نہیں جاؤگی آپ خوامخہ شاداب پر شک کرتی ہیں وہ بہت اچھا ہے نازیہ نے شاداب کی وقالت کرنی چاہی اس کے باوجود میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گی میں نے بدستور سخت لہچے میں کہا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اس لئے آپ میری بات میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے نازیہ نے ہلکی سی ناگواری سے کہا دیکھو نازیہ تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے میں نے کہنا چاہا میں بچی نہیں ہوں اور پھر یہ فرض آپ کئی بار ادا کر چکی ہیں مگر میرا دل آپ کے بجائے شاداب کی بات مانتا ہے آپ اب اپنے فرض پھول جائیں میں مزید کوئی نصیحت سننا نہیں چاہتی اس کا لہچہ خوشک ہو گیا بہرحال تم اس کے ساتھ نہیں جاؤگی میں نے پھر کوئی بات کی کیوں نہیں جاؤں گی نازیہ نے غصے سے پوچھا اگر تم شاداب کے ساتھ گئیں تو میں تمہارے گھر اطلاع کر دوں گی میں نے دھمکی دینے والے لہچے میں کہا ایک بار نہیں ہزار بار کریں جب ان کو میرا خیال نہیں تو میں کیوں ان کی پرواہ کروں وہ سب مجھے پھول کر چھوٹوں کی شادی بیعہ میں لگے ہوں ہیں ان کو میں نظر نہیں آتی کیا میرا بھی دل چاہتا ہے اپنا خرابات کرنے کو رہا شاداب تو وہ بہت اچھا ہے میں شاداب کے ساتھ ضرور جاؤں گی اس زندگی پر میرا بھی حق ہے میں اس کا ہر رنگ دیکھنا چاہتی ہوں بہت عرصہ میں نے خود کو ضائع کرتے ہوئے گزارا ہے لیکن اب جو خوشیاں مجھے مل رہی ہیں ان کو حاصل کرنا میرا حق ہے شاداب کے بدل جانے کا در آپ کو ہے مجھے نہیں وہ بدل بھی جائے تو کیا ہے لیکن محبت کے یہ لمحے جو مجھے مل رہی ہیں میرے لیے یہی بہت ہیں میں محبت کو بہت ترسی ہوئی ہیں اب اگر یہ مجھے مل رہی ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی اس کی باتیں بہت آمیانہ تھی میں نے حیران ہو کر نازیہ کو دیکھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شاداب کے ساتھ ضرور جائے گی اور شاداب اس کا تو کام ہی لڑکیوں سے کھیلنا رہ گیا تھا میں نے شادی میں بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ باہر کھڑا ہر آنے جانے والی لڑکی کو کھور رہا تھا میں نازیہ کو شاداب سے بچانا چاہتی تھی کہ وہ بہت سالوں سے لاہور ہی سے میرے ساتھ تھی اور اس کا کردار ہمیشہ بیدار کہا تھا اور اب محض اس چانس میں وہ شاداب کے ساتھ جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ شاداب صرف اس کو برباد کرے گا مجھے جلانے اور بتانے کے لیے کہ وہ واقعی بہت بگڑ چکا ہے مجھے چھوڑنے جب وہ پشاور آیا تھا اور جو غزل بار بار سن رہا تھا اس میں اس کی اپنی بیرہ روی کی ہی کہانی تھی جو وہ مجھے سنا رہا تھا میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے کہا نازیہ میری بات اور سے سنو تم شاداب کے ساتھ نہیں جاؤگی یہ میرا فیصلہ ہے اور اگر میں آپ کا فیصلہ نہ مانوں تو نازیہ نے سخت غصے کے عالم میں کہا پہلے میری بات پوری سن لو پھر اپنی کہنا میرا فیصلہ تو تمہیں ماننا ہی ہوگا تم شاداب کے ساتھ کہیں نہیں جاؤگی اور اگر میرے اس فیصلے کے باوجود تم نے شاداب کے ساتھ جانے کی غلطی کی تو پھر میرے کالج میں نہیں پڑھا سکو گی میں تمہیں کالج سے نکال کر باہر کر دوں گی جب استاد کا اپنا یہ حال ہے تو وہ طلبہ کی بہبود پر کیسے توجہ دے سکتی ہے اب یہ فیصلہ تمہیں خوب کرنا ہے کہ تم شاداب کے ساتھ جاؤگی یا کالج میں پڑھاؤگی میں نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا نازیا چند لمحے مجھے دیکھتی رہی پھر بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا آئیشہ جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے آپ پلیس میری راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کریں میری مجبوری کو سمجھیں وہ کرنے کے بجائے اب چھپ گئی تھی لیکن میں نرم نہ ہوئی میرے سخت رہنے میں ہی نازیا کی بہتری تھی سوری نازیا میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا اب تم جاؤ اور فیصلہ کرو میں نے خوشک لہجے میں کہتے ہوئے پھر نظر کتاب پر جمع دی نازیا کچھ تیر کھڑی مجھے بغور دیکھتی رہی شاید اس کو مجھ سے اس رویے کی امید نہیں تھی پھر ہوت کاٹتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اس کے بعد صبح تک وہ میرے سامنے نہ آئی شاید غصے کی وجہ سے میں خود بھی اس کے سامنے نہیں گئی تھی صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے ایک کپ چائے بنا کر پیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا میں نے کچھ خیال نہ کیا لیکن جب ہارن مسلسل پڑھنے لگا تو میں سمجھ گئی شاید آپ نازیا کو لینے آیا ہے کہ انہیں صبح ہی صبح زیارت جانا تھا میں نے نازیا کے کمرے کی طرف دیکھا دروازہ بند تھا وہ مجھ سے ناراض تھی خود ہی اٹھ کر بات کرے گی اور میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو شاید آپ بیل پش کر چکا تھا بہت دیر بیل بچتی رہی تو میں باہر آئی اور نازیا کے دروازے پر دستک دی کچھ دیر بعد نازیا نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا رونے سے اس کی آنکھیں سور ہو رہی تھی باہر شاید شاید آپ تمہیں لینے آیا ہے اس کو بتا دو کہ تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتی میں نے اس کی حالت کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا آپ خود انکار کر دیں کہہ دیں نازیا کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ نہیں جا سکی گی نازیا نے مجھ سے کہا اور جا کر بستر پر لے گئی مجبوراً میں باہر آئی دروازہ کھولا تو سامنے ہی شاید آپ کھڑا تھا بلیک پینٹ اور سفید چھٹ پر اس نے سیاہ چیکٹ پہن رکھی تھی اور اپنے دراس قد اور خوبرو سرابے کی وجہ سے بہت جج رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا بیچاری نازیا تو اس کی وجاہت پر مرمٹی ہے اس کو کیا معلوم ان کے اس خوبصورت شخصیت کے پیچھے کس قدر ظالم انسان چھپا ہوا ہے شاہد آپ نے مجھے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پایا تو مسکر آیا پھر کچھ کہنے کیلئے لبوں کو جمبش دی ہی تھی لیکن میں نے اس کو بولنے سے پہلے ہی خوشک لہنچے میں بتایا نازیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کہتی ہے آپ کے ساتھ نہ جا سکی گی سوری کیا ہوا اس کو رات تک تو وہ بلکل ٹھیک تھی شاہد آپ مسکر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے خوبصورت آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھی میں نے جواب دینے کے بجائے دروازہ بند کرنا چاہا تو شاہد آپ بیچ میں آتے ہوئے بولا آپ نے بتایا نہیں کیا ہوا ہے اس کو کچھ بھی ہوا ہو آپ سے مطلب جب میں نے کہہ دیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی تو آپ جا سکتے ہیں میں نے اس کو کھوڑتے ہوئے کہا دیکھیں آپ زیادتی کر رہی ہیں وہ میری دوست ہے پلیز وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکر آ رہا تھا میں کوئی سخت جواب دیکھا دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی کہ پیچھے سے نازیہ کے آواز آئی آنے دیں ان کو اندر میں نے مرکر نازیہ کو دیکھا تو وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر مو پھیر کر اندر چلی گئی تو میں نے پلک پر شادہ آپ کو دیکھا اس کے ہوتوں پر تنزیہ مسکرہت تھی جیسے کہہ رہا ہو آپ کون ہوتی ہیں روکنے والی جب ملنے والی کوئی اعتراض نہیں نازیہ کے اس حرکت پر مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کرتے ہوئے میں نے راستہ چھوڑ دیا اور شادہ آپ سیدھا نازیہ کے کمرے کی طرف چلا گیا میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نازیہ کے کمرے کی طرف آئی کہ کہیں وہ اس کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ نہ لے جائے اور میں وہیں دروازے پر رک گئی بلکہ سائی پر ہٹ کر کھڑی ہو گئی نازیہ شادہ آپ سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ میری بہن نہیں ہے بس ہمارے کالج کی پرنسپل ہے اس نے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے وہ کہتی ہے آپ اچھے انسان نہیں ہیں آپ مجھے برباد کر دیں گے وہ کہتی ہے اگر میں آپ کے ساتھ سیارت گئی تو وہ مجھے کالج سے نکال دیں گی اور نکالنے کی طاقت پھی رکھتی ہے اب بتاؤ مجھے کہ میں کیا کروں میں تو جانا چاہتی ہوں مگر وہ اجازت دے تو جاؤنا نازیہ کی حالت کسی نو عمر لڑکی جیسی ہو رہی تھی مجھے افسوس ہوا مگر میں شادہ آپ کا جواب سننا چاہتی تھی شادہ آپ چھپ تھا جواب میں اس کے آواز نہ آئی تھی نازیہ کچھ دیر روتی رہی پھر بولی آپ خود بات کریں نہ اس چوڑیل سے نازیہ حصے میں سارا عدب عداب پھول گئی تھی نازیہ شادہ آپ نے غرہ کر کہا جوابہ نازیہ نے شاید حیرت سے شادہ آپ کو دیکھا ہوگا کیونکہ شادہ آپ نے آہستہ سے کہا تم کیسی عورت ہو نازیہ وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہیں روک رہی ہے اور تم اس کو گالی دے رہی ہو تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے یہ بھلائی ہے وہ مجھے آپ کے ساتھ جانے نہیں دے رہی آپ ہی اس کو بتائیں آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی؟ شادہ آپ نے حیرت سے کہا کیا ان گزرے دنوں میں میں نے تم سے کبھی شادی کے حوالے سے بات کی؟ نہیں لیکن آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں نازیہ نے محبت بھری لہجے میں کہا نہیں میں نے یہ کب کہا کہ میں تم سے محبت کہتا ہوں میری تو تم سے صرف دوستی ہے میں ذرا آزاد خیال آدمی ہوں اس لیے تمہیں زیارت ساتھ چلنے کے دعوت دی تھی آپ کا مطلب ہے آپ کو مجھ سے محبت؟ نازیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا محبت؟ شادہ آپ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا پھر گہری سانس لے کر بولا محبت میں تم سے کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو میں چودہ سال سے ایک اور ہستی سے کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی ایسی عورت ملی ہی نہیں جو مجھے بدل سکتی میری محبت میری توجہ حاصل کر سکتی ویسے بھی محبت صرف ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک محبت تو میں اسی سے کروں گا اور ہو سکا تو شادی بھی کیونکہ مجھے اپنے قابل صرف وہی ایک ہستی لگتی ہے اس کو ہر حال میں پانا میری تمندہ ہے تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ نازیہ خلق پھارتا چلائی دل پہلانے شادہ آپ نے کہا اور شاید کھڑا ہو گیا چلے جاؤ یہاں سے میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی جاؤ نازیہ غصے سے چیخی اور شادہ آپ باہر نکل آیا مجھے سہن میں کھڑے دیکھا تو میرے قریب آ کر رک گیا میں سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی شادہ آپ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے کہا تیرا عشق ہے میری آرزو تیرا عشق ہے میری آبرو تیرا عشق کیسے میں چھوڑ دوں میری عمر بھر کی تلاش ہے اور جلدی سے باہر نکل گیا میں کچھ دیر کمسم کھڑی رہی پھر دروازہ بند کرنے آئی تو وہ جیپ میں بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور جیپ آگے بڑھا دی میں نے دروازہ بند کیا اور بے جان قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی نازیہ کے کمرے میں جانا میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا میں تو شادہ آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ کس طرح مجھے پھول نہیں پا رہا تھا جو شیر مجھے وہ سنا کر گیا تھا وہ بار بار میرے ذہن میں پونج رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کیا واقعی وہ مجھے کبھی فراموش نہیں کر سکے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو مجھے پھول جانا چاہیے میں ایسا کیا کروں جو شادہ آپ مجھے پھول جائے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا رات نازیہ خود میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئی کہا آپ نے سچ کہا تھا وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے اور وہ رو دی میں نے اس کو پیار سے چپ کروایا اور کہا میں خود تمہاری امی سے تمہاری شادی کی بات کروں گی اور نازیہ چپ رہی لیکن بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی مارچ کے شروع میں نازیہ کے گھر سے فون آیا کہ اس کو لڑکے والے دیکھنا چاہتے ہیں فوراں چھٹی لے کر لاہور پہنچے اور نازیہ ہسپی مسکراتی اور میرا شکریہ عادہ کر دی کہ میں نے اس کو شادہ آپ جیسے آوارہ سے بچایا وہ شادہ آپ کو خوب برا بھلا کہتی بد دعائیں اور خوصنے دیتی لاہور روانہ ہو گئی اور میں اس کو شادہ آپ کو برا بھلا کہنے سے روک بھی نہ سکی جبکہ شادہ آپ اس کے موں سے نکلا لفظ چڑھائل سن کر ساری مربت بھول گیا تھا کہ وہ خود مجھ سے جو بھی سلوک کرے کسی دوسرے کے موں سے وہ میرے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا آخر محبت کرتا تھا وہ مجھ سے نازیہ کے جانے کے بعد وہ ہی پور اور تنہا زندگی تھی اور میں تھی شادہ آپ پھر نہ آیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی تھی کبھی کسی راہ میں بھی نہ کھڑا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئٹہ میں ہی نہیں ہے حالانکہ وہ کوئٹہ میں ہی موجود تھا پھر حکومت کی طرف سے مجھے تحریری طور پر کینیڈا جالنے کی آفر مل گئی اور میں نے اس بات میں جواب لکھ دیا چند روز تک مجھے ضروری کاخصات مکمل کر کے وفاقی حکومت کو پھیجنے کے آرڈر ملے تو میں نے کاخصات مکمل کر کے پھیج دیئے بہت دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور جب مارچ ختم ہو رہا تھا تب مجھے اطلاع ملی چھپیس اپریل تک مجھے کراچی پہنچ جانا ہے کیونکہ چھپیس اپریل کو میری کراچی سے کینیڈا تک کی سیٹ حاصل کر لی گئی تھی جو بہت جلد مجھے پھیج دی جائے گی میں نے خوشی خوشی ساری تیاری شروع کر دی تھی نازیہ ابھی تک نہ آئی تھی پس کالج اس کا فون آیا تھا کہ لڑکے والوں نے اسے پسند کر لیا ہے اور جلد شادی پر زور دے رہے ہیں اور امی وغیرہ کبھی خیال ہے کہ اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا اس کے علاوہ نازیہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ لڑکے کی عمر چالس کے قریب ہے اور وہ وابدہ میں ایک عالی عہدے پر فائز ہے نازیہ نے مزید چھٹیوں کا لکھا تھا جو میں نے خوشی خوشی منظور کر لی تھی مجھے خوشی تھی کہ میں نے نازیہ کو شاداب سے برباد ہونے سے بچا لیا تھا اور اب میں نے سوچا تھا جانے سے پہلے شاداب کے نامیں خط لکھ کر جاؤں گی کہ وہ اپنی تمام حرکتیں چھوڑ کر شادی کر لی کہ میں پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باہر جا رہی ہوں پوری امید تو نہیں تھی لیکن ہلکا سا یقین تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میری بات مان ہی جائے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی اپریل شروع ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کالج میں کانوکیشن کی تیاریاں تو کئی روز سے ہو رہی تھیں جن کی وجہ سے میں بہت مصروف تھی لیکن آج اس کی فائنل رہیرسل تھی جس میں تمام طالبات اور ٹیچرز شامل تھی میں خود بھی بہت مصروف تھی مہمانے خصوصی صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے رہیرسل کے اختتام پر میں بہت تھک چکی تھی لیکن گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا میں ہفتے بھر کی خریداری اکھٹی ہی کرتی تھی اور اس کو ختم ہوئے دو دن ہو چکے تھے کالج میں مصروف ہونے کی وجہ سے روز اتنا تھک جاتی تھی کہ مارکیشن جانے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا لیکن آج میں نے سوچ ہیا تھا وہاں کچھ بھی ہو جائے مارکیشن ضرور جاؤں گی کہ دو دن سے میں ڈبل روٹی اور آملٹ کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی یہی وجہ تھی تھکن ہونے کے باوجود میں مارکیشن چلی آئی ہفتے بھر کی خریداری کی پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئی گھر پہنچی تو گیٹ کے باہر بنے تھڑے پر رقیہ اور مینہ بیٹھی ہوئی تھی میں گاڑی روک کر اتری پہلے ان سے ملی اور حیرت سے پوچھا کہ وہ اچانک کیسے چلی آئیں بغیر اطلاع کے جواب میں وہ دونوں چک ہی رہی نہ جانے وہ دونوں کب سے بیٹھی تھی میرے انتظار میں میں نے گیٹ کھول کر ان دونوں کو اندر جانے کو کہا پھر خود گاڑی میں آ بیٹھی گاڑی اندر لاکر میں نے سارا سامان نکال کر کچن میں پہنچایا جبکہ رقیہ اور مینہ شاید بہت تھکی ہوئی تھی اس لئے برامدے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر جا بیٹھی میں نے سوچا یہ کیا لینے آئی ہیں اچانک مجھے یاد آیا شادہ اب بھی ادھر ہی ہوتا ہے اس سے ملنے آئی ہوں گی سامان رکھ کر میں ان کے پاس آئی اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ان کو اندر آنے کو کہا وہ دونوں اندر آئیں تب میں نے پہلی بار مینہ کو دیکھا وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی چہرہ بھی بجا بجا سا تھا میں نے ان کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے رکیہ سے پوچھا یہ مینہ کو کیا ہوا ہے بہت کمزور ہو رہی ہے بیمار تھی کیا ہاں باجی جب سے سجاد کی شادی ہوئی ہے تب ہی سے بیمار ہے شادی میں شاید کسی کی نظر لگی تھی تو ٹھیک ہونے میں ہی نہیں آتی رکیہ پیار سے مینہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آپ لوگ شاداب سے ملنے آئے ہوں گے میں نے پوچھا نہیں باجی سٹیشن سے سیدھے آپ کا گھر تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں رکیہ نے ہی بتایا مینہ تو چک تھی شاداب آپ سے ملنے آیا ہے رکیہ نے نا جانے کس لیے پوچھا نہیں تو ایک بار بھی وہ ادھر نہیں آیا میں نے بتایا اور یہ سچ بھی تھا ادھر اگر وہ دوبارہ آیا بھی تھا تو صرف نازیہ کی وجہ سے آئے کا بھی نہیں وہ بہت بدل گیا ہے بہت بگڑ چکا ہے جس سے ناپ آئیں تھی اس کی اگلی صبح وہ بھی واپس چلا گیا تھا بغیر کسی سے ملے ہوئے صبح ہی صبح پھر سے نکل گیا تھا رکیہ شدید خصے اور دکھ سے کہہ رہی تھی آپ نے شادی کی بات نہیں کی تھی میں نے ایک بار پھر مینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور سوچا جب میں نہ رہی تو وہ کیسے رہ سکتا تھا مجنو کا جانشین جبکہ رکیہ کہہ رہی تھی بات کرنے کا اس نے وقت ہی کب دیا ہے آپ کو اسلام آباد چھوڑ کر رات گئے گھر آیا تو میں شادی کی تھگن کی وجہ سے سونے جا رہی تھی اس کو دیکھ کر میں نے آپ کا پوچھا بولا کہ چھوڑ آیا ہوں ان کو اسلام آباد اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں رکیہ کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس کمینے نے مجھے اسلام آباد کے بجائے پشاور چھوڑا تھا اور میرا کیا حال کر کے چھوڑا تھا لیکن میں رکیہ کی سن رہی تھی صبح جب میں نماز کیلئے اٹھی اور اس کے کمرے میں گئی تو وہ جا چکا تھا رکیہ بات ختم کر کے چک ہو گئی اس کے چہرے پر تفکترات میں دیرے جمع رکھے تھے وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی اچھا بھئی میں ذرا چائے بنا کر لاتی ہوں یہ کہتر میں باہر نکل آئی رکیہ نے نہ تو مجھے چائے بنانے سے رکا اور نہ ہی میری مدد کو میرے پیچھے آئی جیسے کہ اس کی عادت تھی کچن میں آ کر میں نے سوچا کھانے کا ٹائم ہے اس وقت چائے دینا اچھی بات نہیں چائے کھانے کے بعد دوں گی یہ سوچ کر میں چائے کی بجائے کھانا بنانے لگی ایک گھنٹے میں میں نے مرکی کا فورما بنا کر ساتھ ہی دوسرے چولے پر چپاتیاں بنا لی تھی پھر کھانا باہر میز پر لگا کر میں اندر آئی تو رکیہ سوفے پر ہی بیٹھی تھی جبکہ مینا میرے بیٹ پر لیٹ چکی تھی میں نے کھانے کے لیے ان کو اٹھنے کو کہا تو رکیہ اٹھ گئی جبکہ مینا نے کہا آنٹی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں مجھے صرف کچھ پینے کو دے دیں چائے یا کافی میں نے پوچھا نہ با جی چائے دے دیں کافی اس حالت میں اچھی نہیں ہوتی جوس وغیرہ ہو تو وہ دے دیں رکیہ نے جلدی سے کہا میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور اس نے نظرن چھکا لی تو میں بجائے کچھ پوچھنے کے خاموشی سے باہر چلی آئی سیپ تو کوئٹہ کے سارے پاکستان میں بہترین مشہور ہیں اور کوئٹہ میں تو پھر ملتا بھی سستا ہے میں نے مینا کے لیے سیپ کا جوس نکالا اور جب کچھن سے باہر آئی تو رکیہ کھانے کی میز پر بیٹھی تھی چپ چاپ سی میں نے مینا کو جوس دیا پھر باہر رکیہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پوچھا یہ مینا کو کیا ہوا ہے آپا کچھ زیادہ ہی بیمار لگتی ہے پتہ نہیں باجی کچھ بتاتی ہی نہیں اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے چند روز سے آپ سے ملنے کے لیے زد کر رہی تھی سو آج مجبور ہو کر میں اسے لے آئی رکیہ نے کھانا کھاتے ہوئے بتایا پھر کھانے سے فارق ہوتے ہی بولی باجی میری اپنی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں آرام کرنا چاہتی ہوں میں نے چائے کا پوچھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور میں ان کو ساتھ لے کر نازیہ کے کمرے میں آئی پھر ان کو وہاں چھوڑ کر باہر آ کر بردن اٹھائے اور کچن میں چلی گئی اس کام سے فارق ہو کر میں اندر آئی تو مینا لیٹی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا اپو کہاں گئی ہیں آنٹی وہ آرام کرنے چلی گئی ہیں تم بھی آرام کرو میں نے پیار سے کہا میری قسمت میں آرام کہاں آنٹی مینا نے کہا اور رونے لگی کیا ہوا مینا کیوں ایسی ہو گئی ہو کیوں رو رہی ہو میں اس کے قریب چلی آئی آنٹی میں آپ سے کچھ کہنا وہ بات مکمل نہ کر سکی اور روتی چلی گئی اور میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی مجھے کچھ کچھ شک والی بات نظر آئی مینا کیا بات ہے میں نے اس کے قریب بیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا مینا کے مجھے صرف آنٹی آنٹی ہی نکلتا اور کوئی بات نہیں نکل رہی تھی وہ مسلسل رو رہی تھی اور میں حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی اچانک وہ اپکائی لیتے ہوئے اٹھی اور مجھ سے غسل خانے کا پوچھا میرا اپنا رنگ ایک دم زر پڑ گیا اور ذہن سائن سائن کرنے لگا مینا میرا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی میں ابھی اس کی حالت کے بارے میں ٹھیک سے سوچ بھی نہ پائی تھی کہ وہ تولیے سے موں ساف کرتے ہوئے اندر آئی اور میرے قریب نظریں چھکا کر بیٹھ گئی مینا یہ سب کیا ہے میں نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اتھر پڑتے ہوئے پوچھا آنٹی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہونٹ پھڑ پھڑا کر رہ گئے کیا بات ہے مینا مجھے بتاؤ پلیز میں نے بیچینی اور بیتابی سے پوچھا شاداب شاداب نے مجھے برباد کر دیا آنٹی مجھے سک کر بولی اوہ نوہ میں نے کرب سے آنکھیں بند کر لی چند لمحے قبرستان کسی خاموشی چھا گئی آنٹی مینا مجھے اپنے لٹنے کی داستان سنا رہی تھی آخر میں بولی میں بے گناہ ہوں آنٹی میں تو صرف اس کو یہ بتانے گئی تھی کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس نے اس نے مینا میں نے اس کو کھینچ پر سینے سے لگا کر پھینچ لیا اور میری اپنی آنکھوں سے آنسو بے نکلے میری جان تم اتنی چھوٹی عمر میں لٹ گئی تم مارے کر کے میں آگے بول ہی نہ سکی مجھے لگا اس کا مجھرم شاداب نہیں میں ہوں میرے ٹھکرانے کے بعد وہ ان راہوں پر چل نکلا تھا اور یہ بات اس نے خود مجھ سے کہی تھی نینہ میرے سینے سے لگی روتے ہوئے کہہ رہی تھی آنٹی وہ آپ کی بات مانتا ہے خپو بتا رہی تھی کہ وہ آپ کی بات کبھی رد نہیں کرے گا آنٹی آپ اس کو کہیے وہ مجھ سے شادی کر لے اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں رسوا ہو جاؤں گی میں زندہ نہ رہ سکوں گی میں مر جاؤں گی آنٹی پلیس کچھ کریں وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی نینہ تمہاری خپو کو ان سب باتوں کا علم ہے میں نے پیار سے اس کے بال سماتے ہوئے کہا ہاں گھر میں صرف انہی کو بتایا ہے میں نے لیکن خپو بہت شرمندہ ہیں وہ کہتی ہیں باجی کو نہ بتانا کہ میں شاداب کی اس زلیل حرکت کے بارے میں جانتی ہیں وہ خود ہی تو مجھے آپ کے پاس لے کر آئی ہیں کہ آپ ضرور شاداب کو رضا مند کر لیں گی لیکن یہ سب ہوا کب میں پوچھ رہی تھی آنٹی شاداب اس دن آپ کو اسلام آباد چھوڑ کر آئے تو سیدھے آپ کے کمرے میں چلے گئے میں ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے اندر گئی تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے پھر وہ بسکر پر گر گئے تو میں کھانے کا پوچھنے گئی اور اور وہ ہدیر کے لیے سپوچ چھا گیا مینہ روتی رہی اور میں سوچتی رہی شاداب کی زلالت کے بارے میں مینہ کے صرف یہ کہنے پر کہ آنٹی اس کی شادی کی تاقیت کر کے گئی ہیں اس نے مارے انتقام کے مینہ کو بے آبرو کر دیا خصہ مجھ پر تھا اور نکال دیا بے گناہ عورتوں پر محبت اس نے مجھ سے کی تھی اور شاید اپنی تمام شدتوں سے کی تھی لیکن میں نے تو اس سے محبت نہ کی تھی میں نے تو صرف رقیہ آپا کی ہمدردی میں اس کی اصلاح کی تھی اس کی تعمیر کی تھی جو اب تخریب کاری بن گئی تھی مجھے خود بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی نہیں بدی کی تھی مجھے اس کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا لیکن بات پھر وہی میں سمجھتی تھی بڑا ہو کر وہ اپنی اس حماقت کو بھول جائے گا مگر وہ بھولنے کے بجائے اور بھی شدت سے جانے لگا تھا مجھے تو پھر اب میں کیا کرتی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا میں نے مینہ کو دیکھا وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی آنٹی میں مانتی ہوں اس میں میری بھی غلطی ہے مجھے رات کے وقت اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا لیکن یہ ایسے غلطی بھی نہیں جس کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا دیتا آپ نے اپنی امی کو نہیں بتایا نہیں اگر امی کو پتا چل گیا تو وہ ابو اور بھائیوں کو بھی بتا دیں گی اور ابو تو ہو سکتا ہے کچھ سبت کر جائیں لیکن بھائی اس کو قتل کر دیں گے اور شاید مجھے بھی میں اس کی موت نہیں چاہتی آنٹی مجھے محبت ہو گئی ہے شاداپ سے میں اس کی موت نہیں چاہتی پھر کیا چاہتی ہو ایسے بندے کو تو جان سمار دینا چاہیے میں نے غصے سے کہا ایسا نہ کہیں آنٹی آپ اس کو کہیں وہ مجھ سے شادی کر لے اس طرح نہ صرف اس کی جان بچ جائے گی بلکہ میری اور میرے بچے کی بھی پھر وہ رونے لگی میں چک تھی اور سوچ رہی تھی اگر میں نازیہ کو اس کے ساتھ جانے سے نہ روکتی تو پھر اس کا حال بھی شاید مینہ جیسے ہی ہوتا آنٹی آپ شاداپ سے بات کریں گی نا مینہ پوچھ رہی تھی ہاں چندہ میں تمہارے لیے بات کروں گی بات کیا میں اس کو تم سے شادی کرنے پر مجبور کر دوں گی میں نے تھوس لہچے میں کہا سچ آنٹی اس کی بھیگی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں سچ میری جان میں نے اس کا موں چوم لیا اور پھر اس کو آرام کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل آئی کوئٹہ کی یہ رات بہت صاف اور شفاق تھی آسمان پر ستارے چمک رہے تھے چند دنوں کا چھوٹا سا چاند بھی ان کے سنگ تھا لیکن خود میں بے چین سی سہن میں تہل رہی تھی میں سوچنا چاہتی تھی شاد آپ سے کیسے بات کروں اور کیا کہوں کہ وہ مان جائے اس کو ماننا ہی ہوگا میں تیش سے سوچ رہی تھی حد ہوتی ہے ہر بات کی لیکن وہ تو ہر حد ہی پھلا ہوں چکا ہے میں تہل تہل کر اس کے بارے میں سوچتی رہی اور رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی اگلی صبح وہ دونوں جانے کے لیے تیار تھی میں نے روکا مگر وہ نہیں رکھی اور تیار ہو کر ان کو اسٹیشن چھوڑ کر سیدھی کالیج چلی آئی آج کون موکیشن تھا ورنہ جی تو چارہ کا کالیج کے بجائے شادا آپ کے پاس جاؤں اور پوچھوں ضلیل انسان محبت میں لوگ یہی کچھ کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو لیکن آج میرے پاس ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی جاتے ہوئے مینا نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے سربوشی میں کہا تھا انٹی آپ شادا آپ کو اپنے ساتھ لے کر جتنی جلدی ہو سکے آنے کی کوشش کیجئے گا ضائع کرنے کے لیے میرے پاس مزید وقت نہیں ہے آپ سمجھتی ہیں نا میری بات کو تم فکر نہ کرو میں بہت جلد اس کو ساتھ لے کر تمہارے پاس آنگی میں نے اس کو یقین دلایا اور وہ دونوں چلی گئیں کالیج میں کون موکیشن کی وجہ سے میں دوپہر تک بے حد مصروف رہی مصروف وقت گزارنے کے باوجود میرا خیال بار بار مینہ کی طرف جا رہا تھا اور اسی پریشانی میں بہت سے بدحواسیاں بھی مجھ سے سرزت ہوئی لیکن میں کسی کو کچھ پتا نہیں سکتی تھی تیچرز بھی بے حد حیران ہو رہی تھی اور وائس پرنسپل زینب نے تو باقاعدہ پوچھ لیا تھا آخر آپ اتنی افسٹ کیوں ہیں ویسے ہی اتنے دن کی مصروفیات نے تھکا ڈالا ہے میں نے کہا پھر مہمانے خصوصی کے جاتے ہی میں بھی ایک ضروری کام کا کہہ کر اپنی ذمہ داریاں وائس پرنسپل میسیس زینب کو سونپ کر کھر چلی آئی دراصل میں آج ہی شادہ آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ مینہ نے کہا تھا آنٹی دائے کرنے کے لیے میرے پاس مزید وقت نہیں ہے گھر آتے ہی میں فون لے کر بیٹھ گئی شادہ آپ کا نمبر مجھے مینہ دے گئی تھی اور اس نے بتایا تھا آنٹی خپو کو میں نے اس لیے پہلے نہیں بتایا کہ نانا کے گھر پشاور جا کر سب سے چھپ کر میں خود شادہ آپ کو فون کرتی تھی میرا خیال تھا میری حالت کا سن کر وہ فوراں شادی کے لیے رضا مند ہو جائے گا لیکن شادہ آپ نے میری بات سننے کے بعد انتہائی خوشک لہجے میں کہا یہ تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے اب خپ دو میں تم سے شادی نہیں کروں گا میں تم سے شادی کر ہی نہیں سکتا میں نے جو قسم کھائی ہے وہ ایسی نہیں ان کے طور دوں تم کسی بھی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر اس فصے کو ختم کر سکتی ہو اگر اس سلسلے میں میرے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں مگر شادی ناممکن ہے شادی والی بات پھول جاؤ اور پھر جب نینہ بار بار فون کرنے لگی تو اس نے فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا اردلی یا کوئی دوسرا آفیسر فون اٹھاتا اور کہتا کرنل شادہ آپ موجود نہیں ہے شادہ آپ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب نینہ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو تب نینہ نے فوپو سے بات پہنے کا فیصلہ کیا ورنہ پہلے اس کا خیال تھا اگر شادہ آپ شادی کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے تو پھر اس بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ شادہ آپ کی عزت رکھنا چاہتی تھی محبت جو کرنے لگی تھی شادہ آپ سے مگر وکمینہ اس قابل ہی کب تھا کہ کوئی اب اس سے محبت کرتا مجبور ہو کر نینہ نے رقیہ کو سب کچھ بتا دیا اور رقیہ کو ہمیشہ کی طرح میں ہی قربانی کا بگتہ نظر آئی تھی اور وہ مینہ کو لے کر سیدھ ہی میرے پاس چلی آئی تھی اور شاید یہ اچھا بھی ہوا تھا کہ شادہ آپ کے ساتھ بات شاید میں بھی مینہ کی مجرم تھی کہ میری وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا میں نے شادہ آپ کے آفیس کے نمبر ملائے اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مل ہی جائے پھر ریسیور اٹھانے کا انتصار کرنے لگی رنگ جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا تاہم کچھ دیر بعد ریسیور اٹھا لیا گیا یس سر ریسیور اٹھاتے ہی آواز آئی ہیلو کی جگہ یس سر کہا گیا تھا اور آواز بھی شادہ آپ کی نہیں تھی کرنل شادہ آپ خان آفریدی سے بات کراؤ میں نے مو بنا کر ریسیور کو دیکھتے ہوئے کہا اور دل میں سوچا میرے مو سے مینا کے بارے میں سن کر رد عمل کیا ہوگا شادہ آپ کا کیا وہ شرمندہ ہوگا کہ مجھے اس کی زلیل حرکت کا پتہ چل چکا ہے آپ کون ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا تم بات کراؤ میں نے خصے سے کہا میڈم آپ اپنا نام بتائیں مہدبانہ انداز میں کہا گیا آئیشہ میں نے خصہ ضبط کرتے ہوئے کہا جی کرنل صاحب تو چھٹی کر چکے ہیں اس نے بتایا جھوٹ مت بولو اگر وہ موجود نہیں تھے تو تم نے میرا نام کیوں پوچھا صاف جواب نہیں دے سکتے تھی کہ وہ نہیں ہے میں نے جلے بھنے لہچے میں کہا میڈم کرنل صاحب کا حکم ہے اگر ان کی ادم موجود کی میں ان کا فون آئے تو نام ضرور پوچھا جائے اس نے پھر مہدبانہ انداز میں کہتے ہوئے فون بند کرنا چاہا تو میں نے جلدی سے پوچھا اب ان سے کب بات ہو سکے گی اور دل میں جتنی بھی گالیاں یاد تھی سب شاداپ کو دے ڈالی کل صبح نو بجے یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا اور میں مارے غصے کے دان پیس میں لگیں اگلے روز میں نے کالیج سے چھٹی کی اور نو بجتے ہی شاداپ کے آفیس فون کیا ریسیبر اٹھایا گیا پھر کسی دوسرے شخص نے نام پوچھا آئیشہ میں نے سخت غصے کے عالم میں کہا کہ کل شاداپ کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا تاہم اب مجھے اپنی سخت روئے کا احساس ہوا تو میں نے سوچا یہ غصہ تو مجھے شاداپ پر ہے نام پوچھنے والے کا کیا پچھول وہ تو یہ سب شاداپ کے کہنے پر کرتا ہے ویسے مجھے شاداپ سے بھی محبت اور نرنی سے بات کرنی چاہیے ہو سکتا ہے وہ ماننی چاہے ہاں یہی بہتر ہے میرا کے حق میں بھی اب میں نرنی سے ہی بات کروں گی ہلو ماؤت پیس سے شاداپ کی آواز اپری اور مجھے غصہ آ گیا میرا کو برباد کرنے کے باوجود کس قدر بھتائی سے نازیہ سے تعلقات جوڑ رہا تھا ذرا سی بھی پشمانی یا نظامت اس کے چہرے پر نہیں تھی آلانکہ وہ جان چکا تھا کہ میرا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے کیا واقعی وہ اس قدر گر چکا ہے میرا کو دیکھنے کے بعد اب شک کی گنجائش ہی کہاں رہ گئی تھی اس کی زلالت میں ہلو فئی اگر فون کیا ہے تو بات کریں نا شاداپ نے میری خاموشی سے تنگ آدھر کہا شاداپ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں میں نے بغیر کسی تمہید کے کہا ارے واقعی یہ آپ ہیں اس نے بے یقین لہچے میں کہا ہاں یہ میں ہی ہوں میں نے دل ہی دل میں دانت دیستے ہوئے کہا میرے بس میں ہوتا تو اس جن میں کھڑے کھڑے اس کو سنسات کر دینے کی سزا سنا دیتی لیکن مینا کی وجہ سے مجھے نرم رہنا تھا یقین نہیں آتا وہ حیرت پھرے لہچے میں کہہ رہا تھا یقین کر ہی لو میں نے برا سا مو بنا کر پہا کیا آپ نے فیصلے پر نظر ثانی کر لیا آپ نے وہ محبت سے چور لہچے میں پوچھ رہا تھا اس کے وہم و قمان میں بھی شاید یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ مینا مجھ سے ملنے آ سکتی ہے یا اس کی ذلیل حرکت کا مجھے پتہ چل چکا ہے کب ملو گے اور کہاں میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے فشک لہچے میں پوچھا جب حکم کریں اور جس جگہ کا کہیں بندہ وہاں حاضر ہو جائے گا وہ مسرور سا بولا ایسا کرو گھر ہی چلے آؤ میں نے یہ سوچ کر کہا کہ ایسی بات کھر پر ہی ٹھیک طریقے سے ہو سکتی ہے پوٹل یا پارک میں نہیں کیوں آج آپ کالیج نہیں گئیں وہ پوچھ رہا تھا نہیں بہت ضروری کام تھا تم سے اس لئے چھٹی کریں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا کام ہے حالانکہ پوچھنا تو نہیں چاہیے کہ آپ کا بلانا ہی میرے لئے بڑی بات ہے وہ خوشاندی لہچے میں لگاوٹ سے بولا دس تو پھر ٹھیک ہے جب یہاں آوگے تو پتہ چل جائے گا میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور فون بند کر دیا پھر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی میں سوچ رہی تھی جب اس کو پتہ چلے گا کہ مینہ اور رقیہ مجھ سے ملنے آئی تھی تب اس کی کیا حالت ہوگی آئے تو صحیح حالت تو ایسی کروں گی میں اس کی کہ ساری عمر یاد رکھے گا میں نے غصے سے سوچا ٹھیک بیس منٹ بعد باہر جیپ رکھنے کے آواز آئی میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا شاداب ابھی جیپ سے نکل ہی رہا تھا وہ اس وقت فل یونیفارم میں تھا جیپ لوف کر کے وہ میری طرف مڑا اور مجھے بیتابی سے دروازہ کھول دے دیکھ کر شوخی سے مسکر آیا جواباً میں بھی مسکر آ دی مینہ کی خاطر ورنہ جی تو اس کے ہوتوں کی مسکراہت بھی نوچ لینے کو چاہا تھا کیسی ہیں آپ؟ وہ لپک کر میری طرف آیا اور دیوانوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا ٹھیک ہوں میں نے کہا اور اس کو ساتھ لیے کمرے نے چلی آئی آپ اکیلی ہیں یا وہ آپ کی شاداب بات ادھولی چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا کیوں؟ درتے ہو اس سے کہ وہ تمہیں میرے ساتھ نہ دیکھ لیں میں نے چوٹ کرتے ہوئے کہا شاداب نے سر سے کیا پتار کر سوکے کے سامنے پڑی نیز پر رکھی اور بیٹھتے ہوئے کہا ہم اس کے اہمیت ہی کیا ہے لیکن وہ رکا شوخی سے میری طرف دیکھا اور ہنس کر کہا لیکن آپ سے بہت ڈرتا ہوں میں حالانکہ یہ ڈرنے کا حق تو میرا ہے عورت ہو نا؟ میں نے یہ سوچ کر کہا کہ اس رات میرے مو پر تھپڑ مارتے ہوئے شاداب نے کہا تھا مارنے کا حق جرس مرک کا ہوتا ہے شاداب بھی شاید میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا تڑپ کر اٹھتے ہوئے بولا جانتا ہوں بہت سے آتیاں کی ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ لیکن دفع کرو ان فضول باتوں کو اور بیٹھو میں نے اس کا ہاتھ پکڑھ لیا شاداب نے چونک کر مجھے دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا ہی رہا ارے بیٹھو گی یا؟ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا جی لیجئے پیٹ کیا؟ شاداب نے میرے قریب ہی سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا شاداب میں نے وقت جائے کہ یہ بغیر اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا جی فرمائیے وہ پوری توجہ مجھ پر دیتے ہوئے بولا مینا کے ساتھ تم نے جو کیا؟ کیا وہ تمہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں نے اس کو خورتے ہوئے کہا کیا آپ نے مجھے یہ بات کرنے کیلئے بلائے تھا؟ شاداب کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کے چہرے پر چند لمحے پہلے جو شادمانی تھی اس کی جگہ ناغواری کھل گئی مگر میں نے اس کی پروانہ کی آرام سے میری بات سنو وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے پھر شاداب نے میری بات کاٹتے ہوئے سکون سے کہا میں تمہیں اس حرکت پر کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن بس تو پھر اس بات کو چھوڑ کر وہ بات کریں جس کے لئے آپ نے مجھے بلائے ہے وہ بے پروہی سے بولا میں نے تمہیں مینا کی بات کے لئے ہی بلائے ہے اس کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بہت پریشان ہے تمہیں اس کی فکر پر نہیں چاہیے اگر یہ حرکت کر ہی چکے تھے تو یہ بات اتنی چھوٹی اور عام نہیں تھی جس کو جاننے کے باوجود تم نظر انداز کر دیتے ہیں میں مینا کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا شاداب نے میری بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا میں بہت کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی شاداب لیکن جو کچھ تم مینا کے ساتھ کر چکے ہو قبل اس کے کہ یہ بات بگڑ کر پھیل جائے اور تمہاری رسوائی کا سبب بنے اب اس کو سمیٹ لو ابھی وقت ہے تم مینا سے شادی کر کے یہ بات چھپا سکتے ہو لیکن بعد میں شادی what nonsense شادی کیا آپ جانتی نہیں شادی تو میں صرف آپ سے ہی کروں گا قسم کھائی تھی آپ کی میں نے اور اپنی قسم ابھی تک مجھے یاد ہے اور آپ بھی یاد رکھیں میں قسم توڑا نہیں کرتا اس نے موں بگاڑ کر کہا لیکن مینا اس کا سوچو کیا ہوگا میں نے اس کو احساس دلانا چاہا مرد نام لے مینا کا میں یہاں مینا کا ذکر سنے نہیں آیا ہوں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ کی موں سے اپنی اور آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں ایروں غیروں کی نہیں اس نے پھر بگڑے ہوئے لہچے میں مجھے گھورتے ہوئے کہا شرم تو نہیں آتی ایسا کہتے ہوئے میں نے گھور کر کہا ہاں نہیں آتی شادی آپ نے جھٹائی سے کہا میں نہیں جانتی تھی تم اتنا گیر بھی سکتے ہو میں نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا اب نرنی سے بات کرنا ہی تو زون تھا اب تو جان لیا نا شادی آپ کو سکون تھا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے پھر اس کو گھورتے ہوئے کہا شادی آپ جھٹ تھا اب سوچو مینا کا کیا ہوگا اگر کسی کو پتا چل گیا تو آپ نے سوچا تھا آپ کے ٹھکرانے کے بعد شادی آپ کا کیا ہوگا اگر آپ نے میرا سوچا ہوتا تو میں آج مینا کا ضرور سوچتا لیکن یہاں سب اپنا سوچتے ہیں میں بھی اپنا ہی خضول باتیں نہ کرو مجھے مینا کا بتاؤ میں نہیں جانتی تھی تم اس قدر ضلیل حرکت کر سکتے ہو وہ تمہاری کزن تھی تمہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کا بدلہ تم مجھ سے لیتے دوسروں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہو اور پھر میں نے ایسا کیا برا کیا تھا تمہارے ساتھ تمہیں برباد ہونے سے بچایا تھا میں نے اور اگر زیادتی کی بھی تھی تو وہ ایسی زیادتی نہیں تھی جو تم نے مینا کے ساتھ کی ہے مینا عورت ہے عورت سے زیادتی کرنا ویسے ہی بری بات ہے اور پھر غصہ تمہیں مجھ پر ہے اور نکال رہے ہو باہر بے گناہ عورتوں پر کچھ خیال کرو کچھ شرم کرو جو کہنا ہے مجھ سے کہو دوسروں کو کیوں برباد کر رہے ہو آپ پر غصہ نہیں نکال سکتا تھا چاہنے کے باوجود لیکن باہر شادہ آپ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا دیکھو مینہ سے شادی کر کے تم اس گناہ کا کفار آدھا کر سکتے ہو اور ابھی کفارے کا وقت بھی ہے میں نے مشورہ دیا مت نام لیں کسی اور سے شادی کا آپ سے کرنی ہے مجھے شادی صرف آپ سے اور آپ نے کفار آدھا کیا تھا مجھے اور میری محبت کو ٹھکرانے کا جو اس بات کا مشورہ مجھے دے رہی ہیں میں مینہ سے کبھی شادی نہیں کروں گا میری شادی ہوگی تو صرف آپ سے سمجھیں آپ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی ہمیشہ دھوری رہی گی کتنی بار یہ بات کہوں کہ تمہیں یقین آ جائے میں نے غصے سے اس کو گھوٹ دے ہوئے کہا وہ اتنی بڑی حرکت کرنے کے باوجود دراصہ بھی شرمندہ نہیں تھا بلکہ جواز پیش کر رہا تھا اس لئے میں نے ایک بار پھر کھل کر انکار کر دیا بس تو پھر بات ختم وہ کیپ اٹھا کر جانے کو اٹھا پلیس شاداب میں نے اس کو روکنا چاہا لیکن وہ میرا ہاتھ چھٹک کر باہر نکل گیا پھر یہ جا وہ جا اس کے جانے کے آدھا گھنٹے کے بعد میں نے نمبر ملایا تو پتہ چلا صاحب نہیں ہے اب پتہ نہیں وہ آفیس گیا ہی نہیں تھا یا جان بوچھ کر بات نہیں کی تھی اگلے روز میں پھر کالج نہیں گئی شاداب کا آفیس شروع ہوتے ہی فون کیا یس کرنل شاداب اس نے خود فون ریسید کیا دیکھو شاداب میں نے کہنا چاہا لیکن اس نے میری بات کار دی مارک کریں فون پر صرف سن سکتا ہوں دیکھ نہیں سکتا اس کے آواز میں شوخی تھی یعنی وہ کل والی ناراض کی پھول چکا تھا اچھا سنو مینہ میرے پاس آئی تھی ساتھ تمہاری امی بھی تھی امی بھی جانتی ہیں اس بات کو اس نے اچانک حیرانی سے پوچھا کیا یہ بات ایسی ہے کہ مینہ اس کو اکیلی چھپا سکی میں نے تنزیہ لہچے میں پوچھا شاداب چھپ رہا شاید اپنی امی کے بارے میں سوچ رہا تھا میں نے پھر کہا شاداب میں نے مینہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ضرور مینہ سے شادی کر لوگے وعدہ آپ نے کیا تھا میں نے نہیں اس نے خوشک لہچے میں کہا لیکن برباد تو اس کو تم نے کیا ہے میں مارے غصے کے چیخی میں نے نہیں وہ خود آئی تھی میرے پاس آدھی رات کو کسی غیر محرم کے پاس جانے کا یہی انجام ہوتا ہے تو تم نہیں کرو گے اس کے ساتھ شادی میں نرمی سے غصے کی طرف آتے ہوئے بولی جی قطعی نہیں کیونکہ اگر مجھے خود سے پندرہ برس بڑی عورت سے شادی کرنے کا حق نہیں تو اپنے سے پندرہ برس چھوٹی لڑکی سے بھی شادی نہیں کروں گا اس نے نہایت خوشک لہچے میں کہا اپنے سے پندرہ برس چھوٹی لڑکی کو پامال کرنے کا حق تھا کہ نہیں میں نے غصے سے چیخ کر کہا اب میرا سب جواب دے رہا تھا میں نے کہا نا وہ خود آئی تھی میرے پاس میں اس کے کمرے میں نہیں کیا تھا اپنی بے غیر بھی اس کے سر تھوٹنے کی کوشش نہ کرو میں نے دانک کرتا اور یہ بے غیر بھی آپ نے مجھے عطا کی ہے ٹھیک ہے نا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ان سب آمال کی ذمہ دار آپ ہوں گی کیونکہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا تُو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا میں جب رستے سے بھٹکا تھا اوہ شادا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں اب مینا سے ضرور شادی کرنا ہے ورنہ وہ بیچاری دیکھو میری عزت کا سوال ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم مینا سے ضرور شادی کر لوگے جی نہیں کوئی مجھے ضبردستی نینہ سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا سمجھیں آپ شاداپ نے کہا اور فون بند کر دیا میں نے پھر نمبر ملائے اور اُدھر سے ریسیور اٹھایا بھی شاداپ نے خود ہی تھا میں نے کہا آخر تم چاہتے کیا ہو دیکھو سیچویشن بہت کھمدیر ہے تمہاری لاپرواہی خود تمہارے لئے بھی خطرناک ہو سکتی ہے میں شاداپ ہس فڑا پھر بولا قبر میں لیتے ہوئے میر کو اگر اعتراض نہ ہو تمہیں یہ کہنا چاہوں گا وصل آپ کا خدا نصیب کرے شاداپ یہ اور چاہتا کیا ہے تم اس بات کو بھول نہیں سکتے میں نے ایک بار پھر نرمی کا سہارہ لیا اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک کروں گا یہ درد محبت کیا ہوتا ہے صرف میں جانتا ہوں آپ نے تو کھیل کھیلا تھا آپ کو کیا معلوم میں جدائی کیسے آگ میں کیسے جل رہا ہوں آپ کے بغیر کیسے گزار رہا ہوں اس کی آواز میں غم شامل ہو گیا لیکن مجھے ترس نہ آیا کہ اب وہ کمینہ ترس کھانے کے قابل ہی نہیں تھا روز نئی نئی لڑکیوں سے ملتے ہو اس کے باوجود یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی میں نے دانت پیس کر کہا ملتا ہوں بہت ساری لڑکیوں سے مجھے کب انکار ہے اس بات سے لیکن اس کی ذمہ دار بھی تو آپ ہیں آپ نے خود ہی تو کہا تھا میں کسی بھی عورت کو حاصل نہ کر سکوں گا اور دیکھ لیجے میں ہر عورت کو حاصل کرنے کے بعد خود چھوڑ دیتا ہوں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ مجھے نہیں اپناتی جب تک آپ مجھ سے خود شادی کے لیے رضا مند نہیں ہوتی اس نے دھمکی دینے والے لہچے میں کہا شادہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ وہ سب کچھ میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کیا تھا تمہاری پھلائی کے لیے کیا تھا میں نے بے بسی سے کہا تو پھر دیکھ لیا اپنی اصلاح کا انجام اب اگر پھر آپ میری اصلاح کا کوئی پروگرام بنا رہی ہیں تو اس پروگرام کو آپ مؤخر کر دیجئے اتنی ہی بہت ہے جو آپ نے میری اصلاح کر دی اب اگر اصلاح کرنی ہے تو میرے بجائے اپنی اصلاح کا پروگرام اپنی درستگاہوں کی طرف رکھیں جہاں سٹوڈنٹس تعلیم کے بجائے کلاشن کوک کلچر سے مستفید ہو رہے ہیں جہاں سفارق ہونے کے بعد وہ بجائے دگنیوں کے کلاشن کوک لے کا نکل رہے ہیں بہت ہو چکی میری اصلاح اب اپنا دھیان اپنے کالج کی طرف رکھیں وہ ایک ہی سانس میں زہر اگلتے ہوئے چپ ہو گیا اپنی اس توہین پر دل چاہا فون بند کر دوں مینا جانے یا اس کے گھر والی لیکن مینا کی بیپسی کا سوچتے ہوئے میں نے اس سے کہا کم اس کا مینا کے مطالق ہی سوچو اس میں سوچنے والی کیا بات ہے آج کے سائنسی دور میں بچی کے آمد رکھنے کے بہت قریقے ہیں مینا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتی ہے شادہ آپ وہ بچہ تمہارا بھی ہے اور تم اتنی بے رہنی میں نے آپ کو پہلی ہی کہا تھا مجھے اولاد کے خواہش نہیں ہے تب شاید آپ کو یقین نہیں تھا لیکن آپ ضرور آ جائے گا تم اس قدر ظالم ہو آپ سے پھر بھی کم ہوں شادہ آپ وہ بات الگ ہے یہ ایک معصوم زندگی کا سوال ہے تم سوچو ذرا مگر اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلی ہی فون بند کر دیا میں نے پھر نمبر ملائے مگر بیل ہونے کے باوجود کسی نے نہ اٹھایا اگلے روز مجھے پھر کالج سے چھٹی کرنی پڑھو شادہ آپ کا آفیس ٹائم شروع ہوتے ہی میں نے نمبر ملائے ادھر سے شادہ آپ نے اٹھایا اور کہا کیسے بھی صحیح لیکن میرے لیے یہ بات خوشی کی ہے کہ ہر روز آپ کے خوبصورت آواز سننے کو ملتی ہے کاش صورت بھی دیکھنے کو مل سکتی اس نے تھندی سانس لی شادہ آپ اپنی زد کا انجام جانتے ہو میں نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا جی نہیں آپ جانتی ہیں تو بتا دیں اس کے لہچے میں بے پرواہی شامل تھی دیکھو شادہ آپ اب تک صرف مینا کی ذات تک محدود ہے یہ بات لیکن ظاہر ہے یہ ایسی بات نہیں جس کو انسان اپنے مرضی سے جب تک چاہے چھپا سکے اگر تمہارے مامو یا مینا کے بھائیوں کو پتا چل گیا تو وہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے پھر وہ تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے جبکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا یہ انجام ہو ارے تو آپ اس وجہ سے پریشان ہے کہ یہ مینا والا مسئلہ میری جاننا نہیں لے تو تنسیہ لہچے میں پوچھ رہا تھا شادہ فضول باتیں مت کرو میں نے ڈانک کر کہا ارے خبرائیے مت ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جان جیسی سستی چیز کی حفاظت تو میں اب تک بڑی محنت سے کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا تاکہ آپ مجھے یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے آپ کی محبت میں سستی چیز دے دی تھی برنہ جب آپ نے مجھے خود سے جدا کیا تھا نوچ کر پھینکا تھا کیا میں زندہ رہ سکتا تھا کبھی نہیں لیکن میں یہ جان جیسی سستی چیز آپ کی نظر کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لئے آپ کی محبت کو دل سے لگا کر درد جدائی کا کرب سہتے ہوئے یہ مشکل زندگی گزار رہا ہوں لوگ تو صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں جو نظر آتی ہے انسان کے اندر کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا کاش آپ صرف میرے اندر جھانک سکتیں جہاں صرف آپ اپانے کی تمنہ ہے اوہ شاداب اپنے تمہیں کیسے سمجھاؤں میں بہت مجبور ہوں وعدہ کر چکی ہوں مینہ سے اگر یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو سوچو کیا ہوگا پلیز مان جاؤ مینہ سے شادی کر لو میرا لہجہ پھیک گیا اچھا کر لیتا ہوں مینہ سے شادی شاداب نے اچانک کہا سچی میں نے بے صافتہ خوشی سے کہا سچی میں مینہ سے شادی کر لوں گا شاداب نے پوری سنجید کی سے کہا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کیا بتاؤ جلدی سے میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار نہیں میں نے بے تابی سے کہا تو ٹھیک ہے پہلے آپ مجھ سے شادی کر لیں بعد میں میں مینہ سے شادی کر لوں گا اب مینہ سے شادی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے اگر آپ مینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہیں اور یہ بھی میں صرف آپ کی وجہ سے کروں گا ورنہ شاداب یہ کیا کہہ رہے ہو میں غصے سے چل لائی ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں اگر آپ سنجید کی سے میری بات پر قور کریں میں سمجھ نہیں سکا آخر آپ کو اس بات پر اتنا غصہ کیوں آتا ہے کیا بگڑ جائے گا آپ کا اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گی ویسے بھی مذہب میں چار شادیوں کی جازت ہے میں دو کروں گا لیکن پہلا نکاح میرا آپ ہی سے ہوگا پہلے آپ کو میرے نکاح میں آنا ہوگا پھر آپ کے خاطر میں مینہ کے بچے کو اپنا نام اپنی شنافتی دے دوں گا اس نے سنجید کی سے کہا وہ تمہارا ہی بچہ ہے میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اوکی وہ میرا ہی بچہ ہے میں اپنے بچے کو اپنا نام اور اپنی شنافتی دوں گا اگر آپ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوں تو شادی آپ تم اس بات کو بھول نہیں سکتے یہ کہتے ہوئے مجھے اپنی بے غصیفہ خیال آیا جی نہیں نہیں بھول سکتا اور بھول سکتا تو بدنامی تو اس مقام پر نہ ہوتا شادی آپ کے لہچے میں نہ جانے کیا تھا اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لوں گی میں نے سوچتے ہوئے کہا سچاشی تم میرا مطلب ہے آپ مارے خوشی کے شادی آپ بے خود ہو گیا تھا اور میں حیران سے رہ گئی اس نے ہمیشہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا کبھی میرا نام نہیں لیا تھا لیکن میری رضا مندی سنتے ہی وہ آپ پھول کر تم پر اترنے لگا تھا اور پہلی بار میرا نام بھی لیا تو آئیشہ کے بجائے آشی کیا واقعی وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے میں نے اچانک سوچا آپ چپکے ہو گئیں بولیے نا شادا آپ شاید یہ سمجھا کہ میں شادی کی بات کر کے شرما رہی ہوں حالانکہ میری یہ عمرت نہ تو شادی کی تھی اور نہ ہی شرمانے کی پلیز بولیے نا شادا آپ بے قراری سے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے شادا آپ میں تم سے نکاح کر لوں گی لیکن پہلے تم مینا سے نکاح کرنا میں نے دل میں سوچے ہوئے پروگرام کے مطابق کہا جی نہیں پہلا نکاح آپ سے ہوگا دوسرا مینا سے ہر بات میں زد کیوں کرتے ہو کیونکہ میں آپ کو اچھی طرح جان چکا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب میں مینہ سے شادی کر لوں تو آپ انکار کر دیں شادا آپ نے کہا اور یہ سچ بھی تھا میرا پروگرام یہی تھا ایسا نہیں ہوگا میں نے دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا تو پھر پہلے نکاح پر اعتراض کیسا وہ جرہ کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا تمہیں دوسرے پر اعتراض کیوں ہے میں نے کچھ خصے سے کہا اس لیے کہ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ دھوکا کیا تھا اب میں آپ کی چال میں نہیں آؤں گا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں مینہ سے شادی کر لوں تو پہلے آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی اس کے علاوہ میں مینہ سے کسی صورت بھی شادی نہیں کروں گا اگر آپ کو واقعی مینہ عزیز ہے تو پھر خوب اچھی طرح سے سوچ کر بتائیے گا شادا آپ نے فون بند کر دیا اور میں بیٹھی رہتی مجھے شادا آپ پر بے حد خصہ آ رہا تھا اور خود پر بھی مینہ نے کہا تھا چلدی کیجئے گا اب ضائع کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ بات اور کتنی دیر چھپائی جا سکتی تھی کہ یہ چھپانے والی بات ہی نہیں تھی مینہ کتنی بھی کوشش کر دی لیکن ان دنوں جسم کی جو ساخت بدل جاتی ہے اس کی وجہ سے لوگ خود سمجھ سکتے ہیں جبکہ شادا آپ لگتا ہی نہیں تھا کہ میری بات مان جائے گا آ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا اسے خود جا کر گولی سے اڑا دوں مینہ کے بھائی تو نہ جانے کب مارتے اس کمینے کو لیکن میں ابھی مار دینا چاہتی تھی جو بجائے اپنے اس فائل پر شرمندہ ہونے کے فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھا اس کے بعد تو میں روز شادا آپ کو فون کرتی تھی اور وہ انکار کر دیتا اور جب میرا اسرار حد سے بڑھ گیا تو اس نے فون اٹھانے ہی چھوڑ دیا چند روز یوں ہی گزر گئے اور شاید میں کچھ روز اور ضائع کرتی کہ اچانک مجھے اطلاع ملی کہ کینیڈا کے لیے میری 26 اپریل کی ٹکٹ اوکے ہو گئی ہے اور مجھے 26 اپریل کو شام 7 بجے کراچی ائرپورٹ پر موجود ہونا تھا یہ اطلاع ملنے کے بعد میں نے شادا آپ کو فون کیا اور جب وہ نہ ملا تو بہت سوچ کر اس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا کہ باقی چھے روز رہ گئے تھے میں نے بغیر کسی دمہیت کے لکھا شادا آپ میں آخری بار تمہیں کہہ رہی ہوں مینا سے شادی کر لو اگر تم نے مینا سے شادی نہ کی تو یاد رکھنا میں جان دے دوں گی میں خودکشی کر لوں گی میں نے مینا سے وعدہ کیا تھا تم ضرور اس سے شادی کرو گے لیکن تم انکار کرتے رہے اور اب فون سننا بھی چھوڑ دیا ہے یاد رکھو اگر تم نے 25 اپریل تک مینا سے شادی نہ کی تو 26 اپریل کی رات ٹھیک بارہ بجے میں خودکشی کر لوں گی یہ دھمکی نہیں حقیقت ہے جو میں تمہیں لکھ رہے ہی ہوں اور سنو خط پڑھ کر میری طرف بھاگے مت آنا اگر تم نے یہ غلطی کی تو پھر میں 25 اپریل کی رات کا بھی انتظار نہیں کروں گی اسی وقت تمہارے سامنے اپنی جان دے دیں ماضی میں جو ہوا سو ہوا لیکن اب اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مینا سے شادی کر کے 25 اپریل کی رات بارہ بجے سے پہلے ہی مجھے اطلاع کر دینا اگر تم نے مینا سے شادی نہ کی تو پھر مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے میں ایک بات پھر تمہیں تاقید کر رہی ہوں خط پڑھ کر میری طرف مت آنا خط پوسٹ کرنے کے بعد میں نے سوچا اب دیکھو وہ میری بات مانتا ہے یا نہیں خیر مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ میری بات مان لے گا تو میں 26 کی صبح کراچی روانہ ہو جاؤں گی اور اگر نہ مانا تو پھر مجھے جیسے کچھ نے جنجورا تو پھر 25 کی رات میں دنیا سے ہی روانہ ہو جاؤں گی کہ سفر تو میری قسمت میں لکھی دیا گیا ہے اب یہ پتہ نہیں دنیا سے جاؤں گی یا اپنے وطن سے خیر اب جو بھی وہ میں نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں سٹیشن جا کر اپنے لیے ایک پورا سلیپر بک کروایا کیونکہ مجھے یقین تھا اگر شادات نے میری بات مان لی تو پھر یہ سفر خوشی اور غمیر میں گزرے گا اور میں نہیں چاہتی تھی ایسے لمحوں میں کوئی مجھے رسٹرپٹ کرے میں نے محکمے کے دفتر سے وفاقی حکومت کے طرف سے آنے والے کافتات وصول کر کے سنبھال کر رکھ لیے تھے اور لاہور نازیہ کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ میں کینیڈا جا رہی ہیں اس کے لیے شادی کے تحفے کے طور پر اپنی گاڑی چھوڑ کر جا رہی ہیں جسے وہ جب یہاں آئے تو لے سکتی ہے پھر میں نے دن گننا شروع کر دی گوز لگتا جیسے ابھی شاداب آئے گا اور کہے گا آپ نے یہ کیا کہہ دیا میں آپ کی موت برداشت نہیں کر سکتا میں نینہ سے شادی کے لیے تیار ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور پھر پچیس اپریل بھی آ پہنچی لیکن شاداب نہ آیا میں نے اس کے آفیس اپ فون کرنی کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی آج پچیس اپریل کو کالج کے سٹاف کی طرف سے میرے کینیڈا جانے پر الویدائی پارٹی تھی میں ساری پریشانی پھول کر معمول سے ہٹ کر خوب اچھی طرح تیار ہوئی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری تیاری ہو پھر اچھی طرح میک اپ کیا اور کالج چلی گئی پارٹی کے دوران میں نے ایک بار بھی انشاداب کے بارے میں نہ سوچا تو وہ اچھی طرح انجوائی کیا پھر سب سے فردن فردن مل کر واپس کھر آئی وائس پرنسپل میسل سینب نے کہا تھا کہ وہ سب کل مجھے اسٹیشن سی آف کرنے آئیں گے لیکن میں نے منع کر دیا یہ سوچ کر کیا معلوم میں اسٹیشن جاؤں گی بھی یا کھر آ کر میں نے لباس فدلا پھر کافی بنائی اور آرام سے باہر چھوٹے سالون میں بیٹ کر کافی پینے لگی بلکہ ساتھ سوچنے بھی لگی صبح مجھے سفر پر روانہ ہونا تھا اس صورت میں اگر شاداب آ جاتا جب کہ اب اس کے آنے کی دور دور تک کوئی امید نہ تھی اور اس کے نہ آنے کی صورت میں مجھے اس دنیا کو خیر بات کہنا تھا اور ان دونوں سفروں کی تیاری میں نے بڑے احتمام سے کی تھی سوفی کے سامنے پڑی میز پر ایک طرف میں نے کینیدا جانے کے لیے اپنا سفری بیک تیار کر کے رکھا تھا اور ساتھ ہی چھوٹے پرس میں سفر کے تمام ضروری کافتات ٹکیٹ پاسپورٹ بغیرہ اور ان سے ذرا ہٹ کر سلیپنگ فلز کی پھری ہوئی شیشی بھی پڑی تھی جو میں آج ہی بازار سے خرید کر لائی تھی جس کے بارے میں خریدتے وقت میرا خیال تھا شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑی لیکن اب جون جون وقت گزر رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا اپنی موت کی وجہ سے نہیں مینہ کی رسوائی کے در سے ایک سے کچھ کھاپی بھی نہیں پا رہی تھی صرف چائے اور کافی پر انہیں ساتھ کر رہی تھی کہ ان دل سوز لمحوں میں کافی سے اچھا کوئی مشروب نہیں سب سے زیادہ افسوس تو مجھے اس بات کا تھا کہ میری موت بھی مینہ کا مسئلہ حل نہ کر سکے گی اور مجبور ہو کر شاید اس کو موت کو گلے لگانا پڑے سیانے کہتے ہیں موت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں لیکن شاید بعض دفعہ یہ حل ہی سب سے بہتر لگتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے اسی پریشانی میں دن ڈوب گیا گو کے اپریل کا مہینہ تھا لیکن کوئٹہ کی ہواوں میں ابھی بھی خنکی موجود تھی بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا ہر طرف پھول کھلتے نظر آتے تھے اور بہت اچھے لگتے تھے وابی کوئٹہ میں جگہ جگہ پھولوں کے بہت سے باغات ہیں جو کوئٹہ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں جب سورج غروب ہوا تو پہلی پار میں نے سوچا چاید اب شاداب نہیں آئے گا لیکن پھر یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آہی جائے وقت دھیرے دھیرے گزر کر رہا مگر شاداب کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا کلوک نے جب بارہ گھنٹے بجانے شروع کیے تو میں نے سلیپنگ پلز کی شیشی پکڑتے ہوئے دکھ سے سوچا کہ میں بھی کتنی پاگل تھی جو اتنے دنوں سے شاداب کا انتظار کر رہی تھی حد ہوتی ہے ہماقت کی جب شاداب نے مجھ سے کہا تھا اگر آپ نے مجھے ٹھکرایا تو یاد رکھیں میں جان دے دوں گا تب میں نے کس قدر صفاق لہجے میں کہا تھا تم میری محبت میں جان دینے کی بات کرتے ہو بہت سستی چیز دینے کی بات کرتے ہو جان سے زیادہ سستی چیز بھی ہے اس دنیا میں تم جب چاہو یہ جان دے سکتے ہو اور میری ہماقت ہی تو تھی کہ اب اسی جان کی دھمکی دے کر میں شاداب سے اپنی بات منوانا چاہتی تھی کہنا ہماقت اگر شاداب کی جان سستی تھی تو پھر میری جان شاداب کے لیے کیسے مہنگی ہو سکتی تھی جب میں نے اس کی جان دینے والی بات کی پرواہ نہ کی تھی تو پھر شاداب کو اس بات میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں اپنی اس سوچ پر میری آنکھیں پھیک گئیں اور میں نے سوچا اگر یہی انجام ہونا تھا میرا اگر مجھے حرام موت ہی مرنا تھا تو پھر میں ایک طویل عرصے سے زندہ کیوں ہوں اپنے دکھوں کی آگ میں کیوں جلی آش مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ میں ایسی موت مروں گی تو پھر جب آیاز مرا تھا تب ہی میں مر جاتی کیا پھر قدیر جس کی موت آیاز سے بھی زیادہ میرے لیے دکھ کا باعث بنی تھی اس کی پھانسی کے ساتھ ساتھ میں بھی موت کو گلے لگا دی میرا بچہ چلبسا تھا اور جب ازرا نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی تب ہی خودکشی کر لیتی اگر یہ پتا ہوتا کہ ان سب دکھوں کو چھیلنے کے باوجود خودکشی ہی میرا مقدر بنے گی لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو خدا نے مکمل طور پر اپنے پاس رکھی تھی جس کی وجہ سے میں آج تعدیر جان دے رہی تھی اس لمحے جب میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا تو ایک ایک کر کے سب پیارے میرے اپنے یاد آئے تو میری آنکھیں بھیگنے لگیں میں نے آخری نظر پلاک پر ڈالی بارہ سے اوپر ہی کچھ منٹ ہو چکے تھے پھر جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے میں نے سوچا کتنی دردناک موت ہے نہ جانے کب تک میری لاش اس گھر میں پڑی ہوگی کہ کالج والنگ کو میں نے سٹیشن جانے سے منع کر دیا تھا وہ سب یہی سمجھیں گے کہ میں کینیڈا جا چکی ہوں لیکن جب لاہور سے ناجیہ آئے گی تب سب کو پتا چلے گا کہ میں کینیڈا کی بجائے دنیا سے ہی جا چکی ہوں اپنی موت کا یہ انجام سوچ کر مجھے اور بھی دکھ ہوا تاہم میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرے کراچی نہ پہنچنے پر مہکمہ ایڈیوکیشن کا کوئی آفیسر پتا کرنے آئے تو میت خراب ہونے سے بچ جائے خیر اب جو بھی ہوں میں نے سوچا جب مرنا ہی ضروری ہے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں سوچنے سے فائدہ پھر میں نے سلیپنگ پلز کی شیشی کھول کر ساری گولیاں نکال کر ہتیلی پر رکھ کر ایک نظر ان کو دیکھا پھر گلاس پکڑ کر موں کی طرف ہاتھ پڑھایا ہی تھا کہ بیل ہوئی ہاتھ موں تک لے جاتے لے جاتے میں حیران ہو کر رک گئی اور بیل کے ساتھ ہی دروازہ بھی زور زور سے پیٹا جانے لگا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے شاداب آ گیا ہو لیکن جب کلوک کی طرف دیکھا تو بارہ بج کر کچھ منٹ ہو رہے تھے شاداب کو آنا ہوتا تو وہ بارہ بجے سے پہلے آتا اب کون ہو سکتا ہے میں نے گلاس واپس میز پر رکھا اور گولیاں یوں ہی ہاتھ میں لیے باہر آئی پہلے سہن کی لائٹ آن کی اور پھر دروازہ کھولا تو سامنے ہی مینہ اور شاداب کھڑے تھے میں نے حیران ہو کر مینہ کو دیکھا اس نے سرخ سوٹ پہن رکھا تھا جیسے آج ہی دلہن بنی ہو جبکہ شاداب اس وقت بھی فل وردی میں تھا اور بہت پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی تھا آنٹی مجھے دیکھتے ہی مینہ بھاگ کر مجھ سے لپڑ گئی وہ بہت خوش تھی مارے خوشی اور محبت کے میں نے مینہ کو بھینچ لیا اور اس دم سلیپنگ پلز کی ساری گولیاں میرے ہاتھ سے گر گئی کہ اب ان کی ضرورت ختم ہو چکی تھی شاداب نے چونک کر زمین پر گرتی ہوئی گولیوں کو دیکھا پھر ایک طویل سانس کھینچ کر اپنی آنکھیں بند کر لی میں سمجھ گئی تھی اس وقت وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے میں مینہ کو ساتھ لیے اندر آئی پھر آہستہ سے پوچھا باقاعدہ نکاح ہوا ہے یا شاداب ویسے ہی میری بات کا مطلب تھا وہ کہیں میری وجہ سے مجھے دھوکہ دینے کے لیے تمہیں سرخ لباس نہیں پہنا لیا کہ شاداب سے کچھ بھی بائید نہ تھا وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتا تھا میری بات سنتے ہی شاداب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکاح نامہ نکال کر مجھے دیا موں سے کچھ نہ بولا اس کے چہرے پر گہری سنجید کی تھی اور وہ میز پر رکھے بیک کو گھور رہا تھا میں نے نکاح نامہ دیکھا جس پر آج ہی کی ڈیٹھ تھی اتمنان کی ایک گہری سانس لے کر میں نے نکاح نامہ شاداب کو واپس دیا اور پہلی بار اس کو غور سے دیکھا اس کی آنکھوں کے دورے جو سرخی مائل تھے اس وقت گہری سرخ ہو رہے تھے جیسے کئی دن سے وہ سو نہ سکا ہو اس کی یہ حالت دیکھ کر پہلی بار میرے دل پر چوٹ پڑی لیکن میں خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر باہر آتے ہوئے بولی تم بیٹھو مینہ میں تم لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں میں باہر کچن میں آئی میں کیتھلی ساف کرنی شروع کی تو مینہ نے پوچھا آنٹی شاداب سے آپ نے کہا تھا نا شادی کرنے کو ہاں میری جان تمہارے لیے میں نے اس کو بہت مجبور کیا تھا تم بتاؤ کب گیا تھا شاداب چار سدہ میں نے کیتھلی میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا آنٹی آج صبح ہی آئے تھے اسی طرح فوجی وردی میں بہت پریشان تھے آتے ہی پھپوے کو لے کر کمرے میں چلے گئے اس وقت ابو اور سجاد بھی گھر پر تھے تھوڑی دیر بعد پھپو کمرے سے باہر آئیں اور کہا شاداب مینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے ابو نے کہا چیک ہے کر دیں گے شادی یہ تو ہماری بھی خواہش ہے تب پھپو نے بتایا وہ آج ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہے یہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجاد بھائی نے کہا تو پھپو بولی ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ابو اور بھائی نہ مانے تب پھپو نے شاداب کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بگڑ گیا اور کہا امی اگر آپ چاہتی ہیں میں مینہ سے شادی کروں تو یہ شادی آج ہی ہوگی ورنہ پھر کبھی نہیں ہوگی تب پھپو باہر آئیں اور نہ جانے کیسے رو رو کر امی ابو کو رازی کیا اور پھر اسی وقت تیاریاں شروع ہو گئیں جبکہ شاداب خود تو کمرے میں بند ہو گئے تھے دو بجے تک نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی جلدی میں صرف قریب یہ باپ کو ہی بلایا جا سکا تھا پھر نکاح سے پہلے پھپو نے ان سے کہا بیٹا جلدی سے وردی اتار کر سوٹ پہن لو کیوں انہوں نے کرکھ لہجے میں کہا اب نکاح اس وردی میں کرو گے پھپو نے غصے سے کہا کہاں لکھا ہے کہ وردی پہن کر نکاح نہیں ہو سکتا شاداب نے بھی غصے سے جواب دیا بیٹا ایک چیز شگون بھی ہوتا ہے تمہاری خاطر سجاد ابھی سوٹ تیار کروا کر لیا ہے تب شاداب نے جھنجلا کر کہا آپ کو یہاں شگون کی پڑی ہے مجھے اپنی جان کی تو پھپو نے حیران ہو کر پوچھا کیوں شاداب تمہیں کیا ہوا ہے تب وہ کرپ سے ہونٹ کاٹ کر بولا مجھے کچھ نہیں ہوا آمی لیکن شاداب کی جان کو کچھ ہونے والا ہے آپ فضولیات میں پڑھنے کے بجائے جلدی کریں اور پھپو باہر آگئیں ان کو شاداب پر غصہ تو بہت آیا لیکن میرا سوچ کر چپ رہی کہ شکر ہے وہ شادی پر ہی رضا مند ہو گیا اور پھر نکاح ہوتے ہی انہوں نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ ابھی مجھے ساتھ لے کر کوئٹا جائیں گے اس بات کے لیے دل سے کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ شاداب نے نکاح سے پہلے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی اس لیے گھر والوں کا خیال تھا چلو نکاح آپ سادگی سے کر دیتے ہیں مگر رخصتی دھون دھام سے ہوگی مگر اب شاداب کے سامنے کسی کی ایک نہ چلی اور پھپپو بھی جو اندر کی بات سمجھتی تھی وہ بھی شاداب کے ساتھ تھی اس لیے سب کو رضا مند ہونا پڑا پھر سجاد اور زہیر بھائی خود ہم دونوں کو پشاور ائرپورٹ پر چھوڑ کر گئے وہاں سے اسلام آباد آتے ہی شاداب کا ایک دوست کوئٹا کے دو ٹکٹ لیے کھڑا تھا لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ لیٹ تھی بہت دیر ہمیں ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑا شاداب بار بار کوئٹا میں نہ جانے کس کے نمبر ملا رہے تھے لیکن نمبر مل نہیں رہا تھا اور وہ بہت پریشان تھے میں مارے ڈر کے کچھ پوچھ بھی نہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ لانے کے باوجود ایک بار بھی مجھے مخاطب نہ کیا تھا وہ بہت پریشان تھے پھر خدا خدا کر کے فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا اور ہم جہاز میں بیٹھ گئے کوئٹا ائرپورٹ سے ٹیکسی پکڑ کر ہم سیدھے آپ کی طرف آئے ہیں مینا چپ ہو گئے اور میں بھی چپ چاپ چائے لے کر اس کے ساتھ اندر چلی آئے ابھی میں شاداب کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی ہم کمرے میں آئے تو شاداب دونوں ہاتھ جوڑے ان پر تھوڑی ٹکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا میں نے پہلے مینا کو چائے دی پھر شاداب کی طرف کب پڑھایا شاداب نے چونک کر مجھے دیکھا کچھ دیر دیکھتا رہا پھر کپ پکڑ لیا اور نظریں میرے بجائے کپ پر جمع دی آنٹی آپ نہیں لیں گی مینا نے پوچھا نہیں بھائی دو دن سے یہ چائے کافی پی پی کر میں تنگ آ چکے ہوں اب تم لوگ پیئے کیوں آنٹی آپ زیادہ کیوں پیتی ہیں مینا نے پھر پوچھا میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی مینا بہت زیادہ پریشان تھی میری بات پر شاداب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا وہ جب سے آیا تھا تب سے چپ تھا آپ بہت اچھی ہیں آنٹی مینا نے کہا تو شاداب نے سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا اور وہ شرما گئی تب میں نے دیکھا شاداب نے کپ میز پر پٹک دیا اور اٹھتے ہوئے بولا چلو مینا اب چلتے ہیں ارے اب بھی آئے ہو بیٹھو تو رات یہی رہو صبح چلے جانا میں نے کلوک پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اس وقت رات کا ایک بچ رہا تھا نہیں بس اب چلتے ہیں شاداب نے مینا کو دیکھتے ہوئے کہا تو مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا آج ان کے سوہاگ رات تھی وہ تو ائرپورٹ سے سیدھا اس لیے ادھر آیا تھا کہ میں نے خودکشی کی دھمکی دی تھی پھر وہ دونوں جانے لگے تو میں نے اپنی گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہا اس وقت سواری کے لیے کہاں پریشان ہوتے پھر ہوگے میری گاڑی لے جاؤ اور شاداب نے چپ چاپ چابی پکڑ لی مینا نے جاتے ہوئے مجھے سلام کیا لیکن شاداب بہت چپ سا تھا ویسے ہی چلا گیا ان کے جانے کے بعد میں اندر کمرے میں آئی اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئی بہت دیر بیٹھی میں شاداب کے روئیے کو یاد کرتی رہی اور میری آنکھیں بھیگتی رہیں مینا کی شادی ہو جانے کے بعد میرے ذہن سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا مگر شاداب کی اس وقت چوہالت تھی وہ مجھے پریشان کر رہی تھی میں بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ اب باقی رات مجھے نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا ویسے بھی دو دن سے چائے کافی پی رہی تھی اس لیے نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بہت دیر میں سوفی پر بیٹھی اپنے سفر کے بارے میں سوچتی رہی جس پر مجھے صبح روانہ ہونا تھا مجھے خوشی تھی کہ میں حرام موت مرنے سے بچ گئی پھر بستر پر لیٹنے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ بیل ہوئی اب کون ہو سکتا ہے سوچتے ہوئے میں نے ریسیور اٹھا کر پوچھا کون ہے پلیز دروازہ کھولیے شاداب کی آواز آئی میں جلدی سے اٹھی پتہ نہیں کیا بات ہوگی باہر آئی تو شاداب اکیلا کھڑا تھا میری گیٹ کی کھڑکی کھلتے ہی اس نے اندر آ کر پورا گیٹ کھول دیا پھر گاڑی لاکر اندر کھڑکی اور گیٹ بند کر کے مجھ سے بات کیے بغیر اندر میرے کمرے میں جلا گیا ایک ہی لمحے میں ہزاروں خیال میرے ذہن میں آئے میں جلدی سے اندر آئی شاداب سوفے پر بیٹھ چکا تھا مینا کہاں ہے میں نے پوچھا جواب میں شاداب چپ رہا وہ کسی گہری سوچ میں تھا مینا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو میں نے تیز لہچے میں پوچھا آفیسرز میس میں اپنے کمرے میں شاداب نے آہستہ سے کہا اور پھر سوچ میں گم ہو گیا اس وقت آنے کا مطلب میں نے کچھ گھور کر کہا شاداب چپ ہی رہا تو میں نے پھر پوچھا کیوں آئے ہو اس وقت یہ وقت تمہیں مینا کو دینا چاہیے تھا شاداب نے تڑپ کر مجھے دیکھا اس کے آنکھیں صرف انگارہ ہو رہی تھیں وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا پھر کہا میری وجہ سے یہ جو تین چار دن آپ کو ذہنی ٹینشن ہوئے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں میں نہیں جانتا تھا مینا کے لیے آپ اس حد تک جا سکتی ہیں دراصل کور کمانڈر کانفرنس کی شرکت کے لیے میں چار روز کے لیے راول پنڈی گیا ہوا تھا کل رات ہی واپس کوئٹ آیا تھا اور صبح آفیس جاتے ہی آپ کا خط ملا وہ خاموش ہو کر تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا پھر کہا اور میرا خیال ہے خط وقت پر ہی مل گیا یہ آپ جس طرح مینا کے لیے پریشان تھی کاش کبھی میرے لیے بھی پریشان ہوتی تو معاملہ یہاں تک کبھی نہ آتا تاش اس طرح کی توجہ آپ کبھی مجھے دے پاتی وہ حسرت زدہ لہچے میں کہہ رہا تھا میں چھپ پیٹھی سن رہی تھی اور شاد آپ کہہ رہا تھا خط ملتے ہی میں آپ کی طرف آیا حالانکہ آپ نے مجھے آنے سے منع کیا تھا لیکن میں پھر بھی چلا آیا آنے سے پہلے میں نے فون بھی کیا تھا مگر آپ نے نہ اٹھایا مجبوراں مجھے آنا پڑا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دور کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے دیر ہو جائے آنے میں لیکن جب میں یہاں آیا تو آپ نہیں ملی اور میں نے یہ سوچ کر آپ کا انتظار نہیں کیا کہ پتہ نہیں آپ کہاں گئی ہیں کب واپس آئیں گے فوراں پہلی بار اپنی فوجی زندگی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا لیکن اتفاق سے ایک ہیلیکاپٹر پشاور جا رہا تھا میں بھی اسی ہیلیکاپٹر میں چلا گیا اور پھر وہاں سے ایک دوست مجھے چار صدا چھوڑایا میں بہت جلد آپ کے پاس واپس پہنچنا چاہتا تھا لیکن اسلام آباد میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو گئی پھر آپ سے فون پر رابطہ کرنا چاہا وہ بھی نہ ہو سکا وہ چپ ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھتے ہوئے بولا یہ گزرتے لمحے مجھ پر جس طرح گزرے ہیں ان کی عذیت میں بیان نہیں کر سکتا ادھر آپ بھی پریشان تھیں لیکن آپ سے زیادہ میں پریشان تھا بے چین تھا آپ تو صرف یہ دکھ ساتھ لے کر جاتی کہ شادہ آپ نے آپ کی بات نہیں مانی اور میں میں ساری زندگی شاید آپ کے آخری آرام گاہ پر پیٹھ کر روتے ہوئے گزار دیتا کہ میری جان میرے اپنے ہی ہاتھوں زائع ہو گئے میں نے حیرت سے شادہ آپ کو دیکھا اور وہ بولا آپ حیران تو ہوں گی کہ جب میں نے آپ کے سامنے جان دینے کی بات کی تھی تو وہ بہت سستی چیز تھی اور پھر اس سستی چیز کی آپ نے مجھے دھمکی دے ڈالی ہے نہ حیرت کی بات اگر میری جان کی اہمیت آپ کے نستیق نہیں تھی تو آپ کی جان کی اہمیت میرے نستیق کیا ہو سکتی تھی لیکن نہیں شادہ آپ کی اپنی اہمیت نہیں تھی مگر آپ تو ہاں شادہ آپ کی جان تو آپ تھی اور اسی جان کی اہمیت اور قدر و قیمت صرف شادہ آپ ہی جانتا ہے آپ کے دل میں میرے لئے محبت نہ جات سکی کوئی نرم جذبہ پیدا نہ ہو سکا نہ جانے کیوں لیکن میری حالت تو آج بھی دیوانوں جیسی ہے میں شادہ آپ خانہ افری دی جس نے سولہ سال کی عمر میں آپ سے محبت کی اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرے گا وہ کیسے گوارہ کر سکتا تھا کہ محض اس کی وجہ سے اس کی اپنی جان چلی جائے اس کو دائمی جدائی دے کر سو میں نے اپنی قسم توڑ دی میں سب کچھ بھول گیا شادہ آپ نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور نمناک لہچے میں کہا اس لیے کہ میری قسم کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا جب آپ ہی نہ رہتی تو پھر اس قسم کا کیا ہوتا میں آپ کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں آپ سے دور رہ سکتا ہوں لیکن آپ کی موت میرے لیے ناقابل برداشت تھی اور میں نے محبت کی ہے آپ نے کچھ بھی کیا ہو لیکن یہ محبت میرے دل سے نہیں نکلتی یہ درد میرے دل سے جدہ ہونے کو تیار نہیں حالانکہ اس درد وہ ختم کرنے کے لیے میں نے بہت سی عورتوں سے دوستی کی بہت چاہا کہ آپ کو بھول جاؤ مگر آپ کو بھولنا اب میرے اختیار میں نہیں میں جتنا آپ کو بھولنے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ مجھے یاد آتی ہیں میں آپ کو نہیں بھول سکتا اور آپ سے نفرت بھی نہیں کر سکتا آپ یقین کریں اس معاملے میں میں بہت مجبور ہوں بہت مجبور شاداب دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوفے کی پوشت سے ٹک گیا وہ کچھ زیادہ ہی بے داب تھا میں اس کو دیکھتی رہی پہلی بار مجھے اس پر درس آیا اور پھر اچانک ہی وہ جذبہ میرے دل میں جاگ اٹھا جسے بہت پہلے جاگنا چاہیے تھا میں نے شاداب کی طرف دیکھا وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھا تھا مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور پھر بے ساختہ اس پر گھیروں پیار آ گیا وہی پیار جو ایک عورت اپنے مرد سے کرتی ہے خینہ حیرت کی بات لیکن اس وقت سامنے بیٹھا یہ دکھی دکھی سا شاداب اب اتنی تمام تر محبت کے ساتھ میرے دل میں اتر رہا تھا اور میں بنا پلکیں جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی میں نے اس کو کتنا زلیل کیا تھا کتنا برا کہا تھا یہاں تک کہ جب اس نے مرنے کی دھمکی دی تو میں نے اس کی پرواہ نہیں کی لیکن وہ میری موت برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے اپنے قسم بھی توڑ دی تھی اس نے مینہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا محس میری زد میں کیا مجھ ہی چلانے کیلئے کیا کہ شاید اس طرح میں مان جاؤں مگر میں عمر کے فق کو بھولتی تو اپنا پانچپن یاد آ جاتا اس کو بھولتی تو اپنی نہوست یاد آ جاتی پھر ایسے میں میں کرتی بھی تو کیا شاداب نے کہا تھا کاش مینہ کی طرح آپ کبھی میرے لیے بھی پریشان ہوتی اور اس وقت میں اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی وہ میرے سامنے اجڑا اجڑا بیٹھا تھا اور میں میرا دل چاہ رہا تھا اسے کسی بچے کی طرح سینے سے لگا کر پیار کروں اور بتاؤں تمہاری محبت رائے گا نہیں دے دیکھو میرے دل میں اس وقت تمہارے لیے محبت جاغ اٹھی ہے آؤ اور بیٹھو میرے پاس تاکہ میں تمہاری یہ ساری تھکت سارا درد اپنی محبت سے دور کر دوں یا اپنے اندر اتار لوں تم کہتے ہو یہ درد تمہارے دل سے جدا نہیں ہوتا لاؤ میں اس کو اپنے اندر اتار لیتی ہوں اور دیکھو اس وقت میں تمہارے لیے پریشان ہوں تم کہتے ہو میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ جاگ سکی کوئی جسپہ پیدا نہ ہو سکا اگر دیکھ سکتے ہو تو دیکھو اب جب تم مینا کے ہو چکے ہو تو میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ جسپہ بیدار ہو گیا ہے محبت کا چاہت کا مگر نہیں مجھے چک رہنا تھا دل میں یہ جسپہ جاگنے کے باوجود کہ شاداب اب شادی کر چکا تھا اور میری بدنصیبی تو ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی اچھا ہوا جو شاداب نے شادی کر لی ورنہ ہو سکتا تھا مجھ سے شادی کرنے کے بعد وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تاہم اس کے باوجود میں اس کے چہرے پر نظر جمائے سوچ رہی تھی یہ محبت بھی کتنی ظالم اور خودصر ہے جب شاداب میری محبت کے لیے تڑپتا تھا تب یہ اس کی ہزار منت سماجت کے باوجود میرے دل میں پیدا نہ ہو سکی اور اب جب وہ شادی کر چکا تھا تب یہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کچھ جانے اپنی خودصری دکھاتے ہوئے میرے دل کا در کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی شاید اسی لیے محبت کو اندھی کہتے ہیں اچانک شادا اپنے سر اٹھا کر آنکھیں کھولتے ہوئے مجھے دیکھا اور مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر تھوڑا حیران ہوا پھر پوچھا آپ کہیں جا رہی ہیں میں چھپ رہی یہی سوچتی رہی کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں آپ کینیڈا جا رہی ہیں میری خاموشی پر شادا آپ نے کہا میں نے چونک کر اس کو دیکھا اور شادا آپ نے کہا جب آپ چائے بنانے گئی تھی تو میں نے آپ کے کاف ساتھ دیکھ لئے تھے اچھا میں نے تویل سانس لی پھر کہا ہاں میں صبح کینیڈا کے لیے روانہ ہو جاؤں گی کیوں شادا آپ نے مجھے دیکھا اس لیے کہ حکومت بھیج رہی ہے میں نے مختصر بات کی اب میں خود کو سنبھال چکی تھی اور اس جسپاتی کیفیت سے باہر نکل آئی تھی آپ انکار کر سکتی ہیں شادا آپ نے گویا مشورہ دیا کیوں انکار کروں میں نے پوچھا شادا آپ نے خاموشی سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو میرے لیے دیکھو شادا آپ اب تو جانے کے سارے انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں میں نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ دل بھی اس بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا تھا نہ جاؤ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے مگر میں شادا آپ اور دل کی بات ماننے والی نہیں تھی پلیز آپ نہ جائیں شادا آپ نے بے جانی سے مجھے دیکھا میرے نہ جانے سے تمہیں کیا فرق پڑی تھا میری موت تمہاری برداست سے باہر ہے جدائی تو شادا آپ نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی ہاں جدائی تو شاید عمر بھر کے لیے میرا مقدر ہے لیکن شادا آپ ہاتھ مسلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا پھر دیوار کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا دیکھئے میں نے آپ کی بات مان لی ہے میں نے قسم توڑ دی ہے میں جھک گیا ہوں ہار گیا ہوں ٹوٹ گیا ہوں لیکن لیکن اب مجھے پکھرنے تو نہ دیں مجھے منتشر مت کریں پلیز رک جائیں اگر آپ میری وجہ سے جا رہی ہیں تو میں اب آپ سے کبھی نہیں ملوں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کبھی نہیں آوں گا میں ان راستوں پر جہاں سے آپ کو گزرنا ہوگا وہاں سے گزرنا تو دور کی بات ہے نظر اٹھا کر بھی ان راہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا میں آپ کی ہر راہ گزر چھوڑ دوں گا میں اس بے قرار دل کو سمجھا لوں گا وہ جذبات کی شدت سے چھپ ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا لیکن آپ اس شہر کی ہوا میں شامل اپنے وجود کے خوشبو سے مجھے محروم نہ کریں کوئی ایک بات تو آپ بھی میری مان لیجے تاکہ میں دل کو سمجھا سکوں کہ آپ نے زیادہ نہیں تو تھوڑی سی اہمیت مجھے دی تھی میری کوئی بات آپ نے بھی مانی تھی پلیز مان جائے یہ میری یہ بات اکیلی اتنی دور نہ جائیں آپ کی تنہائی کا سوچ کر میں پریشان اور بے چین رہوں گا پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ جسپات سے بوجھل لہچے میں کہہ رہا تھا تنہائی تو میرا مقدر ہے شاداپ ویسے بھی اب تم صرف مینا کا سوچنا اس کو شکایت کا موقع نہ دینا تم پر اب صرف مینا کا حق ہے میں نے دل کا درد تباتے ہوئے اس کو دیکھا مان لوں گا آپ کی ہر بات آپ بھی میری یہ بات مان لیں شاداپ نے کہا یہ اب ممکن نہیں ہے شاداپ میں نے نرمی سے پھر انکار کیا ممکن تو ہر بات ہے ویسے ہی جیسے میں نے مینا سے شادی کر لی شاداپ کے چہرے پر کرب چھا گیا اور اس کے دکھ پر میرا دل بھی اندر سے دکھی ہو گیا میں بہت دیر اس کو دیکھتی رہی وہ بے حد نگھال ہو رہا تھا اچانک اس کا ہاتھ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے آہستہ سے کہا شاداپ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں میں تمہیں ہمیشہ دکھ دینے کا باعث بنی رہی تمہاری ہر بات ماننے سے انکار کرتی رہی ہوں لیکن شاداپ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف تمہاری بھلائی کے لیے کیا تمہاری اصلاح کے لیے کیا میرا مقصد کبھی بھی تمہیں دکھ دینا نہیں تھا اپنی طرف سے میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری بہتری سمجھ کر کیا یہ الگ بات ہے کہ وہ سب تمہارے لیے دکھ کا باعث بنا پلیز ایسا نہ کہیں میں جانتا ہوں آپ نے کبھی برا نہیں چاہا میں ہی اپنی راہ سے بھٹک گیا تھا ہاں میں نے تمہارا کبھی برا نہیں چاہا اسی لیے تمہاری یہ شادی والی بات نہ مانی کیونکہ میں تو ایک ایسی منہوس عورت ہوں جس کے قریب جو بھی آتا ہے اپنی جان سے گزر جاتا ہے جبکہ میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی تھی ویسے بھی میں عمر میں تم سے بڑی تھی بدنصیب عورت بھی تھی بچے کے بغیر میں بہت ترسی ہوں شادا بہت ترپی ہوں بے اولاد ہونے کا دکھ میں اچھی طرح جانتی ہوں اپنا بچہ نہ ہو تو دوسرے آپ کا اپنے بچے کی طرف دیکھنا بھی کوارا نہیں کرتے اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ کل تم بھی اس محرومی کے دکھ کو محسوس کرو کہ میں تمہاری بھلائی چاہتی تھی تم چھوٹے تھے جذباتی تھے لیکن میں تو اپنے دکھوں کو اپنی محرومیوں کو سمجھتی تھی کہ زندگی جو میں نے گزاری ہے میں نہیں چاہتی تھی تم بھی یہی زندگی گزارو میں تو تمہیں آباد اور شاد دیکھنا چاہتی تھی جبکہ میرے ساتھ رہ کر تم آباد نہیں ہو سکتے تھے کبھی نہیں جبکہ باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے پتہ نہیں کیوں اس وقت جی چاہ رہا تھا شادا آپ کا ہاتھ تھام کر کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں کسی محرومی کسی دکھ کا احساس مجھے نہ ہو یا پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کر اتنا روں کہ باقی کی عمر رونے کی خواہش ہی نہ رہے پلیس شادا آپ نے جیب سے رمال نکال کر خود میرے آنسو پہنچے اور مدھم آواز میں کہا آپ روئے مت آپ کا رونا مجھے پلیس وہ گرب سے ہونٹ کارٹ کر بھرائی ہوئے آواز میں بولا شادا آپ ان آخری لمحوں میں کیا تم مجھے معاف نہیں کروگے پلیس میری اب تک کی کی جانے والی زیادتیاں مجھے معاف کر دو میری مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے کہ میں تمہاری مجرم ہوں میں نے دکھی لہجے میں کہا مت کریں ایسی باتیں میرے ساتھ وہ اپنا ہاتھ چھوڑا کر کھڑا ہو گیا پھر کہا آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لئے آپ معافی طلب کریں ہاں ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا بہت پریشان کرتا رہا ہوں آپ کو بہت برا تھا نا میں ایسی کوئی بات نہیں شادا آپ تم بہت اچھے تھے اور اب بھی ہو میرا زندہ رہنا اس بات کا ثبوت ہے میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا بس تو معافی جیسی کوئی بات نہ کریں شادا آپ نے کہا اچھا نہیں کرتی میں زبط کرتے ہوئے مسکر آئی تب میری نظر پلک پر پڑی پانچ بج رہے تھے ساڑے چھے بجے گاڑی کو چلنا تھا میں نے شادا آپ کو دیکھا وہ پھر سوفے پر بیٹھ چکا تھا اور بغور مجھے دیکھ رہا تھا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے شادا آپ سے کہا پھر جلدی سے نازیہ کے کمرے میں جا کر لباس بدلا اور جب باہر آئی تو شادا آپ برامدے میں کھڑا تھا تو آپ رکیں گی نہیں اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا سمجھنے کی کوشش کرو شادا آپ اب یہ ممکن نہیں ہے میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اچھا واپس کب آئیں گی یہ تو بتا دیجئے وہ میرے پیچھے میرے کمرے میں آتے ہوئے بولا شاید کبھی نہیں میں نے دل میں سوچا اور شادا آپ سے کہا دیکھو کب واپسی ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں اچھا اپنا ایڈریز تو بھیج دیں گی نا شادا آپ پوچھ رہا تھا نہیں میں نے ساف ساف کہہ دیا کیوں شادا آپ کچھ زیادہ بے چین ہو رہا تھا اس لیے کہ اب تم ایک شادی شدہ آدمی ہو مجھے نہ بھی بھول سکے تو اس درد کو صرف اپنے دل میں رکھنا اور مینا کو پوری توجہ دینا اب تم پر صرف مینا کا حق ہے اپنے گھر بیوی اور بچے پر توجہ دو گے تو میرا خیال خود ہی کم آئے گا مطلب آپ ایڈریز نہیں دیں گی نہیں کیونکہ اب یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی پہلے کی بات اور تھی تم اکیلے تھے لیکن اب تمہاری بیوی ہوگی بچہ ہوگا تم پر سب سے زیادہ حق ان کا ہوگا اور پھر تم میری فکر کیوں کرتے ہو وہاں میرے پرویز بھائی بھی تو ہیں بھائی جس نے چودہ سال سے پلٹ کر آپ کے خبر نہیں لی شادہ آپ نے غصے سے کہا پھر بھی ہیں تو وہ بھائی ہی میں نے زبردستی مسکرانی کی کوشش کی یعنی آپ کسی صورت بھی اپنا ایڈریز نہیں دیں گی اس نے سنجید کی سے کہا اچھی بات ہے اگر آپ کا یہی آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مینا کی کامیاب ازدواجی زندگی کا دارومدار آپ کے روئیے پر ہوگا شادہ آپ نے خوشک لہجے میں کہا کیا مطلب میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا مطلب جب میرا اپنا دل بے قرار ہوا جب میں خود بے سکون رہوں گا تو دوسرے کو قرار اور سکون کیسے دے سکون گا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ مینا کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں یا وہ بے رخی سے مجھے دیکھنے لگا ایک منٹ میں وہ بدل گیا تھا شادہ آپ یہ غلط ہے غلط ہو یا صحیح میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے اس کا لہجہ سپارٹ تھا مجبوراً مجھے ہاں کرنی پڑی صرف مینا کی خوشیوں کی وجہ سے اوکے میں تمہیں اپنا ایڈرس پھیج دوں گی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم کبھی میرے تاقب میں نہیں آوگے شادہ آپ چپ رہا تو میں نے پھر کہا بولو کہ نہیں آوگے نہیں آوں گا شادہ آپ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور پہلے کی طرح سال میں صرف ایک بار ہی خط لکھو گے میں نے وعدہ لینے والے الفاظ میں کہا ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتا ہوں پھر صحیح ہے میں تمہیں ایڈرس پھیج دوں گی شکریہ شادہ آپ نے آہستہ سے کہا اچھا آپ چلو مجھے سٹیشن چھوڑ دو میرے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے کلائی والی کھڑی پر نظر ڈالی چلیے شادہ آپ نے بیگ اٹھا لیا میں نے تالہ لگایا اور ہم باہر نکل آئے سارا راستہ شادہ آپ خاموش رہا میں نے اس کو گاڑی واپس گھر کھڑی کر کے چابی صبح کالیج میں میسیس زینب کو دے آنے کا کہا پھر سٹیشن آ گیا شادہ آپ بہت سنجیدہ بیگ اٹھائے میرے ساتھ سلیپر میں آیا اور پھر بیگ ایک طرف رکھ کر کھڑکی کے قریب ہو کر مجھے دیکھنے لگا جبکہ میں دانستہ طور پر اس کو دیکھنے سے احتراز کر رہی تھی کہ جو حالت اس کی تھی وہی اندر سے میری بھی تھی مگر میں بظاہر آرام سے سلیپر میں لگے پیٹ پر تانگے لٹکا کر پیٹ گئی شادہ آپ کچھ دیر بغیر فلکیں جھپکیں مجھے دیکھتا رہا پھر تیزی سے میرے قریب آیا اور میرے پاس بستر پر بیٹھنے کے بجائے وہ سلیپر کے فرش پر میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھتے لگا پھر میرے جس پاؤں کو اس نے بے دردی سے بوٹ تلے کچھلا تھا اس پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو دکھ دے کر میں بہت خوش ہوتا تھا کبھی نہیں آپ سے زیادہ دکھ تو میں خود محسوس کرتا تھا لیکن جب یہ خیال آتا کہ آپ نے کس قدر بے دردی اور بے رہمی سے مجھے ٹھکرایا ہے تب میں سب پھول جاتا تھا لیکن بعد میں میری یہ حرکتیں مجھے جو عذیت دیتی تھیں وہ میں ہی جانتا تھا اس نے دونوں ہاتھ پاؤں پر رکھتے ہوئے میرا پاؤں دبایا تو میں کھبرا کر کھڑی ہو گئی شادہ آپ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا پھر خود بھی کھڑا ہو گیا چند ساعتیں وہ مجھے ایسے ہی دیکھتا رہا پھر جس ہاتھ پر اس نے گرم گرم کافی گرائی تھی اسے پکڑ کر لبوں سے لگا لیا ضبط کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا میں رونا چاہتی تھی لیکن بمشکل ضبط کیے کھڑی تھی اچانک شادہ آپ نے مجھے کھینچ کر سینے سے لگاتے ہوئے پوری شدت سے پھینچ لیا میں تب بھی چھپ رہی کہ میں جانتی تھی یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور اس آخری ملاقات کے آخری لمحوں میں میں اس کو روک ٹوک نہیں کرنا چاہتی تھی شادہ آپ نے چھپ کر میرے چہرے کی طرف دیکھا شاید میرا رد عمل جاننے کے لئے لیکن میں اس وقت کوئی رد عمل دینا نہیں چاہتی تھی نہ سخت نہ نرم حالانکہ میرا دل نرم ہو رہا تھا میرا جی چاہا اس کو بتا دوں میں تنہا نہیں جا رہی تمہاری محبت بھی اب سفر میں میرے ساتھ شامل ہے لیکن میں چھپ رہی اور شادہ آپ شاید حیران وہ چہرہ جھکائے بغور مجھے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور خود میری آنکھیں بھی گیلی ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ ابھی جب گاڑی چلے گی تو اس کہانی کا اختتام ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے جدہ ہو جاؤں گی میں اس سے مان گاڑی نے رینگنا شروع کیا تو شادہ آپ نے میرے جس گال پر بھرپور ہاتھ رسید کیا تھا اس پر پیار سے ہاتھ رکھا پھر وہ دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ بھر کر دیکھنے لگا جبکہ گاڑی سپیٹ پکڑ رہی تھی اچانک شادہ آپ میرے چہرے پر چھکا اور میری بھیگی آنکھوں پر اپنی محبت سبت کرتے ہوئے گھوما اور دروازے سے باہر پلیٹ فارم پر چھلانگ لگا دی میں تڑپ کر اس کے پیچھے آئی کہ گاڑی بہت سپیٹ پکڑ چکی تھی دروازہ پکڑ کر باہر دیکھا تو شادہ پلیٹ فارم پر کھڑا جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا اور ہاتھ ہلا رہا تھا میں جوابا ہاتھ بھی نہ ہلا سکی چپ چاپ کمسم سے آ کر بستر پر بیٹھ گئی اور سوچا میں سفر میں ہوں میرے ساتھ جدائی ہے تیری ہم سفر غم ہیں تو پھر کس کو جدہ کس سے کریں اور میں بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے اچھی دہا معلوم تھا کہ اب میں شادہ آپ سے کبھی نہیں مل سکوں گی کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک ختم نہیں ہو جاتا تب تک ارے مریں شادہ آپ کے دشمن ہاں میں نے صرف یہ سوچا تھا اب جب تک میں مر نہیں جاتی تب تک میری واپسی نہیں ہوگی میں اس سردی سے چل کر جا رہی ہوں لیکن جب آؤں گی تو کندھوں پر سوار ہو کر کہ اب یہی میرے اور شادہ آپ کے حق میں بہتر تھا میں سوچتی رہی گاڑی بھاگتے رہی اور آنسو چھم چھم میری آنکھوں سے گرتے رہے کیونکہ میں جانتی تھی اب ایک ایسی شامِ حجرہ شروع ہو گئی ہے جس کی کوئی سہر نہیں ہوگی ہاں اس شامِ حجرہ کی کبھی سہر نہ ہوگی کہ یہ محبت مجھے شادہ آپ سے ہوئی بھی تو کس وقت جب میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی تھی اس سے اور محبت کا مقدر تو ہمیشہ جدائی ہی ہوتا ہے اور میں اس جدائی کے بارے میں سوچ رہی تھی جبکہ گاڑی تیزی سے کراچی کی طرف پھاگ رہی تھی کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کے سہر سے نکلنے کے بعد بھی ڈوبا ہی رہتا ہے ایک عجب سا خمار ذہن و دل پر چھایا رہتا ہے اور کبھی کبھی کوئی آگی بھی چلا جاتا ہے لیکن اس کے آنے کا انتظار رہتا ہے کبھی انسان دیار غیر میں بھی اپنایت سے محسوس کرتا ہے اور کبھی اپنے دیار میں بھی اجنبیت کیسی کیفیت تاری رہتی ہے کبھی شام ہوتے ہی دل کا چراغ جل اٹھتا ہے اور ذرا سے ہوا چلنے پر شہر غم کے سارے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی جس کو سن رہے ہوتے ہیں وہ سنائی نہیں دیتا اور جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتا کبھی سب خاموش ہو جاتے ہیں اور دل دہائی دیتا ہے اور کبھی دل پر سکتا اور ہونٹ سر بمہر ہو جاتے ہیں کبھی گرمی دل کو چھپانے کی کوشش اڑی رنگت کے چینٹوں سے ہویدہ ہو کر رہتی ہے کبھی ایک مسافت ختم ہوتی ہے تو دوسرے دشت کی ویرانی سے گزرنا پڑتا ہے کبھی جو آنکھ کے سامنے بھی ہو اسے آنکھ کا دھوکہ سمجھنا پڑتا ہے اور ان نظاروں کو صدا خواب کی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے یہی آج کل میرا حال تھا جب شاداب میرے سامنے ہوتا تو خود کو میرا کہتا تھا تب وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا وہ تڑپتا تھا سلکتا تھا مگر کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا لیکن اب جبکہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی تو میرے ہاتھ کی پشت پر میری آنکھوں پر اس کا آخری پیار مجھے بے قرار رکھتا تھا میری آنکھیں اس کو پھر سے دیکھنا چاہتی تھی میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی آنکھیں دیکھا کرتی تھی اور اس آخری ملاقات کے آخری لمحے مجھے بھولتے ہی نہیں تھے جب شاداب دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ بھر کر دیکھتا رہا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں جزب کرنا چاہتا ہو شاداب جب مجھے اسٹیشن چھوڑنے آیا تھا تب میں نے راستے میں کہا تھا شاداب مجھ سے وعدہ کرو اب تم عورتوں سے دوستی نہیں کرو گے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شاداب نے ایک نظر مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا آج کے بعد کوئی عورت میری زندگی میں نہیں آئے گی اب شاداب پھر سے پہلے والا شاداب بن جائے گا وہ کبھی کسی پر ایک نظر بھی غلط نہیں ڈالے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور اس کی یہی باتیں اب مجھے بیتاب رکھتی تھی اگرچہ مجھے کینیڈا آئے ہوئے پورے پندرہ دن ہو چکے تھے لیکن تبیت کچھ بے چینس ہی تھی میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا لیکن ابھی باقائدگی سے کلاسیں لینا شروع نہ کی تھی میری رہائش ایک شاپنگ سینٹر کے اوپر بنے ہوئے ایک فلیٹ میں تھی یہاں آنے کے فوراں بعد میں نے پرویز بھائی کی تلاش کا کام شروع کر دیا تھا اور اب مجھے پتا چلا تھا کہ پرویز بھائی کو کینیڈا چھوڑ کر گئے پانت سال ہو چکے ہیں مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی تھی وطن واپسی کی تو ازراؤں کو اجازت دے ہی نہیں سکتی تھی کہیں امریکہ وغیرہ چلے گئے ہوں گے شاید میں نے سوچا اور کینیڈا آتے ہوئے جو تھوڑی بہت خوشی مجھے یہ سوچ کر ہوئی تھی کہ پرویز بھائی سے ملوں گی اور بچوں سے بھی کہ دو بیٹے تھے پرویز بھائی کے تب جب وہ مجھے خط لکھا کرتے تھے اب ہو سکتا ہے اور بھی ہو چکے ہوں لیکن یہ ساری خوشی اپنی موت آپ مر گئی پرویز بھائی نے مجھے واقعی مردہ سمجھ لیا تھا جو رہائشیں بدلنے کی بھی ابتلاہ نہ کی تھی ان کا ناملنا مجھے دکھ دے رہا تھا اور شاداب کی یاد اس دکھ میں مزید اضافہ کر دی تھی تاہم چند روز بعد جب میں نے کلاسیں لینا شروع کی تو یہ دکھ کم ہونے لگا کہ یونیورسٹی کی مصروف زندگی نے مجھے پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا کالب علم بہت عزت اور احترام سے پیش آتے ان کا رویہ بہت مودبانہ اور دوستانہ تھا اردو کی یہ کرسی جو بہت عرصہ ایک قابل استاد سے محروم رہی تھی اب میری کوشش تھی کہ اپنی محنت سے اس کو ایک مقام دلا دوں کبھی مجھ سے کوئٹا کی سردی برداست نہیں ہوتی تھی جبکہ اب میں کینیڈا کی سردی کو برداست کرنے کی عادت ڈال رہی تھی کیونکہ اب مجھے اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہی رہنا تھا زندگی سست رفتار سے آگے بڑھنے لگی تھی یونیورسٹی کی مصروفیات کے بعد جو فارغ وقت ملتا وہ کبھی سٹاڈی میں گزر جاتا اور کبھی کسی پارک میں واک کرنے کے لیے چلی جاتی خاص کر علیل صبح میں یہاں واک کرنے ضرور جانے لگی تھی کہ صبح کی واک صحت کے لیے ویسے بھی اچھی ہوتی ہے نیوں بھی یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا شام کے لیے میں نے ایک قریبی کلپ کی ممبرشپ حاصل کر لی تھی تاہم جاتی کبھی کبھار ہی تھی خاصی بور زندگی تھی میرے لیے کہ فیلحال کوئی دوست اور شناسہ بھی نہیں تھا لیکن پھر رفتہ رفتہ میں زندگی کے عادی ہو گئی اور زیادہ توجہ اردو کی بہتری کے لیے دینے لگی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی کبھار دوسری یونیورسٹی سے بھی لیکچر دینے کی دعوت ملنے لگی یوں زندگی مصروف ہوتی گئی تاہم اب بھی کبھی کبھی شاداب کی یاد ستانے لگتی اور اکثر مینہ کا بھی خیال آتا کہ وہ کیسی ہوگی یہاں رہائش ملتے ہی میں نے وعدے کے مطابق شاداب کو ایڈریس پھیج دیا تھا لیکن چونکہ میں نے شاداب سے وعدہ لیا تھا اس لیے نئے سال سے پہلے اس کا خط نہیں آسکتا تھا اس دن میں شاپنگ کے لیے مارکٹ گئی تھی یہاں بھی میری عادت تھی کہ ہفتے بھر کا خرد و نوش کا سامان خرید کر رکھتی میں سبزی لے رہی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے پکارا آئشہ آپ اور یہاں میں آواز نہ پہچان سکی لیکن جب مڑ کر دیکھا تو شکل جانی پہچانی تھی میرے سامنے آزر کھڑا تھا اور حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے خود بھی حیران ہوتے ہوئے کہا ارے آزر آپ ہی یہاں ہوتے ہیں کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں میں مسکرائی بہت برس پہلے کی یہ بات کر کے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا مجھے سہرہ دینے کے لیے لیکن جب یہ پتا چلا کہ میں اس کو اولاد کے خوشی نہ دے سکوں گی تو اس نے راستہ بدل لیا اور تب کے بعد میں نے اس کو اب دیکھا تھا آپ یہاں کیسے اور کب آئیں آزر پوچھ رہا تھا میں ایک کل یونیورسٹی میں اردو کی کرسی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے میں نے بتایا تب ہی ایک بارہ برس کا لڑکا آزر کی طرف آیا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا پاپا ماما کہتی ہے اب چلیں میں نے چونک کر بچے کو دیکھا تو آزر نے مسکرا کر کہا یہ میرا بیٹا ہے اچھا آپ کی وائف کہاں ہیں میں نے پوچھا اور دل میں سوچا آزر نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے شادی نہیں کی اگر وہ مجھ سے شادی کرتا تو یہ خوشی جو اس وقت میرا بیٹا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر تھی پھر کبھی نہ ہوتی وہ سامنے گاڑی میں ہے اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہے آزر مجھے ساتھ لیے گاڑی کے قریب آیا تو وہاں دس سال کا ایک لڑکا اور تھا یہ میرا دوسرا بیٹا ہے آزر نے کہا پھر اپنے بیوی سے تعرف کروایا وہ بھی خوش اخلاقی سے ملی پھر آزر مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہوئے رخصت ہو گیا لیکن میں اس کے گھر نہ جا سکی ابھی مجھے یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی خوبصورت لمبی چوڑی صاف شفاف سڑکیں لیکن میں یہاں اچنبی تھی پھر اس دن میں ابھی کلاس لے رہی تھی جب مجھے آزر کے آنے کی اطلاع ملی میں باہر آئی اور آزر کو لیے یونیورسٹی کے وی آئی پی کیفیٹ ایریا میں چلی آئی جہاں صرف اساتذہ اور مہمان ہی آ سکتے تھے ویٹر کو چائے کا کہتے ہوئے میں نے آزر کو دیکھا اس کا اس وقت یونیورسٹی آنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا آپ تو آئیں ہی نہیں اس لئے میں نے سوچا میں ہی ملا ہوں آزر شکوا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سوری میں یہاں کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ جانتی نہیں ہوں اس لئے نہیں آسکی میں نے معذرت کی آزر کی تلاش میں پریشانی ہوگی سوچا آپ کو ساتھ لے جاؤں آج تو نہیں لیکن پھر کبھی سہی میں نے پھر معذرت کی اچھا اور سنائیں وہاں پاکستان میں سب ٹھیک ہیں آزر نے پوچھا اتنے میں ویٹر نے چائے سرف کرنا شروع کر دی تھی سب ٹھیک ہیں چند ماہ پہلے رقیہ کے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لئے میں چار سدا گئی تھی سب لوگ ٹھیک ہیں میں نے تفصیل سے بتایا اور آپ کیسے ہیں آزر نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا میں بس ٹھیک ہوں میں مسکرائی ابھی تک اکیلی ہیں یا آزر نے جانے کیا سوچ کر بادہ دھوری چھوڑ دی وہ بہت کہری سنجید کی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی اے ادا اور سنائیں بھی تو کیا حال اپنا عمر کا لمبا سفر تے کیا تنہا ہم نے اکیلی تھی میرے بھائی اور اکیلی ہی رہوں گی میں نے بھی سنجید کی سے کہا آپ کے بھائی لوٹ کر نہیں آئے تھے وہ یہاں کینیڈا میں ہی ہوتے تھے اب یہاں آئی ہوں تو معلوم ہوا ہے کہ وہ پانچ سال پہلے کینیڈا سے چلے گئے ہیں میں نے نارمل لہچے میں بتایا کہ دوسروں کے سامنے اپنے دکھ کو کھولنے کا فائدہ اچھا تو پھر کس دن آپ آئیں گی بتا دے میں خود آپ کو آ کر لے جاؤں گا چائے پینے کے بعد آزر نے اٹھتے ہوئے پوچھا تمہارا نمبر ہے میرے پاس جب وقت ملا تو فون کر کے کہہ دوں گی میں نے کہا اور واپس کلاس میں چلی گئی پھر کبھی کبھار جب موڑ ہوتا تو میں آزر کو فون کر دیتی اور وہ مجھے آ کر اپنے گھر لے جاتا وقت ایسے ہی گزر رہا تھا نیا سال شروع ہونے میں ابھی پورا مہینہ تھا یعنی ابھی دسمبر کی یکم تھی جب اچانک مجھے شاداب کی طرف سے خط ملا خط دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ شاداب کا خط ہمیشہ نیا سال شروع ہونے سے ایک دو دن پہلی ہی ملتا تھا لیکن ابھی تو آج یکم دسمبر تھی میں نے زلدی سے خط کھول کر دیکھا شاداب نے خط کی پیشانی پر شیر لکھ کر آغاز کیا تھا اس نے لکھا تھا کہاں فلک کہاں زمین ملیں گے ہم یقین نہیں یہ پیار کی ہے انتہا کہ پھر بھی تیری آس ہے نیچے اس نے اپنے مخصوص انداز میں لکھا تھا سلام خلوس یقین ہے کہ آپ اچھی ہوں گی آپ میرا خط دیکھ کر حیران تو ہوں گی اور ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوں لیکن خوشی اتنی بڑی تھی کہ میں آپ سے شیر کرنا چاہتا تھا اور امید ہے اس خوشی کی وجہ سے آپ میری اس وعدہ خلافی کو نظرانداز کر دیں گی اب سنیے وہ خوش خبری خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے بیٹا مبارک ہو کیا میں امید رکھوں کہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے آئیں گی ویسے میں نے خود بھی ابھی اس کو نہیں دیکھا ہے آج ہی امی کے دو خط ایک ساتھ ملے تھے ان کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو خط لکھ رہا ہوں خط پوسٹ کر کے میں چار صدا کے لیے روانہ ہو جاؤں گا باقی یہ ضرور بتائیں کہ پردیس بھائی آپ کو ملے ویسے مجھے تو امید نہیں ان کے ملنے کی خط کے آخر میں اس نے پھر شیر لکھا تھا رنجشی صحیح دل کو دکھانے کے لیے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ خط پڑھ کر جہاں مجھے خوشی ہوئی وہاں میں نے نم آنکھوں سے یہ بھی سوچا شاداب اگر تم مجھ سے شادی کرتے تو پھر یہ اتنی بڑی خوشی تمہارا مقدر کیسے بنتی دیر تک خط ہاتھ ملیے اس پر نظر ڈالتی رہی یہاں تک کہ وہ مجھے ازبر ہو گیا لیکن مجھے حیرت تھی شاداب نے بجائی یہ لکھنے کے کہ خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے لکھا تھا خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے یہ تو خیر ایسی کوئی بات نہیں تھی غلطی سے میرے بجائے آپ لکھا گیا ہوگا مینا کے بارے میں اس نے کچھ نہیں لکھا تھا کہ وہ کیسی ہے اچھی ہی ہوگی جو شاداب نے اس کے بارے میں نہیں لکھا خط پڑھ کر میں بہت دیر تک سوچتی رہی کیا مجھے اس خط کا جواب دینا چاہیے شاداب نے لکھا تھا کیا میں امید رکھوں کہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے آئیں گی میرا جانا تو ناممکن تھا لیکن ہاں خط کا جواب دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا چند روز اسی کشم کشم گزر گئے خط لکھوں یا نہ لکھوں لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خط لکھنے کا فیصلہ کیا اس نے اتنی چاہت سے مجھے اپنے بیٹے کے مطالق لکھا ہے میں جا تو خید کسی طرح بھی نہیں سکتی تھی لیکن مبارک بات کا خط تو لکھ سکتی ہوں اور جب خط لکھنے بیٹھی تو بہت دیر تک سوچتی رہی مخاطب کیسے کروں وہ ہمیشہ مجھے دیئر آئیشہ جی لکھتا تھا کیا میں اس کو دیئر شاداب لکھوں نہیں میں نے صرف شاداب لکھنے کا فیصلہ کیا اور لکھا شاداب دعائیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تمہارا ارسال کردہ خط ملا خوشی واقعی اتنی بڑی اور اتنی اہم تھی کہ میں بالکل ناراض نہیں ہوئی خدا نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازہ ہے تمہیں بہت بہت مبارک ہو یہ نعمت خداوندی ہے اگر میں تمہاری زندگی میں شامل ہوتی تو پھر یہ تخفہ کبھی تمہارا مقدر نہ بنتا میری طرف سے مینہ اور اپنی امی کو مبارک بات کہنا اور بچے کا نام کیا رکھا ہے مینہ کی صحت کیسی ہے اس کے بارے میں تم نے کچھ بھی نہیں لکھا مینہ کا خاص خیال رکھنا باقی میں خیریت سے ہوں میری فکر نہ کرنا اور ہاں میری طرف سے مینہ کو بہت زیادہ پیار کرنا خدا اس کی زندگی دراز کرے اور وہ تمہارا فرما بردار ثابت ہو باقی تم نے پرویز بھائی کا پوچھا ہے یہاں آنے پر پتا چلا کہ وہ لوگ پانچ سال پہلے کینیڈا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہاں گئے یہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی شاید کبھی ہو و السلام نیک تمناوں کے ساتھ آئیشہ خط پوسٹ کرنے کے بعد میں پھر اپنی روز مرا زندگی میں مصروف ہو گئی لیکن کبھی کبھی شاداب شدت سے یاد آتا کہ درد محبت بھی کیا چیز ہے شاداب نے کتنی بیبسی سے کہا تھا یہ درد میرے دل سے جدہ نہیں ہوتا بتائیں میں کیا کروں اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا اس درد نے میرے دل سے بھی دوستی کر لی ہے ہے نہ حیرت کی بات اس عمر میں جب میں پینتالیس سال کی ہو رہی تھی مجھے شاداب کی یاد ستانے لگی تھی مجھے خود پر غصہ بھی آتا لیکن اس دن جب میں سورہ یوسف کا ترجمہ دیکھ رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخہ کا قصہ پڑھتے ہوئے میرا دل جو بیتاب اور بے قرار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اس حرکت اور سوچ پر پریشانتی رہتا تھا مطمئن ہو گیا کہ محبت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی ویسے بھی محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے آیاز میرا منگیتر تھا اس لیے نا عمری میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی پھر جب فیروز سے شادی ہوئی اور شادی کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے تو میں بھی ان سے محبت کرنے لگی تھی لیکن ان کی موت کے ساتھ ہی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اب شادات تھا جب وہ مجھ سے محبت کرتا تھا مجھے پانا چاہتا تھا تب میرے دل میں اس کی ہزار منتوں کے باوجود کوئی جذبہ نہیں جاگا تھا لیکن جب وہ شادی کر کے غم سے نڈھال نڈھال محض میری زندگی کے لیے اپنی قسم توڑ کر میرے سامنے آیا تو پہلی بار میرے دل نے اس کے درد کو محسوس کیا لیکن اب کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا اور شاید یہ بہتر بھی تھا لیکن اب شادہ آپ کے بیٹے کا پڑھ کر مجھے چچی کی بے رحمی یاد آئی مجھے اولاد کے نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنے والی چچی ہی تھی تب میں نے خیال نہ کیا تھا لیکن آج میں سوچ رہی تھی اگر میں شادہ آپ کو اولاد کی خوشی دے سکتی تو عمر کا فرق شاید خود بھی بھول جاتی رقیہ کی بھابی موٹی بھدی ہونے کے باوجود اب اپنے شوہر کی پیاری تھی میں تو پھر اس سے ہزار درجے خوبصورت اور سمارٹ تھی اپنی عمر سے ہمیشہ چھوٹی ہی لگا کرتی تھی اور بڑی بات یہ تھی کہ شادہ آپ مجھے چاہتا تھا میں اس کی محبت تھی میں نہ جانے کب تک انہی سوچوں میں گم بیٹھی رہتی کہ میری ایک سٹوڈنٹ ماریا چلی آئی وہ بہت شوق اور لگن سے اردو سیکھ رہی تھی اور میرے ساتھ والے فلیٹ میں رہتی تھی دسمبر کی بیس کو میں چھ ہفتے کے مطالعہ تھی دورے پر امریکہ چلی گئی جہاں مجھے امریکہ کے مختلف یونیورسٹریز میں لیکچر دینے تھے اور ان چھ ہفتوں میں میں اس قدر مسروف رہی کہ سوچنے کے لیے ذرا بھی تنہائی نہ ملی چھ ہفتوں کے بعد میں مسرور اور مطمئن واپس آئی تو پاکستان سے شادہ آپ کا کارڈ اور ساتھ ایک خط میری ادم موجودگی میں آیا ہوا تھا میں نے لفافہ کھولا شادہ آپ نے اپنے بیٹے کی درجن بھر تصویریں بھیجی تھی میں نے ایک نظر ان تصویروں کو دیکھا پھر خط نکال کر ایک طرف رکھا اور پہلے کارڈ دیکھا کارڈ کے باہر تو پھولوں کا گلدستہ بنا تھا لیکن جب کھول کر دیکھا تو اندر ایک تولیل نظم تھی یہ تو میں نے سجاد کی شادی میں بھی دیکھا تھا کہ شادہ آپ کا شہری زوک کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا نظم پڑھنے کے بعد میں نے کارڈ رکھ کر خط اٹھایا شادہ آپ نے لکھا تھا دیر آئیشہ جی یقین ہے کہ آپ اچھی ہوں گی آپ کا ارسال کردہ خط ملا بلکل ناگہانی طور پر کتنی دیر خط ہاتھ ملئے صرف یہی یقین کرتا رہا کہ کیا واقعی آپ نے مجھے اس قابل جانا کہ چند حرف لکھ پیجے اس ناچیز کو اہمیت دینے کا شکریہ آپ نے مبارک بات لکھی میرے خیال میں تو اس کی سب سے زیادہ حق دار آپ تھی امی کو ابھی میں آپ کی مبارک بات دینے نہیں جا سکا کہ وہ مامی کی خراب طبیعت کی وجہ سے ابھی چار صدا میں ہی ہیں بہرحال اگر وہاں جانا ہوا یا امی یہاں آئیں تو میں آپ کا یہ پیغام ان کو ضرور دے دوں گا آپ نے بیٹے کا نام پوچھا ہے امی نے اپنی پسند سے اس کا نام فواد رکھا ہے برنا میں تو آپ سے پوچھ کر ہی رکھنا چاہتا تھا لیکن اطلاع ملنے پر جب میں چار صدا گیا تو نام رکھا جا چکا تھا امی کو بہت خواہش تھی پوتے کی اب پوتا پا کر وہ بہت خوش ہیں لیکن فیلحال مامی کی خراب طبیعت کے وجہ سے وہ اس کو کھلانے کے خواہش پوری نہیں کر سکیں کہ پوتا ان کا یہاں میرے پاس کوئٹا میں ہوتا ہے جبکہ امی وہاں چار صدا میں ہیں فواد کی چند تصفیریں بھیج رہا ہوں دیکھئے اور بتائیے کہ کیسا ہے میرا بیٹا گھر والوں کا خیال ہے کہ فواد سارا مجھ پر گیا ہے اور میں میری دعا ہے اس کا مقدر مجھ پر نہ جائے کسی کی دائمی جدائی خدا نہ کرے فواد کا بھی مقدر بنے ویسے فواد ایک اچھا اور سابر بچہ ہے تنگ بالکل نہیں کرتا مینا سے زیادہ اس کی دیکھ پھال میں خود کرتا ہوں آپ نے اپنی مصروفیات کا نہیں لکھا کیسے وقت گزرتا ہے کیا مشاغل ہیں خط ختم کرنے کو جیتو نہیں چاہتا کہ باتیں میرے پاس اتنی ہیں کہ روز بھی ایک خط لکھوں تو پوری نہ ہوں گی پھر وہی آپ کے خفقی کا ڈر اب اجازت والسلام آپ کا اپنا شاداب خان آفریدی خط پڑھنے کے بعد میں نے شاداب کی باتوں پر غور کیا اس نے ہمیشہ کی طرح آپ کا اپنا شاداب خان آفریدی لکھا تھا پھر اس نے لکھا تھا خدا نہ کرے جو کسی کی دائمی جدائی فواد کا مقدر بنے یہ تو خیر کی بات نہ تھی لیکن میں نے مینا کی خیریت کا پوچھا تھا جبکہ شاداب نے اس کی خیریت کے بارے میں بھی کچھ نہیں لکھا تھا لیکن میں مینا کیلئے پریشان اس لیے نہیں تھی کہ شاداب نے لکھا تھا مینا سے زیادہ فواد کی دیکھ پھال میں خود کرتا ہوں ظاہر ہے اس کو مینا کا خیال ہی تھا تو وہ فواد کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ پٹاتا تھا مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے بیوی اور بچے پر توجہ دینا شروع کر دی تھی وہ راہ راست پر آ گیا تھا خط ایک طرف رکھ کر میں نے پھر تصویریں دیکھی چھوٹا سا روئی جیسا منہ سا وجود لیکن شاداب جیسے تیکھے نقش ابھی سے نمائی نظر آ رہے تھے میں کتنی دیر تک تصویریں دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کیا جاتا خدا کا اگر یہ منہ سا وجود میرا اپنا ہوتا پھر خط کا جواب دینے کا سوچا لیکن یہ خیال آیا پھر تو خط آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا شاداب کو تو بہانہ چاہیے خط لکھنے کا میں نے خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا اب وہ ایک بچے کا باپ اور مینہ کا شوہر تھا فوات کی ایک تصویر میں نے بڑی کروا کر اپنے کمرے میں لگائی تھی اور چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی خیال ہوتا جیسے فوات حقیقت میں میرے سامنے موجود ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو اور پھر میں مسکرہ پڑتی وقت یوں ہی مصروف گزرتا رہا لیکن اس کے باوجود شاداب کا خیال مجھے اکثر آتا میرا جی چاہتا وہ میری لگائی گئی پابندی پھول کر مجھے خط لکھے مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سال میں صرف ایک ہی خط لکھے گا اس لیے نیا سال آنے سے پہلے اس کا خط آنا ممکن نہ تھا اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے سوچا کیا مجھے فوات کی سالگیرہ پر کوئی گفٹ پھیجنا چاہیے فوات کی پیدائش پچیس اکتوبر کی تھی بہت زیادہ سوچنے کے بجائے میں نے فوات کو گفٹ پھیجنے کا فیصلہ کیا اور فوراں شاپنگ کے لیے اٹھ گئی میں نے اس کی عمر کے لحاظ سے درجنوں لباس اس کے لیے خریدے اور کچھ کھلونے بھی پھر گھر چلی آئی گھر آ کر میں نے خود اس کے لیے ایک سادہ سا کارڈ بنایا اور اس پر لکھا عزیز اس جان فوات صدا خوش رہو پھول بن کر مہکو ستارہ بن کر چمکو اپنے پاپا کی طرح بڑے آدمی بنو آمین فقط تیرے لیے نیک تمناوں کے ساتھ تمہاری مم اپنی روانی میں میں نے آئیشہ کے بجائے مم لکھ دیا پھر اس پر لائن کھینچ کر آئیشہ لکھا دو دن لگا کر میں نے بڑی محنت سے اس سامان کو پیک کیا اور چوبیس اکتوبر کو پی آئی اے کارگو کے ذریعے بھیج دیا جس کی سروس چوبیس کھنٹے کے اندر ڈیلیوری کرتی تھی گفت پھیج کر میں اس بات کی منتظر رہی کہ شاداب اس بارے میں اپنا کیا ردیعمل لکھتا ہے مگر نومبر بھی پورا گزر گیا اور پھر دسمبر بھی لیکن شاداب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تاہم اکتیس دسمبر کو پی آئی اے کی مارفت بھیجی گئی میرے نام ریجسٹری مجھے ملی جو کہ شاداب نے تیس دسمبر کو بک کروائی تھی میں نے بیتاوی سے ریجسٹری والا لفافہ کھولا اندر کارڈ ایک خط اور درجن بھر فواد کی کلر تصویریں تھیں میں نے سب سے پہلے تصویریں دیکھنا شروع کی مختلف پوسٹ تھے لیکن فواد اکیلا نہ تھا کچھ تصویروں میں شاداب بھی اس کے ساتھ تھا ایک جگہ فواد اس کے سینے پر لیٹا ہوا تھا ایک جگہ گود میں بیٹھا ہوا تھا دو تصویریں لون کی تھی دونوں باپ بیٹا گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے اور قریب ہی وہ سارے کھلونے بھی بکھرے ہوئے تھے جو میں نے فواد کیلئے بھیجے تھے تب میں نے پہلی بار دیکھا ساری تصویریں ان لباسوں میں اتاری گئیں تھیں جو میں نے سالگیرہ پر بھیجے تھے بہت دیر تک میں یہ سب تصویریں دیکھتی رہی پھر خط کھول کر پڑھا شاداب نے لکھا تھا دیئر آئیشہ جی یقین ہے کہ آپ اچھی ہوں گی فواد کی سالگیرہ والے دن اچانک آپ کا گفت پیکٹ ملا دیکھ کر حیران ہوا اور خوش بھی کہ مجھے نہ سہی مگر فواد کو تو آپ نے قابل توجہ جانا اس کی سالگیرہ آپ کو یاد رہی گفت کھول کر دیکھا تو پتا چلا آپ نے کتنی محبت سے اس کے لئے خریداری کی ہے ہمارے لئے تو آپ نے کبھی بھی کچھ خریدنے کی زہمت گوارہ نہ کی بہرحال آپ مجھے یقین ہے کہ فواد کا مقدر مجھے ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو اتنی محبت اتنی اہمیت دی ہے تو باقی کوئی اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا فواد آپ کی طرف سے ملنے والے گفت خاص کر کھلونے دیکھ کر بہت خوش ہوا ہے اس نے نو ماہ کے عمر میں چلنا شروع کر دیا تھا تاہم مکمل طور پر چلنا اب شروع کیا ہے اور بولنے کی کوشش بھی اس نے بہت پہلے شروع کر دی تھی لیکن وہ جو زبان بولتا ہے اس کو سمجھنے میں کافی دقت ہوتی ہے تاہم لفظ مام وہ بہت ساف زبان میں ادا کرتا ہے اور دن میں کئی بار بولتا ہے یہ تو تھی فواد کی باتیں ہیں اب آپ اپنی سنائیں آپ کیسی ہیں واپسی کا پروگرام کب ہے صحت کیسی ہے اور وقت کیسا گزرتا ہے آپ کا کیانیڈا کی سردی تو کوئیٹا سے بھی زیادہ شدید ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چائے یا کافی کا سہارا نہ لیجیے گا کافی کم پیا کیجیے گا اور چائے کا استعمال بھی کم رکھے گا خط کے آخر میں اس نے پھر لکھا تھا خط ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن اب اجازت بسلام آپ کا اپنا شاداب خان آفری دی نیچے شیر لکھا تھا ایک بار چلے آؤ پھر آ کر چلے جانا پھر تم کو بلائیں تو تم شوق سے مت آنے خط پڑھ کر میں نے ایک نظر کارٹ پر ڈالی جہاں ٹھیرو دعاوں کے علاوہ شاداب نے لکھا تھا یہ سال بھی بیتے گا صدیوں کی طلب بن کر اس سال بھی آئے گی تیری نخبر جانا آنکھیں تجھے ڈھونڈیں گی پھولوں کے نظاروں میں پر دل کے تڑپنے کی تجھے ہوگی نخبر جانا خط اور کارٹ پڑھ کر میں بہت دیر تک تصویریں دیکھتی رہی پھر ان میں سے دو تصویروں کا انتخاب کر کے میں گاڑی میں چابی پکڑ کر فلیک سے نکل آئی ان تصویروں کو بڑا کروانے کے لیے جن میں فواد کے ساتھ شاداب بھی تھا انسان دکھی ہو یا سکھی وقت کبھی نہیں رکھتا وہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا ہی رہتا ہے مجھے بھی کینیڈائے پورے چھ سال ہو چکے تھے چھ سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جو میں گزار چکی تھی میری زندگی بس ٹھیک ہی گزر رہی تھی سارا سال میں شاداب کی طرف سے نئے سال پر ملنے والے کارٹ کا انتظار کر دی جس کے ساتھ خط کے علاوہ فواد کی درجن بھر تصویریں بھی ہوتی تھیں جن میں دو چار جگہ شاداب خود بھی موجود ہوتا تھا ہر سال میں ان تصویروں میں سے دو تصویروں کو انتخاب کر کے ان کو بڑا کروا کر اپنے کمرے کی دیوار پر لگا لیتی میرا فلیٹ تھا تو ایک کمرے کا لیکن کمرہ خاصا بڑا تھا جب سے میں نے اپنے کمرے میں فواد اور شاداب کی تصویریں لگائی تھی تب سے میں نے آزر سے ملنا کم کر دیا تھا کہ وہ تو شاداب کو جانتا تھا اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے کمرے میں ان تصویروں کی موجود کی کی وجہ مجھ سے دریافت کرے لیکن دو سال قبل جب سے آزر واپس پاکستان چلا گیا تھا تب سے میں ہر طرف سے لا پرواہ ہو گئی تھی اب مجھے کسی کا خوف نہیں تھا کمرے میں لگی یہ تصویریں ہی میری زندگی کی خوشی تھی ان تصویروں کو دیکھ کر مجھے لگا کرتا تھا جیسے فواد اور شاداب میرے پاس ہی موجود ہیں ان تصویروں کی موجود کی میں اب میں خود کو اکیلی ہرگز تصفر نہیں کرتی تھی میں چلتے پھرتے ان تصویروں میں فواد اور شاداب کو مخاطب کرتی رہتی تھی مسکرا کر ان کو دیکھتی رہتی یا پھر فواد کی سالگیرہ کی تیاری کرتی ایک لاکر میں خود کاٹا کرتی تھی اور فواد کو ہر سال دھیروں کھلونے اور ڈریس پھیجا کرتی تھی تھوڑی بہت شاپنگ اب میں شاداب کے لیے بھی کیا کرتی تھی جینز، چیکٹ، چورز وغیرہ یہ سب میں ہر سال بھیجا کرتی سات مینہ کے لیے بھی ایک دو سور اور سات خط اس خط کا جواب مجھے نئے سال پر ملنے والے خط میں ملا کرتا تھا فواد کی تصویریں ہمیشہ میرے بھیجے گئے ڈریسز میں ہی آتی تھی اور اب ہر تصویر میں شاداب فواد کے ساتھ ہوتا تھا کہیں وہ باپ کے ساتھ کیرم بورڈ کھیل رہا ہوتا کہیں بیڈمنٹن کبھی کرکٹ یا پھر لون میں کتاب لے کر بیٹھے ہوئے فواد کی تصویر کا ہر پوس خوبصورت ہوتا تھا میں کینیڈا کی زندگی کی عادی ہو چکی تھی جبکہ اب ادھر دو سال سے شاداب کے خطوط میں اس بات کا مطالبہ ہوتا تھا اب واپسی کی تیاری شروع کر دیں بہت رہ لیا آپ نے تنہا اب فواد آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور میں خود بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جواب میں میں نے لکھا شاداب میں یہاں تنہا نہیں ہوں اگر تم یہاں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میرے کمرے کی ہر دیوار پر تمہاری اور فواد کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں میں چلتے پھرتے ان سے باتیں کرتے رہتی ہوں مجھے اب کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں میرے پاس ہی موجود ہو لیکن اس کے باوجود شاداب نے اپنا مطالبہ ترک نہیں کیا تھا اس گزرتے سال پر ملنے والے خط میں اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے جلد واپسی کا پروگرام نہ بنایا تو وہ خود مجھے لینے آئے گا اس کی دھمکی پڑھ کر میں ڈر گئی تھی تاہم میں آپ بھی اس بات پر قائم تھی کہ میری واپسی میرے مرنے کے بعد ہوگی آج کل اگرچہ کینیڈا کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا لیکن نجانے کیوں خود میری طبیعت میں چند روز سے بوجھلپن محسوس ہو رہا تھا ایک نامعلوم سی اداسی میرے وجود کو اپنے حساب میں لے رہی تھی دل بنا بات کے ہی اداس ہو رہا تھا کبھی کبھی موڈ بھی آف ہونے لگتا اور رونے کو جی چاہتا اپنی یہ حالت خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں یونیورسٹی تو باقایت کی سے جا رہی تھی لیکن ادم دلچسپی سے کلاسیں لے رہی تھی یہ کیفیت مجھ پر تاری تھی کہ اس دن جب میں کالیج سے واپس آئی تو تبیت روز سے کچھ زیادہ ہی اداس تھی جی چاہا کافی پیوں شاید کچھ سکون ملے لیکن یونیورسٹی میں آج چونکہ میں نے بہت زیادہ کافی پی تھی اس لیے سوچا سونے کی کوشش کرنی چاہیے خانہ میں نے یونیورسٹی کے کیفیٹ ایریا میں کھایا تھا جو کہ صرف مختلف سبزیوں کی سالیڈ ہی تھی ابلے ہوئے مطر آلو کے کٹلرز دہی کرائیتا اور چند کچھی سبزیاں یہی وجہ ہے میں نے اب سونے کا ارادہ کیا کہ آج تبیت روز سے کچھ زیادہ ہی بوجھل ہو رہی تھی لیکن جب باوجود کوشش کے نین نہ آئی تو میں اٹھ پیٹھی کچھ دیر بے جینی سے تھوڑی سی جہل قدمی کمرے میں ہی کی پھر باہر جانے کا ارادہ کیا گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلی تو پوسٹ میں لیٹر باکس میں خط ڈالنے کی کوشش میں مصروف تھا میں نے خط اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سوچا خدا خیر کرے یہ کون سو موقع ہے شاداب کا خط آنے کا یہ جون کا مہینہ تھا ابھی چھے ماہ پہلے تو نئے سال پر شاداب کی طرف سے کارٹ خط اور تصویریں ملی تھی میں لفافہ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں آئی چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگایا اور خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میں چونک پڑی لکھائی شاداب کی نہیں تھی پھر میں نے لفافے پر لکھا ہوا ایڈریس دیکھا وہ بھی شاداب کے ہاتھ کا نہیں تھا میں نے حیران ہوتے ہوئے خط پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ خط مینہ نے لکھا ہے یہ دیکھ کر مجھے خوشکوار حیرت ہوئی اور میں نے خط پڑھنا شروع کیا مینہ نے لکھا تھا مائی دیئر آنٹی آئیشہ اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی آپ میرا خط دیکھ کر حیران ہوں گی لیکن کیا کروں مجبوری تھی اس لئے آپ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا کہ یہ خط لکھنا بہت ضروری تھا دراصل یہ خط میں آپ کو ایک اطلاع دینے کے لئے لکھ رہی ہوں ہو سکتا ہے وہ اطلاع آپ کے لئے بہت ہی اہم ہو لیکن میرے لئے چونکہ وہ غیر اہم ہے اس لئے میں اس کا ذکر آخر میں کروں گی آنٹی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں کیونکہ صرف آپ کی وجہ سے میں بہت بڑی رسوائی سے بچ گئی آپ کی وجہ سے شادہ آپ نے مجھ سے شادی کی اور میرے بچے بلکہ اپنے بچے کو قبول کیا آپ سوچیں گی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں تو آنٹی جی ایک آپ ہی تو ہیں جن سے میں دل کی ہر بات کہہ سکتی ہوں جبکہ بات کا تعلق بھی آپ کی اپنی ذات سے ہو آنٹی سب سے پہلے میں آپ کو اپنی اب تک کی گزارے جانے والی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اس لئے بات وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں آپ سے مل کر ہم دونوں رخصت ہوئے شادہ آپ مجھے لے کر سیدھے میس میں ملے ہوئے اپنے کمرے میں آئے تھے جبکہ میرا خیال تھا وہ اسی وقت مجھے لے کر کسی اچھے سے ہوتیل میں لے جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا پھر میں ان کے ساتھ کمرے تک آئی شادہ آپ نے دروازہ کھلا اور بولے مینہ تم اندر چل کر آرام کرو میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں دروازہ اچھی طرح بند کر لینا میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس وقت اپنی دلہن سے بھی زیادہ ضروری کام کونسا ہے لیکن وہ تو بات ختم کرتے ہی مڑ گئے تھے اگر کھڑے بھی رہتے تو میں ان سے یہ پوچھنے کی جرت کر ہی نہیں سکتی تھی ایک تو اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑے تھے دوسرے پہلے ہی دن کے دلہن مارے شرم کے کم ہی بولتی ہے جبکہ ابھی رونمائی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے ان کے حکم کے مطابق کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی دریچے کے قریب سنگل بیٹ تھا بیٹ سے ذرا ہٹ کر دو کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور کچھ دوسری چیزیں لیکن اکیلے مرد کا کمرہ ہونے کے باوجود صفائی اور ترتیب نے مجھے بہت متاثر کیا آنٹی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں کیونکہ صرف آپ کے وجہ سے میں بہت بڑی رسوائی سے بچ گئی آپ کے وجہ سے شادہ آپ نے مجھ سے شادی کی اور میرے بچے بلکہ اپنے بچے کو قبول کیا آپ سوچیں گے کیا باتیں لے کر بیٹ گئی ہوں تو آنٹی جی ایک آپ ہی تو ہیں جن سے میں دل کی ہر بات کہہ سکتی ہوں جبکہ بات کا تعلق بھی آپ کی اپنی ذات سے ہو آنٹی سب سے پہلے میں آپ کو اپنی اب تک کی گزارے جانے والی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اس لیے بات وہی سے شروع کرتی ہوں جہاں آپ سے مل کر ہم دونوں رخصت ہوئے شادہ آپ مجھے لے کر ہوئے اپنے کمبے میں آئے تھے جبکہ میرا خیال تھا وہ اسی وقت مجھے لے کر کسی اچھے سے ہوتیل میں لے جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا خیر میں ان کے ساتھ کمرے تک آئی شادہ آپ نے دروازہ کھلا اور بولے مینہ تم اندر چل کر آرام کرو میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں دروازہ اچھی طرح بند کر لینا میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس وقت اپنی دلہن سے بھی زیادہ ضروری کام کونسا ہے لیکن وہ تو بات ختم کرتے ہی مڑ گئے تھے اگر کھڑے بھی رہتے تو میں ان سے یہ پوچھنے کی جرت کر ہی نہیں سکتی تھی ایک تو اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑے تھے دوسرے پہلے ہی دن کے دلہن مارے شرم کے کم ہی بولتی ہے جبکہ ابھی رونمائی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے ان کے حکم کے مطابق کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی دریجے کے قریب سنگل بیٹ تھا پیٹ سے ذرا ہٹ کر دو کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور کچھ دوسری چیزیں لیکن اکیلے مرد کا کمرہ ہونے کے باوجود صفائی اور دردیب نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں جوتا اتار کر پیٹ پر لیٹ گئی نکاح ہوتے ہی شادا چلدی میں مجھے لے کر چل پڑے تھے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے وہاں سادا کپڑوں کی ضرورت پڑے گی مگر ان کو تو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی جو انہوں نے ہر کام میں افرہ تفری مجھائی تھی اور اب یہاں آتے ہی مجھے چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے میں نے ایک نظر خود کو دیکھا میرے بالوں اور ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے تھے جو میری ایک سہیلی نے خود بنا کر لگائے تھے اگرچہ کلائیوں میں ایک طرف بارہ چوڑیاں تھی اور دوسری طرف دو کڑے مگر پھر بھی میری سہیلی نے مجھے ایک گجرے پہنا دیئے تھے دیا گیا تھا کیونکہ جب میں بڑی سی چادر لے کر پوری دلہن بنی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئی تو انہوں نے ایک تنقیدی نظر مجھ پر ڈالی اور برا سا مو بنا کر بولے ان فضولیات کو لادنے کی کیا ضرورت ہے اتارو سارا زیور یہ کیا کہہ رہے ہو وہ نئی نویلی دلہن ہے پھپو نے ان کو گھوڑتے ہوئے کہا لیکن ہمیں سفر کرنا ہے وہ بدستور اسی لہچے میں بولے سفر کرنا ہے تو پھر کیا ہوا پھپو نے بحث کی تو وہ بجائے پھپو کو جواب دینے کے مجھ سے مخاطب ہوئے مینہ اتارو ان سب کو جلدی کرو میں نے فوراں ماتھے اور ناک کو زیور سے آزاد کیا لیکن اس کے علاوہ پھپو نے کچھ اتارنے کی اجازت نہ دی اور شادہ آپ کو وہ جھاڑ پلائی کہ وہ اپنی زد چھوڑنے پر مجبور ہو گئے لیٹنے کو تو میں بیٹ پر لیٹ چکی تھی مگر نین بلکل نہیں آ رہی تھی مجھے کہ نہ جانے وہ کب واپس آ جائیں یہ ہی وجہ ہے میں سوئی نہیں لیکن ساری رات گزر گئی اور وہ نہیں آئے صبح میں نے دریچے کا پردہ ہٹا کر دیکھا سب لوگ تیار ہو کر جا رہے تھے میں پھر لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے شادہ آپ کھڑے تھے ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں میں جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھے بیٹ کی طرف پڑھے اور بیٹ پر نظر پڑھتے ہی رک گئے کچھ تیر کھڑے نہ جانے کیا سوچتے رہے پھر میری طرف مرتے ہوئے بولے چلو بیٹ کی چادر بدل دو میں نے حیران ہو کر چادر کی طرف دیکھا بلکل صاف تھی البتہ میرے ہاتھوں اور بالوں میں لگائے گئے گجرے کے پھولوں کی پتیاں اس پر جا بجا بکھری ہوئی تھی میں کہنا چاہتی تھی چادر تو بلکل صاف ہے چادر کو کیا ہوا لیکن اتنے میں وہ خود ہی بولے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا الماری سے نئی بیٹ چیٹ نکالو اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر بیٹ کی چادر نوچ پھینکی میں نے جلدی جلدی نئی بیٹ چیٹ نکال کر بچھائی تو وہ دونوں بازوں آنکھوں پر رکھتے ہوئے لیٹ گئے جیسے میری صورت نہ دیکھنا چاہتے ہوں میں کچھ دیر کھڑی رہی پھر فرش پر گری پیٹ چیٹ اٹھا کر چھاڑتے ہوئے ایک طرف میز پر رکھی اور یوں ہی چھوٹی بڑی چیزیں سنبھال کر میز پر رکھتے ہوئے خود بھی کرسی پر بیٹ گئی بچ چپ رہے اور میں بیٹھی رہی پتہ نہیں کتنا وقت گزرا تھا اور شاید اس حالت میں مزید وقت گزر جاتا کہ اجانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا ان کے اٹھنے کا انتظار کروں یا لیکن ابھی میں فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ انہوں نے بالزو ہٹا کر مجھے دیکھا اور خود اٹھ کر دروازہ کھول دیا پیچھے ہٹو یار کوئی ان سے کہتا ہوا خود ہی زبردستی کمرے میں داخل ہوا ارے یعنی یہ اطلاع سچ ہی تھی جو مجھے ملی کہ تم شادی کر کے آئے ہو کس نے اطلاع دی شادہ آپ نے پوچھا ظاہر ہے تمہارے پڑوس میں سے ہی کسی نے دی ہوگی یہ خبر پھیل چکی ہے کہ کرنل رات اپنی دلہن کے پکواس بند کرو شادہ آپ نے ایک طرف پیٹھی مینا کو دیکھتے ہوئے کہا کیا بات ہے شادہ آپ تم پریشان لگ رہے ہو زیا نے پہلی بار اس کی کیفیت کو محسوس کیا تو وہ طویل سانس لے کر بولے ایسی کوئی بات نہیں تم چلتے پھرتے نظر آو یوں نکال رہے ہو زیا نے آنکھیں دکھائیں ہاں کیونکہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت نہیں شادہ آپ نے خوشک لہچے میں کہا ارے اچھا اچھا اس نے شرارتی لہچے میں کہا اور مجھے آداب کہہ کر باہر نکلنے سے پہلے بولا ولیمی کی دعوت کب دے رہے ہو مگر شادہ آپ نے جواب دینے کے بجائے دروازہ بند کر دیا چند لمحے وہیں کھڑے نہ جانے کیا سوچتے رہے پھر الماری کی طرف مڑے اور سوٹ لے کر باتھروم میں چلے گئے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی کل دوپہر سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا صرف رات آپ کے گھر میں ایک کپ چائے پی تھی جبکہ اس حالت میں مجھے زیادہ خوراک کی ضرورت تھی اس وقت تین بج رہے تھے یعنی چوبیس گھنٹے سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا وہ نہا کر لباس پہن کا باہر آیا تو میں بیچینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی انہوں نے کچھ نوٹس نہ لیا تولیے سے بال خوشک کر کے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر برش کرنے لگے جبکہ مجھے متلیسی ہو رہی تھی میں خود کو سنبھالتی ہوئے غسل خانے میں گئی مگر کچھ کھایا ہوتا تو نکلتا یہ صورتحال میرے لئے اور بھی تکلیف دے تھی اب تمہارے تکلیف اور بھوک کے علاوہ ان کی بیروفی دیکھتے ہوئے میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا مجھ سے دو قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا بمشکل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میں باہر آئی وہ اپی آئینے کے سامنے کھڑے تھے میں نے صاف سنا وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ صبح خواب ہوا شب کو پاس کتنا تھا بچھڑ کے اس سے میرا دل اداس کتنا تھا بلکہ ہے میں نے حیران ہو کر سوچا کون بچھڑ گیا ہے ان سے اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی بیٹ کی طرف پڑھی اور لڑکڑاتی ہوئی بمشکل بیٹ کے قریب پہنچ پائی پھر میں سیدھی لیٹ گئی انہوں نے شاید آئینے میں میری یہ حالت دیکھ لی تھی ایک دم میری طرف مرتے ہوئے بولے کیا بات ہے مینا میں نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا اور آنسو میری آنکھوں سے بہ نکلے مگر مو سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا کیا ہوا ہے مینا وہ میرے قریب چلے آئے تو میں نے اور بھی شدت سے رونا شروع کر دیا میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے سخت خفا ہیں کہ میں نے آپ سے کہہ کر ان کو شادی کے لیے مجبور کیا اور اب میں ان کو منانا چاہتی تھی مگر وہ شاید زیادہ ہی خفا تھے رونے کے بجائے مجھے اپنی تکلیف بتا دو وہ میرے رونے کا اثر لیے بغیر بولے میری طبیعت ٹھیک نہیں پھوک لگی ہے پلیس کچھ کھانے کو نہیں تو پینے کو ہی دے دیجئے میں روتے ہوئے بمشکل کہہ پائی ارے انہوں نے چونکتے ہوئے پہلی بار میری حالت کا جائزہ لیا پھر دروازے کی طرف پڑھتے ہوئے بولے سوری مینہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی صبح جب میں آیا تھا تو تب ہی تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئے دس منٹ بعد ہی وہ ایک لڑکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے لڑکے نے ٹری اٹھا رکھی تھی چاداب نے اس پو ٹری میرے سامنے رکھنے کا کہہ کر جانے کا اشارہ کیا اور لڑکے کے باہر جاتے ہی بولے چلو بھئی اب جلدی سے ناشتہ کر لو میں نے ٹری کو ہٹا کر دیکھا سیپ کا جوس تھا سلائس مکھن جیم کھا فرائی اور نجانے کیا کچھ تھا میں نے سب سے پہلے ایک گلاس جوس پیا پھر سلائس جوس میں ڈبو کر کھانے لگی کینڈے سے نجانے کیوں ان دنوں مجھے نفرت ہو گئی تھی چاداب میرے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھے جوس میں بھگو کر سلائس کھاتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے کہا اوملٹ نہیں ہے کیا آج کل مجھے انڈہ اچھا نہیں لگتا میں نے آہستہ سے کہا کیوں آج کل انڈے کو کیا ہوا وہ پوچھ رہے تھے وہ میری طبیعت انڈہ کھا کر زیادہ خراب ہو جاتی ہے میں مارے شرم کے زیادہ وضاحت نہ کر سکی انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا پھر میز پر پڑا میکسین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا میرے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ بولے اب جلدی سے تیار ہو جاؤ میرے پاس تو کوئی دوسرا سوٹ نہیں اس کا مطلب ہے پھر تمہیں اسی لباس میں لے کر جانا ہوگا گھر سے آتے ہوئے اپنے کپڑے ساتھ کیوں نہیں لائیں وہ کچھ کچھ خفا لہچے میں کہہ رہے تھے آپ نے جلدی جو مچا رکھی تھی میں نے آہستگی سے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے تیزی سے کہا اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا میں اٹھی اور چھک کر جوتا پہننے لگی تو سب کھایا پیا باہر آنے لگا تو میں جلدی سے بھاگ کر خسل خانے میں چلی گئی شاد آپ نے مجھے حیران ہو کر دیکھا پھر دریچے سے باہر دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچنے لگی بہت دیر بعد میں باتھروم سے باہر آئی اور پیٹ پر لیٹ گئی کہ اب مزید کھڑا رہنے کی مجھ میں سکت نہیں تھی طبیت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں وہ پوچھ رہے تھی اس کی ضرورت نہیں ایسی حالت تو میری اکثر رہتی ہے میں نے آہستہ سے کہا تو وہ بولے اوکی جیسے تمہاری مرضی انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے حوصلہ یا تسلی دیتے کہ میری یہ حالت ان کی بنائی ہوئی تھی بہت دیر بعد کہیں شام کے قریب میری طبیت سرہ پہتر ہوئی تو وہ مجھے ساتھ لے کر ائرپورٹ چلے آئے جہاز میں بھی میری طبیت خراب ہی رہی ایسے میں مجھے اونگ آئی تو میں نے سر ان کے کندھے پر رکھ لیا کہ وہ اگر ناراض ہونے کی وجہ سے دور دور تھے تو کیا ہوا میں خود پاس ہو کر یہ دوری ختم کر سکتی تھی لیکن جیسے ہی میرا سر ان کے کندھے سے لگا وہ یوں اچھلے جیسے کوئی لڑکی کسی غیر مرد کا سر اپنے کندھے پر دیکھ کر اچھلتی ہے میں حیرانی سے ان کو دیکھنے لگی تو وہ ہلکی سی ناگواری سے بولے پیچھے ہٹ کر بیٹھو جہاز میں اور لوگ بھی ہیں یہ بیڈروم نہیں ہے ان کے موں سے یہ بات سن کر میرا جی چاہا کہ کہہ دوں بیڈروم میں کونسا آپ نے مجھے اپنی رفاقت یا قربت پخشی تھی ساری رات آپ نہ جانے کونسے ضروری کام میں مصروف رہے اور صبح آتے ہی یوں موں بنا کر لیٹ گئے جیسے کسی کو دفن کر کے سیدھے قبرفستان سے آئے ہوں لوگ پہلے دن کی دلہن کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں جو آپ نے میرے ساتھ کیا مگر میں تو کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی ان کا یہ احسان ہی کیا کم تھا کہ انہوں نے مجھ سے شادی کر لی تھی اسلام آباد ائرپورٹ پر وہ ایک دوسرے جہاز کے ٹکٹ لائے جو پشاور جا رہا تھا اور پشاور سے انہوں نے ایک پرائیویٹ کار کرائے پر لی اور ہم چار سدہ روانہ ہو گئے گھر والے اتنی جلدی واپسی پر بہت حیران ہوئے پھر پھپو شادہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں بہت دیر وہ پھپو کے کمرے میں بھی نہ بیٹھے جلد ہی باہر آئے اور سب کو سلام کرتے ہوئے رخصت ہو گئے ابو اور سجاد بھائی نے پوچھا کل تمہیں مینا کو ساتھ لے جانے کی جلدی تھی آج واپس بھی لے آئے کیا بات ہے اس پر وہ بغیر رکے بولے جلدی میں ہوں وضاحت نہیں کر سکتا آپ امی سے پوچھ لیجے گا میں نے ان کو بتا دیا ہے اور باہر نکل گئے کچھ دیر بعد ہی کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور میرے آنسو زبط کے باوجود پہ نکلے امی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا پھر پھپو سے پوچھا کیا کہ کر گیا ہے شادہ آپ اور اتنی جلدی کیوں چلا گیا بھابی شادہ آپ کہہ رہا تھا یہاں سے جاتے ہی اس کو نئے ڈیوٹی آرڈرز ملے ہیں شادہ آپ کی ڈیوٹی آجانا کوئٹہ سے پاہر لگا دی گئی ہے جہاں چند باغی قبائل حکومت کے خلاف پر سر پیکار ہیں شادہ آپ کہتا تھا وہاں سنگ لاکھ چٹانوں اور ویرانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ویسے بھی وہاں فلمیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں کہ قبائل جو حکومت سے ناراض ہو کر پہاڑوں پر چڑ گئے ہیں بار بار فوج پر حملے کرتے ہیں تاہم وہ کہتا ہے جیسے ہی اس کی ڈیوٹی پھر سے چھاؤنی کے علاقے میں لگے گی وہ فوراں آ کر مینہ کو لے جائے گا پھوپو کی وضاحت کے بعد کوئی کچھ نہ بولا اور میں اپنے کمرے میں آگئی تب پھوپو میرے پاس آئیں اور شادہ آپ کے روئیے کا پوچھا میں نے ان کو دکھی کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا ان کا روئیہ بہت اچھا تھا مگر فوپو مطمئن نہ ہوئی تاہم انہوں نے مزید کچھ نہ پوچھا شادہ آپ ایسے گئے تھے جسے کبھی نہ لوٹ کرائیں گے نہ ان کا فون آتا تھا اور نہ خط جبکہ میں ان کو باقائد کی سے شروع کے دو تین مہینے خط لکھا کرتی تھی لیکن جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو خود بھی خط لکھنا چھوڑ دیا شادہ آپ کے جانے کے ٹھیک سات ماہ بعد جب میں نے فوات کو جنم دیا تو سب ہی حیران تھے سوائے فوپو کے لیکن شک پھر بھی کوئی نہ کر سکا مجھ پر کہ اپنی کمزور صحت کی وجہ سے فوات سات ماہ کا ہی لگتا تھا کہ شادہ آپ کی بے رخی کا دکھ سہتے ہوئے میں خود بھی بہت کمزور ہو گئی تھی نہ وقت پر کھایا نہ پیا پھر بچہ کیسے صحت مند ہو سکتا تھا فوات کے پیدا ہوتے ہی فوپو نے شادہ آپ کو خط لکھوایا کہ اب جلدی سے چلے آؤ لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں آئیں گے پہلے تو انہوں نے کوئیٹا سے باہر لگائی جانے والی ڈیوٹی کا بہانہ کیا تھا اور آج کل تو وہ تھے ہی جنگی مشکوں میں مصروف اب تو ان کے پاس نہ آنے کے لیے معقول بہانہ تھا اور اب مجھے ان کا انتظار بھی نہیں تھا تخلیق کے ان پردرد اور کربامیس لمحوں میں جب انہیں میرے پاس ہونا چاہیے تھا تاکہ مجھے کچھ سکون ملتا کچھ حوصلہ ہوتا لیکن جب یہ لمحے ان کے بغیر گزر گئے تھے تو اب یہ آتے نہ آتے کیا فرق پڑتا یہی کیا کم تھا کہ گناہ کی اس رات کو انہوں نے مجھ سے نکاح کر کے ثواب میں بدل دیا تھا فواد پندرہ دن کا ہو چکا تھا مگر شادہ آپ کو لکھے جانے والے خط کا نہ تو جواب آیا اور نہ ہی وہ خود آئے اگرچہ مجھے یقین تھا وہ نہیں آئیں گے اس کے باوجود جب بھی دروازے پر کوئی گاڑی رکھتی ہے کسی کی آہٹ سنائی دیتی تو میں حسرت بھری نظروں سے باہر دیکھنے لگ جاتی فپو میری یہ حالت دیکھتی تو کہتی بس ایک بار مینا صرف ایک بار شادہ آب آ جائے تم اس کو سیدھا کر کے رکھ دوں گی جواب میں میں اکثر چپ رہتی یا پھر کہہ دیتی فپو وہ کبھی نہیں ملیں گے یہ شادی تو انہوں نے آئیشہ آنٹی کے کہنے پر کی ہے تب فپو پھر خط لکھوانے بیٹھ جاتی فواد اس نے ایک ماہ کا ہوا تھا فپو نے اس کو نہلا کر تولیے میں لپیٹ کر میرے پہلوں میں لٹایا اور پھر پانی والا ٹب اٹھانے ہی لگی تھی کہ اچانک بغیر کوئی آہٹ کے شاداب میرے کمرے میں داخل ہوئے وہ سب سے پہلے فپو کی طرف پڑھے لیکن فپو مارے غصے کے ان کے ہاتھ چھٹک کر پانی کا ٹب اٹھا کر باہر نکل گئیں وہ کچھ دیر وہیں کھڑے رہے پھر میری طرف مڑے کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے پھر میرے پہلوں میں لیٹے منے پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر نہ جانے کیسی خوشی پھیل گئی ان کے ہوتوں پر مسکراہت بکھر گئی انہوں نے چھک کر فواد کو اٹھایا کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے رہے پھر بے ساختہ چھک کر اس کا مو چومنے لگے میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی جو دیوانوں کی طرح فواد کو پیار کر رہے تھے اور یہ زیادہ پیار پا کر فواد رونے لگا تھا شاید شاداب کی داڑی کے بال اس کی ملائم جلد میں چھپ رہے تھے اور یہ چھبن برداست نہیں کر سکا تھا وہ شاداب نے پہلے تو اس کو چھپ کروانے کی کوشش کی پھر میرے پہلوں میں لٹا دیا میں نے تھپکی دیکھ کر اس کو چھپ کروایا تو شاداب میرے بستر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئے پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے بہت بہت شکریہ مینہ اس قدر نایاب اور قیمتی توفہ دینے کا اور اس لمحے میں سات مہینوں کی عذیت سات سیکنڈ سے بھی پہلے بھول کر مسکرا دی کہ ان کا یہ کہنا ہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی تاہم اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے کہ اچانک فپو اندر داخل ہوئیں اور شاداب میرے ہاتھ چھوڑ کر ان کو دیکھنے لگے پھر آہستہ سے کہا مبارک ہو امی آپ کو بہت خواہش تھی پوتے کی ہاں تھی مجھے پوتے کے خواہش لیکن اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں ہم زندہ رہیں یا مر جائیں تمہیں تو کوئی پرواہی نہیں نہ خط کا جواب نہ فون پر ملتے ہو فواد کے پیدا ہوتے ہی میں نے تمہیں خط لکھا تھا اور تم خوپو سخت غصے میں تھی سوری امی جنگی مشکوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ڈاک وقت پر مجھ تک پہنچ نہ سکی یہ تو واپسی پر آپ کے دونوں خط ایک ساتھ ہی دیکھے اور بہانے بازی میں تو تمہارا کوئی سانی نہیں تمہارے پاس ہر بات کا جواز ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں جو تمہاری شکل میں سزا ملی ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہوتی تو اچھا تھا اولاد پا کر میں نے کون سے سکھ پا لیے بے اولاد لوگ اچھے ہیں ان کو صرف اولاد نہ ہونے کا دکھ ہوتا ہے اور اولاد نہ فرمان نکل آئے تو اولاد والے کی جان عذاب میں رہتی ہے مجھ سے اچھی زندگی تو عائشہ باجی کی ہے ان کو صرف ایک دکھ ہے اپنوں کی بے رخی کا اور تم وہ ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے رکی گھور کا شادہ آپ کو دیکھا پھر کہا تمہاری وجہ سے میری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی ہے اگر خدا نے میری قسمت میں سکھ کا ایک لمحہ بھی نہیں لکھا تھا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا اور اگر پیدا کیا تھا تو موت کیوں نہیں دے دیتا میں اب اور ہی زندگی جینا نہیں چاہتی امی پلیز شادہ آپ نے اٹھ کر ان کو اپنی باہوں میں لے لیا ہٹو پیچھے امی ہوتی میں تمہاری تو تمہیں میری پریشانیوں کا احساس ہوتا تم پلٹ کر میری خبر لیتے پلیز امی صرف ایک بار ماف کر دیں صرف ایک بار وہ کہہ رہے تھے لیکن فپو چپ تھی تب میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی فپو بہت ہو چکی اب ماف کر دیں اور فپو نے میرے کہنے پر شادہ آپ کو ماف کر دیا پھر میرے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے شادہ آپ نے پوچھا امی نام کیا رکھیں گے نام میں نے رکھ دیا ہے فواد خان فپو نے بتایا بہت پیارا ہے حماد لالا کے بیٹے جواد خان کے نام سے ملتا جلتا اس وقت حماد کا ذکر کیسا فپو نے تھوڑی ناغواری سے کہا امی حماد لالا فواد کا تایا ہے اور جواد اس کا کزن شادہ آپ نے کہا وہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ امی بھابی اور سجاد بھائی اندر داخل ہوئے امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے مجھے دیکھا اور میرے چہرے پر شادہ آپ کی قربت سے پھیلنے والی خوشی دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئیں پھر وہ شادہ آپ سے نہ آنے کا شکوا کرتے ہوئے مبارک بات دینے لگی سجاد بھائی اور بھابی نے بھی مبارک بات دی شادہ آپ مسکرا مسکرا کر ان سب سے مبارک بات وصول کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنی جلدی نہ آنے کی وضاحت کی کہ چنگی مشکوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے وقت نہیں ملا اور میں مصرور سی پہلوں میں پڑے بچے کو دیکھتی اور سوچتی رہی لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں اولاد ماں باپ کے درمیان ایک مصبوط تعلق کی بنیاد اور علامت بن جاتی ہے شادہ آپ زبردستی کی سیادی پر خفا تھے سات مہینے انہوں نے پلٹ کر میری خبر نہ لی تھی لیکن فواد کا سن کر نہ صرف وہ ناراض کی بھول گئے تھے بلکہ خوش بھی تھے بہت دیر سب ہمارے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر وہ سب اٹھ گئے جبکہ پھوپو اور شادہ آپ اب بھی میرے پاس تھے لیکن تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے بھابی بلانے آئیں تو شادہ آپ مجھے دیکھتے ہوئے اٹھ گئے رات شادہ آپ میرے کمرے میں ہی سونا چاہتے تھے لیکن فوپو نے کہا یہ بات مناسب نہیں یہ مینا کا میں کا ہے تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ امی فواد شادہ آپ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے کہ فوپو نے کہا مینا اور فواد کے پاس میں ہوں نہ شادہ آپ کچھ دیر میرے قریب کھڑے فواد کو دیکھتے رہے پھر اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں نے سکون سے آنکھیں مو دیئیں تو فوپو نے خفا لہجے میں کہا مینا اس نے تمہیں بہت ستایا تھا اتنی جلدی معاف کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے خود معافی تو مانگنے دیتی فوپو کی بات سن کر میں چپ رہی حالانکہ میں کہنا چاہتی تھی وہ اپنی غلطی کو محسوس کر چکے ہیں تو میں کیوں ان کو شرمندہ کروں ویسے بھی مجھے تو ان سے محبت تھی ان کی زیادتیوں کے باوجود میرے دل میں ان کے لئے صرف شکوا تھا نفرت نہیں اور جب انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ بہت بہت شکریہ مینہ اس نایاب اور قیمتی توفے کا تو باقی کیا بچتا تھا میں تو صرف ان کی محبت چاہتی تھی اور وہ شاید اب مجھے ملنے والی تھی فواد ایک ماہ کا تھا جب وہ آئے تھے اور اب جب فواد چالیس دن کا ہو گیا تو شادہ آپ نے مجھ سے کہا مینہ صبح ہم لوگ کوئٹہ چل رہے ہیں ضروری تیاری کر لینا پھر وہاں جا کر نہ کہنا کہ میں نے جلدی مچائی تھی صبح کیوں ابھی یہاں رک جائے نا چند روز میں نے اس خیال سے کہا کہ مجھے اکیلی سے فواد ابھی سنبھالنا جاتا تھا کہ وہ ابھی بہت کمزور اور مریل مریل سا بچہ تھا دس چھٹیاں کر چکا ہوں مزید نہیں کر سکتا تمہیں میرے ساتھ جانے پر اگر اعتراض ہے تو بتا دو انہوں نے تھوڑی بے رخی سے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن فواد کو میں اکیلی نہیں سنبھال سکتی یہاں تو پھپوں ہیں مگر وہاں میں نے اپنی مجبوری بتائی امی ہمارے ساتھ چلیں گی شاداب نے کہا پھر خود ہی چونکتے ہوئے بولے لیکن ابھی تو گھر ملنے میں کچھ وقت لگے گا اور میرس کے ایک ہی کمرے میں اچھا خیر میں کوشش کروں گا چھاؤنی ایریا میں نہیں تو سیول ایریا میں ہی گھر مل جائے پھر امی کو بلا لیں گے لیکن صبح چلنا ضروری ہے باقی فواد کی تم فکر نہ کرو میں خود اس کو سنبھال لیا کروں گا آپ کیسے سنبھال سکتے ہیں میں نے مسکرا کر پوچھا ویسے ہی جیسے امی سنبھالتی ہیں انہوں نے سوئے ہوئے فواد کے گال پر اپنی انگلی پھیری اتنے میں فپو اندر آئی شاداب نے ان سے بات کی تو وہ بولی فواد چھوٹا ہے اور کمزور ہے تم دونوں اس کی دیکھ پھال نہیں کر سکو گے ابھی چند روز اور رک جاؤ تو اچھا ہے امی میں رک نہیں سکتا آپ اجازت دے دیں فواد کی فکر نہ کریں میں بہت اچھے طریقے سے ساری دیکھ پھال خود کروں گا دیکھا مینا اپنے بیٹے کی جدائی اس کو گوارہ نہیں جبکہ مجھے میرے بیٹے سے اس نے ہمیشہ دور رکھا پوپو نے محبت بھراشک واقع مائی دیئر امی جان اب آپ بھی ہمیشہ اپنے بیٹے کے پاس ہی رہیں گی فکر نہ کریں شاداب نے مسکرا کر کہا تو پھپو بھی مسکرا دی پھر امی سے بھی بات ہوئی وہ ابھی میرے جانے کے حق میں نہیں تھی لیکن شاداب کی زد دیکھ کر سب کو چپ ہونا پڑا یوں ہم اگلی صبح روانہ ہو گئے زہیر ہمیں پشاور ائرپورٹ پر چھوڑ گیا تھا وہاں سے جہاز میں بیٹھنے تک فواد شاداب کی گود میں رہا اور جب ہم جہاز میں اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تب میں نے فواد کو ان سے لے لیا اسلام آباد ائرپورٹ پر جہاز رکھتے ہی انہوں نے فواد کو پھر خود اٹھا لیا اور کوئٹا کی فلائٹ چلنے تک فواد ان کی گود میں ہی رہا لیکن جہاز میں بیٹھتے ہی جب میں نے فواد کو گود میں لیا تو اس نے تھوڑی ہی دیر بعد رونا شروع کر دیا شاداب نے اس کو مجھ سے لے لیا اور کھڑے ہو کر بہلانے لگے مگر فواد چھپ نہ ہوا شاداب نے اس کو بہلانے کی بہت کوشش کی مگر جب وہ چھپ ہونے میں نہ آیا تو میری گود میں ڈالتے ہوئے بولے یہ رو کیوں رہا ہے چھپ کیوں نہیں ہوتا بھوک لگی ہے اس کو میں نے فواد کو پیار سے چھپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بھوک لگی ہے تو جلدی سے دودھ دو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے قریب اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولے یہاں کیسے فیڈ کروں میں نے آہستہ سے کہا انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا پھر اوہ کہتے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی ائر ہوسٹس کو دیکھنے لگے بڑی مشکل سے میں فواد کو بہلانے اور سلانے میں کامیاب ہوئی پھر اس کی آنکھ کوئٹا ائرپورٹ پر ہی کھلی تھی شاداب نے اس کو گود میں لے لیا تھا وہ بھوک سے بیتاب ہو رہا تھا میس پہنچتے ہی میں نے شاداب سے کہا لائیے فواد کو مجھے دے دیجے میں اس کو فیڈ کر دوں شاداب نے بغیر مجھے دیکھے اور بغیر کچھ کہے فواد میری کود میں ڈال دیا اور خود باہر نکل گئے دس منٹ بعد وہ آئے تو فواد لیٹ دودھ ملنے پر حضم نہ کر سکا تھا اور اب ٹیک کر رہا تھا شاداب نے پریشان ہو کر فواد کو دیکھا پھر کہا کیا ہوا ہے اس کو کیا ہوا ہے پتہ نہیں فواد کے حالت خراب دیکھ کر میرے آنسوں نکل پڑے شاداب نے چھک کر فواد کو دیکھا اور بے ساختہ ان کے موں سے نکلا اے خدا اگر تُو نے یہ مجھے نعمت دی ہے تو میرے پاس ہی رہنے دینا اس کی جدائی بھی میرا مقدر نہ بنا دینا پھر انہوں نے کوئی لمحہ زائے کے بغیر فوراں فواد کو میری گود سے لے لیا اور باہر نکل گئے ان کا ارادہ سمجھ کر میں بھی ان کے پیچھے چلی تھی وہ رات میں نے میسک کی کمرے کے بجائے سی ایم ایچ کوئیٹا ہسپٹل میں گزاری شاداب مجھ سے زیادہ پریشان تھے تین دن ان لوگوں نے فواد کو ہسپٹل میں رکھا پھر گھر لے جانے کی اجازت دی میری جان میں جان آئی ہسپٹل کے اس پرائیوٹ کمرے سے فواد کو اٹھاتے ہوئے شاداب نے پیار سے فواد کو تکتے ہوئے کہا یار تم نے تو میری جان ہی نکال کر رکھتی تھی بیٹا ابھی سے اتنا تنگ کر رہے ہو آگے چل کر کیا کروگے ان کی بات سن کر میں مسکرادی ہم کمرے سے باہر آئے تو سامنے سے آتی ہوئے ایک ڈاکٹر نے شاداب کو روک لیا ہلو شاداب اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہلو ڈاکٹر شاداب نے سنجیدہ لہچے میں کہا شادی کر لی تم نے وہ پوچھ رہی تھی جی شاداب کا جواب مختصر تھا یہ تمہارا بیٹا ہے وہ حیرت پھری نظروں سے فواد کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جی یہ میرا بیٹا ہے فواد خان شاداب نے پھر سنجیدہ لہچے میں کہا بہت پیارا بیٹا ہے انہوں نے کہا پھر مجھ سے مخاطب ہوئی میں شاداب کی دوست ہوں ڈاکٹر سوریہ چند روز بہت گرم جوش دوستی رہی ہے ہماری لیکن صرف چند روز انہوں نے ایک حسرت بھری نظر شاداب پر ڈالی تو وہ بولے چلو مینا اور ہم ڈاکٹر سوریہ کو وہیں چھوڑ کر میس واپس آگئے شاداب نے فواد کو بیٹ پر ڈالا اور خود بھی اس کے قریب لیٹتے ہوئے اردلی جو ہماری غیر موجود کی میں آ چکا تھا اس سے کہا میس کینٹین سے کھانا لے آؤ اور وہ چلا گیا جبکہ میں نے علماری سے سوٹ نکالا اور نہانے چلی گئی سوچا کھانے سے پہلے نہا لوں تین دن سے لباس نہ بدل سکی تھی جبکہ شاداب روز آ کر کپڑے بدل جاتے تھے میں نہا کر کمرے میں آئی تو شاداب کافی پی رہے تھے جبکہ میس پر کھانے والی ٹرے پڑی تھی ان کا موٹ شاید کھانے کا نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات ضرور کہی جلدی سے کھانا کھالو اور میں کرسی پر جا بیٹھی پھر پوچھا آپ نہیں کھائیں گے نہیں انہوں نے کہا اور سائی ٹیبل پر کافی کا کپ رکھ کر فواد کے پاس ترچھا ہو کر کمر کے بل لیٹتے ہوئے سر کو ہتیلی پر رکھ کر وہ فواد کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچنے لگے تھے میں نے کھانا کھا لیا تو اردلی برطن لے گیا شام کا ملگزہ اندھیرہ گہرا ہونے لگا اور شاداب کے قربت کا تصور کر کے میرے دل کو بھی کچھ کچھ ہونے لگا میں نے شاداب کو دیکھا وہ اب آنکھیں بند کیے سیدھے لیٹے تھے جبکہ فواد اب مزے سے پڑا سو رہا تھا میں کرسی پر بیٹھی رہی یہ سوچ کر کہ کب وہ مجھے پکارتے ہیں مگر وہ شاید سو گئے تھے تین دن اور تین راتیں تو فواد کے لیے جاگتے رہے تھے کلوک نے دس بجنے کا اعلان کیا تو میں خود ہی اٹھ کر بیٹھ کے قریب آگئی ابھی میں بیٹھ پر بیٹھی ہی تھی کہ شاداب نے آنکھیں کھول کر گہری نظروں سے مجھے دیکھا میں شرما گئی اور نظریں نیچی کر لی وہ کچھ دیگ مجھے دیکھتے رہے اور میں شرماتی رہی اچانک انہوں نے کہا کیا تم بھی اسی بیٹھ پر لیٹوگی میں نے حیران ہو کر ان کو دیکھا اور سوچا میں یہاں نہیں لیٹوں گی تو پھر کہاں لیٹوں گی لیکن میں چھپ رہی اور بیٹھی حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ پریشان لگ رہے تھے وہ کچھ دیر نہ جانے کیا سوچتے رہے پھر تویل سانس کھینچ کر بولے ٹھیک ہے لیٹ جاؤ اور میں کسی معمول کی طرح لیٹ گئی وہ کچھ دیر بیٹھے نہ جانے لیکن سوچوں میں گم رہے پھر نہ صرف اٹھ گئے بلکہ دروازہ کھل کر باہر بھی نکل گئے میں حیران سے ان کے سرد روئیے کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گئی ان کی واپسی نامعلوم کب ہوئی تھی لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ فرش پر بیٹھے قالین پر چادر بچھا کر تک کہ یہ بازووں میں دابے سو رہے تھے میں کتنی دیر کھڑی ان کو دیکھتی رہی پھر ان کے رات والے روئیے کا سوچتے ہوئے باتھروم کی طرف پڑھی ہی تھی کہ ان کی آواز سن کر رک گئی اوہ جان انہوں نے پکارا تھا میں فوراں مڑی مگر جب ان کو دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے سو رہے تھے میں حیران تھی کیا یہ سوتے میں بڑھ بڑھ آئے تھے اور پھر میں چلی گئی باہر آئی تو وہ تب بھی سو رہے تھے میں پھر ان کو دیکھنے لگی میری یہ حیرت اس وقت دور ہو گئی جب انہوں نے کروٹ بدلتے ہوئے پھر کہا اوہ جان پلیز مت جاؤ آپ مجھے پتہ چل گیا تھا وہ سوتے میں بڑھ بڑھا رہے تھے میں بغور ان کو دیکھنے لگی کہ اچانک فواد نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور فواد کے رونے کے آواز سن کر شاداک کی آنکھ بھی کھل گئی اور ان اٹھ پیٹھے میں نے فواد کی نیپی بدلی جو گیلی ہو رہی تھی اس کا مو دھولانے میں انہوں نے میری مدد کی اور پھر اردلی آ گیا شاداک کی اس طریقی ہوئی کلف لگی وردی لے کر وہ تیار ہوئے جاتے ہوئے فواد کو پیار کیا اور مجھ سے کہا جس چیز کی ضرورت ہو اختر سے کہہ دینا اردلی کا نام اختر تھا اور پھر وہ چلے گئے میں نے اختر سے ناشتے کا کہا اور خود شاداک کے بارے میں سوچنے لگی مگر کچھ سمجھ نہ آئی دوپہر میں وہ لدے بھندے واپس آئے فواد کا جھولا اس کے بہت سارے سوٹ اور فواد کے لیے کھلونے بھی حالانکہ ابھی اس کی عمر کھیلنے کی نہ تھی اس کے علاوہ دھیروں انگریزی میکزین اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لائے تھے وہ لو بھئی سنبھالو ان سب کو انہوں نے مجھ سے کہا اور خود یونیفارم بدلنے چلے گئے میں نے اختر کو کھانا لانے کو کہا اور میکزین دیکھنے لگی جن میں صرف بچوں اور عورتوں کی تصویریں تھیں شاداب باہر آئے تو میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے میکزین ہے شاداب نے فواد کی طرف پڑھتے ہوئے کہا کس لیے میں نے پوچھا اس میں بچوں کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کے بارے میں لکھا ہے وہ سوئے ہوئے فواد کے پاس ہی خود بھی لیٹے ہوئے تھے لیکن مجھے تو انگریزی نہیں آتی میں نے مسکرہ کر ان کو بتایا یہ میں تمہارے لیے نہیں اپنے لیے لائے ہوں ان کو میں پڑھوں گا اور فواد کی پرورش کروں گا ٹھیک ہے نا انہوں نے شفقت پھری مسکراہت سے فواد کو دیکھتے ہوئے کہا بلکل ٹھیک ہے میں مسکرہ دی یہ سوچ کر کہ ان کو میرا کتنا خیال ہے وہ فواد کی دیکھ پھال خود کرنا چاہتے ہیں تب میں یہ بلکل نہ سمجھ سکی تھی کہ وہ فواد کو مجھ سے چھیننے کے لیے کر رہے ہیں یہ سب اتنے میں اردلی کھانا لے کر آ گیا میں نے کھانا میز پر لگایا اور کہا اٹھئے جناب اب پہلے کھانا کھا لیجے پھر فواد کو دیکھئے گا میں نے تو آفیس میں لنچ کر لیا تھا اب صرف تم کھاؤ انہوں نے کہا اور میگزین کھول کر دیکھنے لگے میرا دل بچھ کر رہ گیا کل بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا صرف کافی پی تھی لیکن آج وہ لنچ آفیس میں ہی کر آئے تھے میں نے بچھے دل سے کھانا کھایا اور پھر اردلی کو برطن لے جانے کا اشارہ کیا یہاں آؤ مینہ میرے پاس میرا دل دھڑتا میں نظریں چھکائے شرمائی سے ان کے پاس آئی اور بیٹ پر ان کے قریب بیٹ گئی مینہ اگر میں فواد کو کسی کو دے دوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا مطلب میں نے حیرت سے ان کو دکھا بھئی صاف بات ہے اگر میں فواد کو تم سے لے کر کسی اور کو دے دوں تو تم کیا کروگی کس کو دیں گے آپ ظاہر ہے کسی اپنی کو ہی دوں گا شادہ آپ نے گہری سنجید کی سے کہا آپ فواد کے وغیر رہ لیں گے میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ہاں میں رہ لوں گا کیونکہ مجھ سے زیادہ فواد کی ضرورت اس کو ہے انہوں نے آنکھیں بند کر کے نظانے کس کو دیکھا یا سوچا میں سمجھی وہ فواد کو چار صدا اپنی امی کے پاس پھیجنے کی بات کر رہے ہیں اس لئے مسکرا کر کہا آپ کا بیٹا ہے جس کو چاہے دے دیجئے میں کون ہوتی ہوں منہ کرنے والی انہوں نے مسکرا کر کہا اور لیٹ کر نہ جانے کیا سوچنے لگے جبکہ میں وہیں بیٹھی تھی اچانک میری نظر دودھ کے دبے پر پڑی اور میں نے دبے کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا یا آپ دودھ کا دبا کیوں لائے ہیں فواد کے لئے اب وہ دبے کا دودھ پیا کرے گا کیوں میں نے حیران ہو کر ان کو دیکھا تم نے دیکھا نہیں جہاز میں وہ بھوک سے بلکتا رہا اور یہاں آکا جب دودھ ملا تو لیٹ ملنے کی وجہ سے وہ دودھ حضم نہ کر سکا دبے کا دودھ پیے گا تو آئندہ اس قسم کی صورتحال پیش نہیں آئے گی میں اس صورتحال کو دوبارہ فیش نہیں کر سکوں گا لیکن فوپو کہتی ہیں بچے کے لئے ماں کا دودھ سب سے بہتر غزہ ہے میں نے کہا تو وہ تلخی سے بولے کوئی ضرورت نہیں فوپو کا کہنا ماننے کی میں نے جو کہا ہے وہی کرو ان کی تیز آواز سن کر فواد پی اٹھ گیا تو انہوں نے مجھے تہکمانا انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا چلو اٹھو اس کے لئے دودھ بناو پھر انہوں نے دودھ بنانے کی ترقیب بتائی اور فواد کو دیکھنے لگے میں نے جب دودھ بنا کر فواد کو لینا چاہا تو وہ بولے لاؤ فیڈر مجھے دے دو میں خود پلاتا ہوں اور میں نے فیڈر انہیں پکڑا دیا اور خود کرسی پر آکا بیٹھ گئی میدھی سمجھ میں ان کا رویہ نہیں آ رہا تھا انہوں نے نپل فواد کے موں میں دیا تو اس نے فوراں موں سے نکال دیا انہوں نے پھر نپل موں میں ڈالا فواد نے پھر نکال دیا جب انہوں نے تیسری بار اس کے موں میں نپل ڈالا تو اس نے برا سا موں بنایا شاید اس کو ڈبے کا دودھ اچھا نہیں لگا تھا پھر وہ اپنی ننی منی آواز میں رونے لگا شاداب نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور میں بے ساختہ ہس پڑی پھر اٹھ کر فواد کو گود میں لیا تو شاداب بولے یہ فیڈر کیوں نہیں لیتا مینا جناب اس کو ڈبے کا دودھ پسند نہیں آیا میں نے کچھ شوخی اور فخر سے کہا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں میں فواد کو پھر اسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا انہوں نے پریشان لہچے میں کہا کچھ نہیں ہوگا فواد کو ہمیں کون سا روز روز سفر کرنا ہے میں نے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جیسے ہی فواد کو گود میں لٹایا شاداب فوراں ہی بیٹ سے اٹھ گئے نہ صرف بیٹ سے اٹھے بلکہ چپل پہن کر کمرے سے ہی پاہر نکل گئے نہ جانے کیوں اور جب وہ واپس آئے تو فواد کھیل رہا تھا وہ کچھ دیر فواد کو دیکھتے رہے پھر مجھ سے مخاطب ہوئے مینا دن میں ایک دو بار اس کو فیڈر دے کر دیکھنا ہو سکتا ہے پینے لگے اور پھر گیم کے لیے چلے گئے رات آٹھ بجے میں اس ویٹر کھانا لے کر آ گیا ابھی کیوں لے کر آئے ہو میں نے کہا جی کرنل صاحب نے یہی ٹائم دیا تھا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں نے کہا اور پھر اٹھ کر کھانا دیکھا وہ صرف ایک آدمی کھا تھا میں نے پھر بھی ان کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور نو بجے جب وہ آئے تو کہا اب جلدی سے کھانے کیلئے آ جائیں ویٹر آٹھ بجے کھانا دے گیا تھا میں تو ڈینر کر کے آیا ہوں تم کھالو انہوں نے کہا اور سلیپنگ سوٹ لے کر باتھروم میں چلے گئے میں بغیر کھانا کھائے فواد کے پاس پیٹ پر لیٹ چکی تھی انہوں نے ایک نظر مجھ پر اور دوسری فواد پر ڈالی پھر کتاب اٹھا کر سٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹ گئے کمری کی لائٹ آف کی اور لیمپ آن کر لیا اور ہر چیز سے بے خبر ہو کر مطالعے میں محف ہو گئے میں بیٹ پر لیٹی سوچتی رہی آخر یہ ایک چاہتی کیا ہے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی ایک ہفتہ اسی طرح گزرا پھر ایک دن آفیس سے واپسی پر انہوں نے آتے ہی بتایا بنگلہ مل گیا ہے اب ہم لوگ کل ہی وہاں شفٹ ہو جائیں گے میں نے کچھ فرنیچر بننے دیا تھا وہ بھی کل وہیں پہنچ جائے گا لیکن آپ تو کہتے تھے کہ ویٹنگ لیسٹ پر آپ کا نام بہت دیر بعد آئے گا میں بات کرنے کے لیے بولی میرا نمبر ابھی نہیں آیا یہ بنگلہ تو ایک دوست کو ملنے والا تھا میری پریشانی دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے دے دیا شکر ہے اب اس ایک کمرے سے تو جان چھوٹے گی میں نے آہستہ سے کہا وہ تو ہے انہوں نے فواد کو پیار کرتے ہوئے کہا اور فواد کے پاس ہی لیٹ گئے اگلے روز آفیس جاتے ہوئے ہمیں یعنی مجھے اور فواد کو بنگلے پر چھوڑ کر ہی وہ آفیس گئے جبکہ سامان وغیرہ لانے کی ذمہ داری اردلی کی تھی اور اردلی نہ صرف فوجی ٹرک میں سامان لائیا بلکہ نیا فرنیچر بھی آ گیا اور میں نے اردلی کے ساتھ مل کر سارا سامان سیٹ بھی کر دیا بنگلے میں تین بیڈرومز تھے ٹرائنگ ڈائننگ الگ الگ تھے اس کے علاوہ ٹی وی لاؤنج اور دونوں طرف خوبصورت لان بہت خوبصورت گھر تھا مجھے اپنی قسمت پر خود ہی رشت کار رہا تھا شوہر ملا تو خوب روح آلہ آفیسر خدا نے بیٹا دیا تو خوبصورت اور اب گھر بھی بہت خوبصورت مل گیا تھا میں یہ سب پا کر بہت خوش تھی اور شادہ آپ کا انتظار کر رہی تھی وہ آ کر میری اس پھورتی کی تعریف کریں گے کہ میں نے کتنی جلدی سامان سیٹ کر دیا شادہ آپ دو بجے آفیس سے آ جائے کرتے تھے لیکن آج چار بج گئے تھے اور ابھی تک نہیں آئے تھے اردلی کھانا آج بھی اسی وقت لائے تھا تاہم میں نے اس کو سامان کی لسٹ دے دی تھی اور کہا تھا کرنل صاحب کے آتے ہی تم جا کر یونٹ سے راشن لے آنا کیونکہ اب میں خود پکانا چاہتی ہوں اگرچہ فواد چھوٹا تھا لیکن وہ بہت سبر کرنے والا تھا روتا بالکل نہیں تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کو وقت پر فید کر دوں لیکن اگر کبھی دیر ہوتی تو وہ پہلے سبر کرنے کی کوشش کرتا جب سبت نہ ہوتا تب وہ رو کر مجھے پکارتا اور ابھی تک ایسا صرف ایک دو بار ہی ہوا تھا زیادہ تر میں خود ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی شادہ آپ پانچ بجے آئے تھے اور آتے ہی مجھ سے فواد کا پوچھا میں نے ان کو بتایا وہ بیٹروم میں ہے تو وہ فوراں اندر چلے گئے میں خود بھی ان کے پیچھے آئی تو وہ سوتے ہوئے فواد پر جھک رہے تھے یہ دیکھ کر میں نے کہا ارے ابھی ابھی کھیلتا ہوا سویا ہے کچھی نین سے مت جگائیں مگر انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور فواد کو اٹھا کر بے تہاشا پیار کرنے لگے میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر باہر نکلی اور دروازے پہ ہی رک گئی فواد زور زور سے رونے لگا تھا ایک تو اس لیے کہ شادہ آپ نے اسے کچھی نین سے اٹھا دیا تھا دوسرے شادہ آپ دیوانوں کی طرح اسے چون رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار رو مت دیکھو تمہاری مم نے تمہارے لیے اتنی دور سے پیار بھیجا ہے بیٹا بہت خوش نصیب ہو تم جو تمہیں اس کا پیار ملا ہے میں حیران سی کھانا لینے چلی گئی تاہم شادہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہ آئی تھی کون سی مم ہے جس نے اتنی دور سے پیار بھیجا ہے انہیں سوچتی رہی لیکن ابھی تک ان کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی میں کھانا لے کر کمرے میں آئی تو فواد پھر سے سونے کی کوشش میں تھا جبکہ شادہ آپ اس کے پاس لیٹے نجانے کیا سوچ رہے تھے اب وہ یونیفارم بدل چکے تھے کھانا میں نے ٹری میز پر رکھتے ہوئے کہا شادہ آپ نے چونک کر مجھے دیکھا پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا میری طبیت ٹھیک نہیں تم کھانا کھالو اور سنو کھانے پر میرا انتظار نہ کیا کرو میرا کچھ پتہ نہیں کب آؤں جبکہ فواد کی وجہ سے تمہیں کھانا وقت پر کھا لینا چاہیے پتہ نہیں یہ بات وہ میرے خیال سے کہہ رہی تھے یا آپ نے فائدے کے لیے جی میں نے ایک نظر ان کو دیکھا پھر پوچھا کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے تم ایسا کرو کھانے کے بعد مجھے ایک کپ کافی بنا دو تلکہ اختر سے کہہ دو وہ بنا دے گا جی کہتے ہوئے میں نے ٹری اٹھایا تو وہ بولے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے تم کھانا کھاؤ اور اختر سے کافی کا کہہ دو میں نے اردلی کو کافی کا کہا اور خود بے دلی سے کھانا کھانے لگی ایک ہفتہ ہم میس میں رہے تھے وہاں بھی انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک بار بھی کھانا نہیں کھایا تھا وہ صبح ناشتے کے بغیر جاتے اور لانچ آفس سے کر کے آتے جبکہ ڈینر وہ گیمز کے لیے جاتے تو باہر سے ہی کر کے آتے تھے میں ابھی تک ان کا رویہ نہ سمجھ سکی تھی وہ مجھ سے نرم لہچے میں بات کرتے تھے فواد کو بہت پیار کرتے تھے لیکن مجھ سے دور دور رہتے تھے آخر کیوں میں سمجھنا چاہتی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا میں کھانے سے فارق ہوئی ہی تھی کہ اختر کافی بنا کر لے آیا میں نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کو ٹری اٹھانے کا اشارہ کیا پھر شادہ آپ کے پاس آئی وہ شاید سو گئے تھے میں نے آہستہ سے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراں آنکھیں کھول دی اور میں چونک پڑی ان کا جسم گرم تھا ان کو سخت بخار تھا آنکھوں کے سرخی مائل دورے اس وقت گہرے سرخ ہو رہے تھے کافی میں نے ان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر کہا اب رہنے دو انہوں نے سستی سے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لی آپ کو بخار ہے میں نے پوچھنا چاہا ہم انہوں نے آہستہ سے کہا تب یہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر نہیں اس کی ضرورت نہیں مجھے آرام کرنے دو ابکہ انہوں نے خوشک لہجے میں کہا اور میں کمرے سے باہر نکل آئی رات آٹھ بجے میں دوبارہ کمرے میں گئی تو فواد ابھی تک سو رہا تھا جبکہ شادہ آپ کے آنکھیں بھی بند تھیں اچانک وہ بڑھ بڑھ آئے اوہ چان یہ کیا کہہ دیا تم نے کہ اگر تم میری زندگی میں ہوتی ہیں تو فواد میرا مقدر نہ بنتا مجھے فواد کی نہیں تمہاری مجھے تمہاری وہ نہ جانے کیا کہتے کہتے چھپ ہو گئے میں دم بخود ان کی طرف دیکھتی رہی تھوڑی دیر بعد وہ پھر بڑھ بڑھ آئے مگر کیا یہ میں نہ سمجھ سکی بیٹھ کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی یہ جان کون ہے میس کے اس کمرے میں میں نے اکثر سوتے میں ان کے موں سے جان لفظ سنا تھا تب میں نے اس بات کو کچھ اہمیت نہ دی تھی لیکن آج پہلے انہوں نے فواد سے کہا تھا تمہاری مام نے تمہارے لیے پیار بھیجا ہے اور اب وہ کہہ رہے تھے اوہ جان یہ کیا کہہ دیا تم نے کہ اگر تم میری زندگی میں ہوتی ہیں تو فواد میرا مقدر نہ بنتا مجھے فواد کی نہیں تمہاری مجھے تمہاری گو کہ ان کی بات ادھوری رہی تھی لیکن میں اس کو پورا سمجھ گئی تھی گویا وہ کہنا چاہتے تھے مجھے فواد کی نہیں تمہاری ضرورت تھی مجھے حیرت تھی وہ ہستی کون تھی جس کو وہ سوتے جاکتے پکارتے تھے فواد کی آواز سن کر میں چونکی اور اس خیال سے کہ شادہ آپ ٹسرب نہ ہو میں فواد کو لے کر باہر آگئی دودھ پی کر فواد کھیلنے لگا اور میں گمسم سے شادہ آپ کے بارے میں سوچتی رہی بلکہ اس ہستی کے بارے میں سوچتی رہی جو شادہ آپ کو فواد سے بھی زیادہ عزیز تھی رات گئے میں فواد کو لیے بیڈروم میں آئی اور اس کو لٹا کر خود بھی دوسری طرف لیٹ گئی جبکہ شادہ آپ بے خبر سو رہے تھے اور پتہ نہیں کب میری بھی آنکھ لگ گئی دوبارہ آنکھ پھر فواد کے رونے پر پھلی میں نے جلدی سے اسے پکڑ کر فیٹ کیا اور وہ پھر سو گیا میں نے اٹھ کر شادہ آپ کو دیکھا ان کی آنکھیں بند تھی میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی میں خبر آ گئی ایک دو بار ان کو پکارا اور ان کے نا بولنے پر میں بے ساختہ رونے لگی وہ نجانے کب سے بے ہوش تھے اور مجھے پتہ نہ چلا میں بھاگی بھاگی باہر آئے اور اختر کو پکارا وہ فوراں چلا آیا اور میں نے اس کو دیکھتے ہی کہا کرنل صاحب پہ ہوش ہو گئے ہیں ڈاکٹر کو فوراں گلاؤ کیا ہوا انکو اختر حیران تھا پتہ نہیں تم جلدی جاؤ میں نے روتے ہوئے کہا اختر نے خود جانے کے بجائے ہسپیٹل ڈاکٹر کو فون کیا اور آدھے گھنٹے بعد ہی ڈاکٹر موجود تھا اس نے شادہ آپ کو اچھی طرح چیک کیا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں صرف پخار ہے آپ بچے کو ان کے پاس نہ لیٹائیں میں نے فوراں کو اٹھا کر چھولے میں ڈالا ڈاکٹر نے شادہ آپ کو انجیکشن دیئے اور اختر کو مسید دوائیاں دینے کے لیے ساتھ لے گئے جبکہ میں پریشان سی کمرے میں تہل رہی تھی ڈاکٹر نے صرف بخار بتایا تھا مگر یہ بخار ہی لمبا ہو گیا خبرہ کر میں نے صبح چار صدا فون کر دیا پھپو نے سنا تو کہا ہم لوگ ابھی کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے تم کسی قسم کی فکر نہ کرو اور میں فون بند کر کے پھر ان کے پاس چلی آئی اختر ان کے پاس تھا اور وہ نیم بے ہوش پڑے تھے کبھی کبھی ان کے موں سے صرف لفظ جان نکلتا اور اختر حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگتا دوپہر میں اچانک ان کے دوست زیاہ آئے مجھے سلام کیا اور پوچھا شادہ آپ کو یہ اچانک کیا ہوا آفس میں تو کل بلکل ٹھیک تھا مجھے نہیں معلوم یہ کہہ کر میں رو دی سیاہ نے حیرت سے مجھے دیکھا پھر کہاں بھابی فکر نہ کریں میں یہاں ان کے پاس ہوں کچھ نہیں ہوگا اسے اور وہ شادہ آپ کے بیڈروم میں چلے گئے رات جب تک شادہ آپ کو مکمل ہوش آیا تو چار سردہ سے پھوپو میری امی سجاد بھائی اور زہیر بھائی آ چکے تھے شادہ آپ نے ان سب کو حیران ہو کر دیکھا پھوپو ان کو بے تہاشا پیار کرتے ہوئے رو رہی تھی آنسو تو میری آنکھوں میں بھی تھے شادہ آپ نے بغور مجھے دیکھا پھر نحیف آواز میں کہا فواد کہاں ہے مینہ وہ وہ سو رہا ہے میں نے ہکلاتے ہوئے بتایا اس کو میرے پاس لاؤ ڈاکٹر نے اس کو آپ کے پاس لٹانے سے منع کیا تھا میں نے ان کو بتایا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں ڈاکٹر نے میرے اور زیا کے سوا باقی سب لوگوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا پھر مجھ سے پوچھا ان کی یہ حالت کب سے تھی میسیس شادہ جی کل صبح آفیس گئے تھے تو بلکل ٹھیک تھے واپس آئے تو طبیعت خراب تھی میں جتنا جانتی تھی اتنا بتا دیا کوئی خاص بات اگر آپ دونوں کے درمیان یا ویسے کوئی اور بات ہوئی ہو تو مجھے بتا دیں میں ان کا ڈاکٹر ہوں جی مجھے معلوم نہیں میرے سامنے تو جب آفیس گئے تھے تو بلکل ٹھیک تھاک تھے میں نے ڈاکٹر کو تسلی دی اچھا میری بات سن کر ڈاکٹر نے زیا کو دیکھا اور کہا ان کو آٹیک کا خطرہ ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو کوئی شوق لگا ہے کوئی صدمہ پہنچا ہے جی صدمہ کیسا صدمہ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا تو شادہ آپ نے شاید ساری باتیں سن لی تھی وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولے مجھے کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر پلیز آپ ان لوگوں کو پریشان نہ کریں اب میں ٹھیک ہوں اور صبح تک مزید بہتر ہو جاؤں گا یہ کہہ کر انہوں نے ہم سب کو کمرے سے پاہر جانے کا اشارہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں اور ہم سب پاہر نکل آئے انہوں نے ٹھیک کہا تھا اگلی صبح ان کی طبیعت کافی بہتر تھی اور شام تک مزید بہتر ہو گئی تو میں فوات کو ان کے پاس لے آئی انہوں نے مسکرا کر فوات کو دیکھا مگر گود میں نہیں لیا شاید اپنی بیماری کی وجہ سے دو دن بعد وہ بلکل ہشاش پشاش تھے اور ہنسنسکر سب سے باتیں کر رہے تھے اب فوات ان کی گود میں تھا ہم سب ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ باتیں کرتے کرتے کبھی فوات کے ہاتھ چومتے کبھی موں اور کبھی پاؤں ان کا یہ رویہ دیکھ کر فوپو اور امی مسکرانے لگیں تو شاداب نے کہا امی پتہ نہیں کیا بات ہے فوات پر مجھے بہت پیار آتا ہے جی چاہتا ہے جوب واب چھوڑ کر اسی کے پاس بیٹھا رہا ہوں اب پتہ چلا اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے فوپو نے کہا تو وہ فوات کو میری گود میں ڈالتے ہوئے خود فوپو کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولے امی آپ کو میں نے بہت دکھ دیئے ہیں بہت پریشان کیا ہے لیکن خوشیاں میں نے بھی کپ پائی ہیں وہ خلا میں دیکھتے ہوئے نجانے کیا سوچنے لگے پھر نام آنکھوں سے کہا پلیز امی اب آپ سچے دل سے مجھے ماف کر دیں اب میں کبھی آپ کو دکھ نہیں دوں گا اب میں ہمیشہ آپ کو اپنے پاس رکھوں گا آپ کے ہر خواہش کا احترام کروں گا ان کی آواز میں بھی نمی شامل ہو گئی تو فوپو کے ساتھ ساتھ میں بھی تڑپ اٹھی ارے ارے اولاد تو پریشان کرتی ہی ہے لیکن اب میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں فوپو نے چھک کر شاداپ کا سر اور مو چوم لیا پھر ادھر ادھر کی دھیروں باتیں ہونے لگیں تو اچانک آپ کا ذکر نکل آیا فوپو نے کہا شاداپ اگر تم ٹھیک ہو تو ہمیں آئیشہ باجی کے گھر چھوڑاؤ تب میں نے دیکھا باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور آہستہ سے کہا امی میں نہیں جا سکتا زہیر کو راستہ سمجھا دیتا ہوں آپ ان کے ساتھ چلی جائیں پھر انہوں نے زہیر بھائی کو ایڈرس سمجھا دیا اور خود اٹھتے ہوئے بولے مینہ میں اب آرام کروں گا کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے اور وہ بیڈروم میں چلے گئے جبکہ امی پھوپو سجاد اور زہیر بھائی گاڑی لے کر آپ کی طرف نکل گئے کچھ دیر بعد کھیلتے کھیلتے فوات بھی سو گیا میں اس کو لٹانے کے لیے بیڈروم میں آئی دروازہ آہستہ سے کھل کر کمرے میں داخل ہوئی تو شاد آپ سو رہے تھے میں فوات کو کورٹ میں لٹا کر مڑی ہی تھی کہ وہ بولے آئیشہ میری جان کہاں ہو تم میں جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا ان کی آنکھیں بند تھیں اس بیماری کے دوران آپ کا نام دو تین بار میں نے ان کے مجھ سے سنا تھا اسی طرح مگر تب میں نے سوچا تھا چونکہ آپ نے ان کو مجھ سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا اسی لیے وہ غصے میں آپ کا نام لیتے ہیں تاہم آج انہوں نے آپ کے نام کے ساتھ جان بھی لگایا تھا میں الچی الچی پاہر آئی تو وہ سب لوگ بھی چلے آئے ان کو دیکھ کر میں نے پوچھا آپ سب اتنی جلدی چلے آئے آئیشہ نہیں ملی امی نے بیٹھتے ہوئے کہا کیوں کیا وہ گھر پر نہیں تھی میں نے پوچھا نہیں بھائی ان کی کلیک نازیا تھی وہ بتا رہی تھی کہ آئیشہ آٹھ مہینے پہلے کینیڈا چلی گئی تھی دیکھو تو کتنی بے وفا ہے نہ جانے کی اطلاقی نہ وہاں جا کر کوئی خط لکھا امی کہہ رہی تھی کوئی مجبوری ہوگی بھابی پرنا باجی ایسی نہیں ہے پھوپو نے فوراں صفائی پیش کی ہاں یہ تو ہے امی نے کہا اور بات ختم ہو گئی اگلی صبح امی سجاد اور زہیر واپس چلے گئے جبکہ پھوپو کو اب ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا شاداب نے مزید ایک مہینے کی چھٹی لی اور ہمیں لے کر زیارت آگئے جہاں کا موسم پورا سال ہی خوشکوار رہتا ہے اور اس خوشکوار موسم اور خوبصورت جگہ پر ایک مہینہ ہستے مسکراتے گزرے وہ کہ شاداب کی طبیعت ٹھیک ہی تھی لیکن رات کو وہ نین کی گولیاں کھا کر سوتے تھے ایک ماہ بعد ہم واپس کوئٹر آئے اور اگلے ہی روز انہوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی سپہر وہ آفیس سے واپس آئے تو میں نے کھانا میز پر لگا دیا ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں نے اختر سے کہا اختر کپڑے دھوبی کو دےاؤ وہ کپڑے گن کر باندھنے لگا تو میں نے کہا رکو صبح جمعہ ہے تاہب کا یونیفارم بھی لے جاؤ میں کمرے میں آئی وردی نکال کر جیبیں چیک گئیں تو ان کا بٹوا جیب میں ہی تھا میں نے بٹوا نکال کر وردی اختر کھو دی پھر یوں ہی بٹوا کھول کر دیکھا مگر زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی بٹوا کھلتے ہی خانے میں لگی ہوئی آپ کی تصویر نظر آئی مارے حیرت کہ میں بہت دیر تک تصویر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی شاداب نے یہ تصویر اپنے بٹوے میں کیوں رکھی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ میں سب کچھ سمجھ گئی ساری حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئے ہر اُلجھن میرے ذہن سے نکل گئی میں سمجھ گئی کہ شاداب آپ کو پسند کرتا تھا آپ سے محبت کرتا تھا وہ کہ یہ میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ شاداب سے پندرہ برس پڑی ہیں اس کے باوجود شاداب کی یہ محبت کچھ حیران کرنے والی ہی تو تھی آپ مجھے یاد آیا امی نے بتایا تھا کہ آپ کینیڈا جا چکی ہیں تو وہ مام آپ ہی تھی جن کا پیار فوات کے لیے اتنی دور سے آیا تھا وہ آپ ہی تھیں جن کو سوتے جاکتے وہ جان کہہ کر پکارتے تھے وہ آپ ہی تھیں جن کا خط ملنے کے بعد وہ بیمار ہوئے تھے کیونکہ آپ کا وہ خط بھی اس پٹوے میں موجود تھا جس کو بعد میں میں نے پڑھ لیا مجھے آپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی بلکہ ہم سب تو آپ کو بہت شریف سمجھتے تھے جبکہ آپ نے اپنے سے پندرہ برس چھوٹے لڑکے کو اپنے پیار کے جال میں پھانس لیا وہ کہ میری امی بھی میرے اببہ سے پندرہ برس پڑی تھی مگر ان کی شادی ماں باپ کی پسند پر ہوئی تھی جبکہ آپ میں نے اختر سے وردی لے کر بٹوا اس میں ڈال کر پھر واپس الماری میں ٹانگ دی اور خود باہر چلی آئی مارے غصے کے میرا حال بہت برا ہو رہا تھا لیکن یہ غصہ مجھے آپ پر تھا شاد آپ پر نہیں کیونکہ وہ آپ ہی تھی جن کی وجہ سے انہوں نے مجھے ابھی تک میرے حقوق نہ دیئے تھے میس کے اس ایک کمرے میں وہ زمین پر سوتے تھے اور اس گھر میں آتے ہی وہ بیمار ہو گئے صحت مند ہونے پر وہ ہمیں زیارت لے گئے مگر وہاں بھی انہوں نے الگ الگ پیڈ روم رکھا تھا اب میں سمجھ گئی وہ کیوں مجھ سے دور دور رہتے تھے میں نے سوچا کہ کیا آپ کے یہ کرتود پھوپو کو بتاؤں جو آپ کو پتہ نہیں اپنے دل میں کیا کیا سمجھتی ہیں کیونکہ بقول ان کے آپ کی وجہ سے شاداب راہی راست پر آ گیا تھا کہ ہر بات مانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے مگر میں ان کو کچھ نہ بتا سکے صرف اس خیال سے کہ کہیں شاداب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تاہم میں نے سوچ لیا تھا یہ دوری جو آپ کی وجہ سے میرے اور ان کے درمیان ہائل ہے میں خود اس کو دور کروں گی میں ان کی بیوی تھی جبکہ آپ اگر کبھی کچھ تھی بھی تو آپ بہت دور جا چکی تھی رات ان کے آنے سے پہلے ہی میں نے ایک بھاری کاندار سوٹ نکال کر پہنا خوب اچھی طرح میک اپ کیا اور مسکراتے گنگوناتے ہوئے شاداب کا انتظار کرنے لگی پھپو نے مجھے تیار ہوتے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تو کہا مینہ ہم عائشہ باجی کو جتنی بھی دعائیں دیں کم ہی ہیں ان کی وجہ سے شاداب شادی پر ازامند ہوا اگر وہ نہ ہوتی تو تمہارا کیا ہوتا یہ سوچ کر میں آج بھی کام جاتی ہوں بہت نیک عورت تھی مگر عائشہ باجی کی تقدیر نے نہ جانے ان کے ساتھ اتنے ظلم کیوں کیے ہم نیک میں نے دل میں سوچا موں سے کچھ نہ بولی پھپو کچھ دیر باتیں کر دی رہی پھر جیپ رکنے کی آواز آئی تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا پھپو میرا موٹ کھانے کا نہیں مجھے نہ بلائیے گا اور ان کے اندر آنے سے پہلی ہی بیڈروم میں آگئی انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مینہ نے کیوں نہیں کھایا کھانا ان کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ پوچھتے یہ شادی تو انہوں نے آپ کے مجبور کرنے پر ہی کی تھی یہی وجہ ہے پہلے روز سے لے کر وہ اب تک مجھے نظر انداز کر رہے تھے کھانے کے بعد وہ بہت دیر تک وہاں پھپو کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر فوات کو کورٹ سے اٹھانے لگے تو پھپو نے کہا یہ آج سے میرے ساتھ سوئے گا کیوں امی انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے کیا پھپو نے پگڑ کرتا یہ بات نہیں ہے امی اس کے دودھ کا مسئلہ ہے یہ دبے کا دودھ پیتا نہیں حالانکہ میں چاہتا ہوں اس کو دبے کی دودھ کی بھی عادت ہو جائے مگر یہ پسند کرے تو بات بنے بیٹا بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی دودھ اچھا نہیں ہوتا مجھے خود بھی دبے کا دودھ پسند نہیں ہے تم فوات کی فکر نہ کرو جب اس کو بھوک لگے گی میں مینہ کو بلوالیا کروں گی امی مینہ کو بھی آپ اپنے کمرے میں سلا لیجے گا آدھی رات کو کہاں پریشان ہوں گی شادہ آپ کو مجھ سے نجات کا گویا راستہ مل گیا خپو سمجھی وہ سب ان کی محبت میں کہہ رہے ہیں محبت سے ان کا مو جون کر بولی کوئی پریشانی نہیں ہوگی مجھے تمہارے لیے بھی تو جاگہ کرتی تھی آدھی رات کو اور یہ تو مجھے تم سے بھی زیادہ پیارہ ہے یہ واقعی بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو مجھ سے پیار نہ کر سکے وہ بھی اس کو پیار کرتے ہیں اور وہ بھی مجھ سے زیادہ کیوں بیٹا انہوں نے جھک کر فواد کا رخصار چونا اور خپو فواد کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی شادہ آپ کچھ دیر وہیں کھڑے سوچتے رہے پھر اپنے کمرے میں آئے میں سوفے پر بیٹھی ان کے لائے ہوئے میکسین کی تصویریں دیکھ رہی تھی انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا سیدھے سلپنگ سوٹ لے کر ورسنگ روم میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئے نائٹ کاؤن نکال کر پہنا پھر سٹڈی روم میں چلے گئے میں مارے غصے کے کھولنے لگی کیونکہ اب میں ان کی بے رکھی کی وجہ جان چکی تھی دیارت سے واپس آنے کے بعد کل رات بھی انہوں نے یہی راما کیا تھا فواد کو ساتھ لے کر بیٹ پر سونے کے بجائے وہ سوفے پر لیٹ گئے تھے میں اس کے کمرے میں تو چلو سنگل بیٹ تھا یہ دبل بیٹ تو نیا بنوایا تھا انہوں نے جب وہ بیمار تھے تب دو تین دن اس بیٹ پر میں سو گئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی سوفے پر لیٹنا شروع کر دیا تھا پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے خود کو شاید آج کا مجنو مارے نفرت اور غصے کے میں بہت دیر تک کمرے میں ٹہل تھی رہی پھر جب کھڑی نے بارہ بچنے کا اعلان کیا تو میں بیٹ پر لیٹ گئی مگر سو ہی نہیں کیونکہ آج میں ان سے صاف صاف بات کرنا چاہتی تھی بارہ بچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمرے میں آئے اور سیدھے سوفے کی طرف پڑھے تو میں نے لیمپ آن کر دیا انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا پھر سوفے پر بیٹ گئے میں اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کر کے ان کے قریب چلی آئی انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا پھر پوچھا کیا بات ہے تم اب تک سوئی کیوں نہیں نین نہیں آئی تو کیسے سو جاتی میں ان کے قریب سوفے پر بیٹ گئے انہوں نے کھون کر مجھے دیکھا پھر دور ہوتے ہوئے بولے کوشش کرو تو نیند آ جائے گی بہت کوششیں کر چکی ہیں مگر نہیں آئی میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا تو وہ کچھ پریشان ہوئے پھر اٹھے سائٹ ٹیبل کی طرح سے سلیپنگ پرس کی شیشی نکالی مگر میں نے یہ شیشی ان کے ہاتھ سے چھین لی یہ آخری ہربہ تھا ان کا مجھ سے بچنے کا اور میں آج ان کو گھیڑنے کا سوچ چکی تھی مینہ انہوں نے غصے سے صرف اتنا کہا مجھے نیند نہیں آ رہی اور آپ سونا چاہتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا تم بھی ایک ٹیبلٹ کھاؤ تو نیند آ جائے گی انہوں نے فوراں مشورہ دیا لیکن میں سونا نہیں چاہتی ابکہ میں نے مسکرا کر نشیلی آنکھوں سے ان کو دیکھا کیا چاہتی ہو انہوں نے گھرنے والے انداز میں پوچھا کیا آپ نہیں سمجھتے مینہ میری طبیعت ٹھیک نہیں مجھے سونے دو پریشان مت کرو یہ طبیعت آخر کب تک خراب رہے گی میں نے تنسیہ لہچے میں پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا انہوں نے غصے سے پوچھا مطلب یہ کہ مجھ سے دور رہنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے آپ نے میں نے تیزی سے کہا وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہے پھر سوکے کی طرف پڑھتے ہوئے بولے تم جو بھی سمجھو مجھے پروا نہیں مگر مجھے ہے میں آپ کی بیوی ہوں میں نے تنگ آ کرتا پھوپو کی گھر میں موجود کی مجھے حوصلہ دیئے ہوئے تھی پھر انہوں نے ناگواری سے مجھے دیکھا پھر یہ کہ مجھے میرے حقوق چاہیے کیسے حقوق انہوں نے غصے سے پوچھا میں چپ رہی تو انہوں نے تیز لہچے میں کہا کیا نہیں دیا ہے میں نے تمہیں کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس جو یہ بگواس کر رہی ہو آپ کی کمی ہے میرا شوہر اب تک نہیں ملا مجھے مجھے میرے رستواجی حقوق چاہیے مجھے میرا شوہر چاہیے جس کا پیار میں ابھی تک نہیں پاسکی میں نے بھی تیز لہچے میں کہا اور شاید کبھی ملے گا بھی نہیں انہوں نے کو آہستہ سے کہا تھا مگر میں نے سن لیا لیکن ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھوپو کی آواز آئی شادہ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور فواد کو ان کی کوت سے لیتے ہوئے بولے امی جان میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ ڈسٹرپ ہوں گی اس کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہیں مینا سے کہنا دودھ پلا کر مجھے دے آئے امی آپ آرام کریں فواد یہی سو جائے گا انہوں نے کہا تو پھوپو چلی گئی پھر انہوں نے فواد کو بیٹ پر لٹاتے ہوئے مجھے دیکھا اور خود تکیہ اٹھا کر سوفے پر لیٹ گئے اگلی رات وہ آرٹلری میس میں ہونے والے فانکشن میں شرکت کے بعد رات دیر سے آئے ان کے آنے سے پہلے ہی میں سوفے پر لیٹ چکی تھی انہوں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا جب وہ لباس پدل کر بیٹ پر لیٹے تو میں چپکے سے اٹھ ہوں اور بیٹ پر ان کے قریب لیٹ کر جیسے ہی میں نے اپنے بازو ان کے اوپر رکھنے چاہے وہ میرے بازو جھٹکتے ہوئے نہ صرف اٹھ پیٹھے بلکہ کھڑے ہو گئے پھر مجھے کھوٹتے ہوئے انہوں نے سخت خصے میں کہا اگر بیٹ پر ہی سونا تھا تو پھر سوفے پر سونے کا ڈراما کیوں کیا میری موجود کی میں آپ بیٹ پر جو نہیں لیٹتے میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا پھر خود بھی اٹھ بیٹھی مگر وہ میرے اٹھنے کا نوٹس لیے بغیر تک کیا اٹھانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پگڑ لیا شادہ آپ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھوڑایا تو میں نے بھیگی آواز میں پوچھا آپ مجھ سے خفا کیوں ہیں مجھے میری خطہ میرا جرم تو بتائیے فضول باتیں مت کرو تک کیا مجھے دوں وہ خلاف توقع نرم لہجے میں بولے پھر مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی مجھے آپ کا پیار چاہیے پلیز مجھے معاف کر دیں اور اگر قاضی کے سامنے قبول کیا ہے تو دل سے بھی قبول کر لیں کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں کیا کوئی اور پلیز مینہ چپ ہو جاؤ انہوں نے ناغواری سے کہا اور بہت دیر تک کچھ سوچتے ہوئے پھر طویل سانس لیتے ہوئے بولے سنو مینہ میں نے قسم کھائی تھی کسی کی کہ میں اس کے سوا کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گا اس کے علاوہ کوئی عورت قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی بن کر میرے پاس نہیں آئے گی چپ ہو کر کچھ سوچنے لگے تھوڑی دیر بعد بولے تم سے شادی مجبوری تھی اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو خیر میں نے اپنے قسم توڑ دی کیونکہ آدھی قسم کا تعلق اس کی زندگی سے تھا لیکن باقی آدھی قسم کا تعلق میری ذات سے ہے جسے میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک نپاؤں گا صاف صاف سن لو میں تمہیں تمہارے ازدواجی حقوق کبھی ادا نہ کر سکوں گا نہ آج نہ آنے والے کل میں آئندہ مجھے ڈسٹراب نہ کرنا تمہارا مسئلہ فواد تھا وہ حل ہو چکا ہے تم پوری عزت و عبرو کے ساتھ یہاں رہ رہی ہو یہی میں تمہیں دے سکتا تھا اور کچھ نہیں میری تمنا کبھی نہ کرنا میں تمہیں کبھی نہیں مل سکتا کہ میں صرف اس کا ہوں جو مجھے نہ مل سکے وہ چپ ہوئے تو میں ایک لفظ بھی نہ بول سکے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ کیا وہ ہستی آئیشہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے میرے حقوق نہیں دیں گے اور سنو وہ تکیا پکڑتے ہوئے بولے ان باتوں کی خبر امی کو نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حال میں اگر تم نے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو پھر تم یہاں نہیں رہ سکو گی اور پھر وہ جا کر سوفے پر لیٹ گئے اور جلد ہی سو بھی گئے مگر میں ساری رات چاکتی رہی اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی مجھے کچھ کہا اور نہ ہی میں نے خود فری ہونے کی کوشش کی وقت یوں ہی گزرنے لگا وہ آرام سے بیٹ پر سو جاتے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی میں سوفے پر لیٹ چکی ہوتی تھی بظاہر ہم بہت خوش تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ خوش صرف پھپو تھی جن کو بہت طویل عرصے بعد خدا نے حقیقی خوشیوں سے نوازا تھا ان کو بہت شوق تھا بیٹے کے پاس رہنے کا بہو کا پوتے کو گود میں کھلانے کا اور یہ سب کچھ ان کو حاصل تھا شادہ آپ آفیس سے آنے کے بعد ان کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے پھر ان کو بلکہ ہم سب کو گھومانے بھی لے جاتے سارا راستہ وہاں سنسکر اور کبھی مسکرا مسکرا کر پھپو سے باتیں کرتے اور کبھی کبھی مجھے بھی مخاطب کرنے کی زحمت کر لیتے اور فواد تو ان کی جان تھا وقت یوں ہی گزر رہا تھا فواد پانچ ماہ کا ہو رہا تھا پھپو کو ہمارے ہاں آئے ہوئے چوتھا ماہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک دوپہر اچانک چار صدا سے فون آیا میری امی کی طبیعت بہت سخت خراب تھی فون ابو نے کیا تھا اور ہمیں فوراً چار صدا آنے کو کہا تھا مگر شادہ آپ نے صرف پھپو کو جہاز میں بھیج دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے فلحال چھٹی نہیں مل سکتی پھپو نے بہت کہا مینا کو ہی بھیج دو مگر انہوں نے کہا وہ فواد کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ کہ جلد ہی وہ مامی کو دیکھنے آئیں گے پھپو ہم تینوں کو بے تہاشا پیار کرتے ہوئے رخصت ہوگی اگلے روز پھپو کا فون آیا انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ میری امی پر فالس کا شدید حملہ ہوا ہے ان کی حالت سخت خراب ہے ہم فوراً آئیں میں نے فوراً آفس فون کر کے اطلاع کی ساری بات سن کر وہ بولے گھر آنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اور فون بند کر دیا مارے غصے کے میرا حال برا ہو گیا میری ماں کی بیماری ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی اور خود اپنی ماں کو وہ پریشان بھی نہیں دیکھ سکتے تھے اس لیے مجھے ان سے کوئی بات کرنے سے منع کر دیا تھا وہ آفس سے واپس آئے میں نے کھانا لگایا اور وہ فوات کو پیار کر کے یونیفارم بدل کر آئے اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے مجھ سے ایک بار بھی کھانے کا نہیں کہا اور نہ ہی امی کا پوچھا کھانے سے فارغ ہو کر وہ اٹھے تو میں نے کہا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں رونے لگی انہوں نے رکھ کر مجھے دیکھا پھر کہا دیکھو حالات کچھ اچھے نہیں چھٹی ملتے ہی میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا تب تک امی چاہے فوت ہو جائیں آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ سہی مگر مجھے تو بھیج دیجئے میں نے ہمت کر کے کہہ دیا تمہیں انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا مگر فوات فوات ظاہر ہے میرے ساتھ ہی جائے گا میں نے جلدی سے کہا نہیں میں اس کے بغیر ایک لمحہ بھی انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی مگر مجھے جانا ہے میں نے منت کرنے والے انداز میں کہا نہیں تم نہیں جا سکتی انہوں نے کہا پھر اختر کو آواز دی وہ فوات کو لے کر آیا تو شاداب اس کو اپنے ساتھ لے کر سیر کے لیے نکل گئے آج انہوں نے مجھے ساتھ لے جانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اور پہلے بھی شاید پپو کی وجہ سے ساتھ لے کر جاتے تھے ان کے جانے کے بعد سجاد بھائی کا فون آیا اور پوچھا تم لوگ کب آ رہے ہو میں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئے ہیں جیسے ہی واپس آئیں گے تو میں خود فون کروں گی اور سجاد بھائی نے امی کی خراب حالت کے پیش نظر چلد آنے کا کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور میں بیچینی سے سہن میں تہلنے لگی چھے بجے کے قریب صرف اختر فواد کو ساتھ لیے واپس آیا صاحب کہاں ہیں؟ میں نے اس کو دیکھتے ہی تیز لہچے میں کہا جی وہ گیم کے لیے چلے گئے ہیں اختر نے کہا اور فواد کو لے کر لان میں بیٹھ گیا اور میں مارے غصے کے داعت پیسنے لگی یہی وجہ ہے کہ جب وہ رات گئے آئے تو میں غصے سے بھری بیٹھی تھی انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے نظر انداز کرتے ہوئے وارڈروب کھول کر نائٹ سوٹ نکالا تو میں نے زبط کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے سن چکا ہوں صبح اب کیا کوئی نئی بات ہو گئی؟ انہوں نے ہلکی سی ناگواری سے کہا اور ڈرائنگ روم میں چلی گئے مارے غصے کے مطب اٹھیں میرا دل ماں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا یہی وجہ تھی جب وہ نائٹ سوٹ پہن کر بیڈروم میں واپس آئے تو میں نے دو ٹوپ فیصلہ کرتے ہوئے کہا میں فوراں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں سجاد بھائی کا فون آیا تھا کہ ان کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے بچنے کی کوئی امید نہیں آپ پلیز کچھ کریں کیا کروں؟ تم خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو فضول زد کرنے سے فائدہ یہ وقت جانے کا نہیں صبح دیکھ جائے گی انہوں نے بیٹ پر دراز ہوتے ہوئے آہستہ سے کہا اور میں غصے میں سب کچھ بھول گئی ساری مروت سارا احترام سارا ڈر اور خوف شادی کے بعد آج پہلی بار میں نے چیخ کر بتتمیزی سے کہا یہ وقت جانے کا نہیں کیونکہ بات میری امی کی جان کی ہے ورنہ جب آئیشہ کی جان کا سوال تھا تب تو آپ کو سوائے ان کے کسی بات کا ہوش نہیں تھا آپ نے کوئی شگن بھی پورا نہ کرنے دیا آپ نے طوفانی موسم کی بھی پروانہ کی اپنی نئی نویلی دلہن کی بھی پروانہ کی کیونکہ تب تو آئیشہ کی جان کا سوال تھا اس کی جان جاتے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ تو آپ کی محبوبہ تھی اور اب بات میری امی کی جان کی ہے اس لئے آپ کو وقت مناسب نہیں لگا جانے کا حالانکہ جب پھپو جا رہی تھی تب تو وقت مناسب تھا آج تُوپہر جب آپ آئے تب بھی وقت مناسب تھا میں نے ایک ہی سانس میں رکے بغیر بات مکمل کی اور ہاپنے لگی شاد آپ جو بیٹ پر لیٹ چکے تھے میری بات سن کر اٹھ پیٹھے کتنی دیر حیرت سے مجھے دیکھتے رہے وہ سوچ رہے ہوں گے جس راز کو وہ صرف اپنی ذات تک محدود سمجھتے تھے وہ مجھ تک کیسے پہنچ گیا کچھ وقت اسی کیفیت میں کٹا پھر ایک دم ان کے خوبصورت چہرے پر نفرت پھیل دی وہ بیٹ سے اترے چپل پہن کر نائٹ کاؤنٹ کندھوں پر ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے مجھ سے ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا تھا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ مجھے ان باتوں کا کب اور کیسے پتا چلا اور نہ ہی پھر ان کو میں کچھ کہ سکی مارے خوف کے یہ اتنی بات بھی میں غصے میں کہ گئی تھی اب ان کا غصہ دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور اس خوف میں امی کو بھی بھول گئی تھی بہت دیر گزر گئی نہ وہ اندر آئے نہ میں باہر گئی لیکن جب کلوک نے بارہ بچنے کا اعلان کیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھی دریچے کا پردہ اٹھا کر دیکھا وہ بے چین سے لون میں ٹہل رہے تھے کاؤن اب بھی ان کے کندے پر تھا پورے چاند کی رات تھی کہ اپریل شروع ہو چکا تھا مگر کوئٹہ کی ہواوں میں ابھی بھی خنکی باقی تھی ان کو یوں پریشان دیکھ کر مجھے اپنی زبان درازی پر افسوس ہوا میرا دل ان کی اس حالت پر تڑپنے لگا کہ آخر مجھے ان سے محبت تھی وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تھے تو کیا ہوا مجھے تو ان سے محبت تھی یہی وجہ تھی کہ میں نے کچھ دیر مزید زبت کرنے کی کوشش کی پھر خود بھی شال اوڑ کر باہر آ گئے میری موجودکی کو محسوس کرتے ہوئے بھی وہ ٹہلتے رہے میں کچھ دیر کھڑی رہی اور ان کو دیکھتی رہی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کے اگلی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ